بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی چیز دیکھ رہا ہو تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے فرزن کرنل فریدی نے دور سے تصویر پر نظریں دڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا میں تو بالکل تیار ہوں کاش یہ تصویر والی محترمہ جیتی جاگتی یہاں پہن جائے کیپٹن حمید نے تصویر سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا کیوں وہ مسریکہ دل سے اتر گئی ہے بہرحال یہ تصویر مسریکہ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے کرنل فریدی نے کہا اور کیپٹن حمید اس طرح اچھلا کہ کرسی سے گرتے گرتے بچا البتہ رسالہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر نیچے جا گرا تھا آپ کو مسریکہ کے متعلق کیسے علم ہوا یہ تو میرا خاص خفیہ ترین عشق ہے کیپٹن حمید نے اٹھ کر حیرت سے آنکھیں پھڑتے ہوئے کہا بس بس یہ بھونڈی اداکاری تم قاسم کے سامنے ہی کیا کرو مسریکہ اور تمہارے عشق کے چرچے تو محکمے کے ہر آدمی کی زبان پر ہیں کرنل فریدی نے تائی کی نوٹ کو درست کرتے ہوئے کہا ہر آدمی کی زبان پر لہوالولا قوت ان عورتوں کے پاس بھی کچھ نہیں رہتا مجھے تو مسریکہ منع کرتی رہی اور خود سب کو بتا دیا کیپٹن حمید نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا اگر عورتوں کے پیٹ اتنے ہلکے نہ ہوتے تم ابھی تک اندر لیٹے لوریاں سن رہے ہوتے آؤ میرے ساتھ کرنل فریدی نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور تیزی سے پوٹیکو میں کھڑی کار کی طرف بڑھ گیا کیپٹن حمید نے جھک کر رسالہ اٹھایا اور پھر اسے کرسی پر پھینک کر وہ تیزی سے کار کی طرف لپکا آج تو اب بڑے سج بن کر جا رہے ہیں خیریت ہے کیپٹن حمید نے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے کرنل فریدی سے کہا کیونکہ کرنل فریدی اس وقت بلکل نئے اور انتہائی جدید تراش کے سوٹ میں ملبوس تھے خیریت ہوتی تو تمہیں ساتھ لے کر کیوں جاتا کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کیپٹن حمید بھی اس بار ہنس پڑا اچھا اچھا میں سمجھ گیا آپ برد دکھاوے کے لیے جا رہے ہیں ما شاء اللہ ویسے محترمہ کی عمر کیا ہے کیپٹن حمید نے شرارت بھرے لہجے میں کہا کیپٹن حمید عشق نے تمہیں سب عداب بھی بھولا دیا ہیں عورتوں کی عمر پوچھنا خلاف تحزیب ہے کرنل فریدی نے جواب دیا عورتوں کی لاہول والا قوت تو آپ اکٹھا چار کا پروگرام بنائے ہوئے ہیں کیپٹن حمید نے مو بناتے ہوئے کہا اور کرنل فریدی اس کی بات سن کر ہنس پڑا پھر اس سے پہلے کہ وہ کیپٹن حمید کی بات کا جواب دیتا ڈیش بورٹ سے ٹون ٹون کی آوازیں نکلنے لگیں کرنل فریدی نے ہاتھ بڑھا کر ایک پٹن پریس کر دیا 11-0 سپیکنگ ڈیش بورٹ سے مہدبانہ آواز سنائی دی یس 11-0 کیا ریپورٹ ہے کرنل فریدی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا سر پروفیسر آرڈن نے سب کچھ اگل دیا ہے پی ایل پاکیشیا پہنچ چکا ہے ڈیش بورٹ 11-0 نے جواب دیا پاکیشیا پہنچ چکا ہے وہ کیسے کرنل فریدی کے لہجے میں حیرت تھی سر پروفیسر آرڈن نے بتایا ہے کہ اس نے خفیہ طور پر پی ایل کا سودہ پاکیشیا سے کر لیا تھا لیکن اس نے یہاں اس سودے کو کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دی پروفیسر آرڈن نے اپنی لڑکی کے ذریعے پی ایل پاکیشیا پہنچا دیا اور وہاں سے رقم وصول کر کے سویزر لینڈ کے بینک میں جمع کرا دی تو پروفیسر آرڈن اپنی لڑکی سمیت یہاں سے فرار ہونے لگا ہی تھا کہ مخبری ہو گئی اور اسے پکڑ لیا گیا اوور ایلیون زیرو نے جواب دیا ہم اس کا مطلب ہے سازش کافی عرصے سے چل رہی تھی اس کی لڑکی کہاں ہے اوور کرنل فریدی نے پوچھا سر اس نے حراست سے فرار ہونے کی کوشش کی تو سیکیورٹی والوں کی گولی کا نشانہ بن گئی پروفیسر آرڈن بھی اس فرار میں شامل تھا لیکن وہ صرف زخمی ہوا اور جب اسے علاج کے لیے حسفتال لائے گیا تو بات کھل گئی اور کیس ملٹری انٹیلیجنس سے ہمارے محکمے کو ٹرانسفر کر دیا گیا اوور ایلیون زیرو نے کہا پروفیسر نے یہ بتایا ہے کہ اس نے سودا کس کے ذریعے اور کس سے کیا ہے پروفیسر نے یہ بتایا ہے کہ اس نے سودا کس کے ذریعے اور کس سے کیا ہے اوور کرنل فریدی نے پوچھا یس سر ہم نے معلوم کر لیا ہے یہ سودا یہاں پاکیشیائی سفارت خانے کے فرس سیکٹری کی معرفت ہوا ہے اکرم پاشا ان کا نام ہے اور سودا مکمل ہوتے ہی اکرم پاشا کو تبدیل کر کے واپس پاکیشیائی بلالیا گیا ہے ویسے پروفیسر یہی کہتا ہے کہ وہاں پاکیشیائی بھی اکرم پاشا نہیں اس کی لڑکی سے پیل وصول کیا اور سویزر لینڈ میں اس کے اکاؤنٹ میں رقم جمع کر آ کر رسید اس کے حوالے کر دی اوور ایلیون زیرو نے جواب دیا پھر تم نے اس اکرم پاشا کے متعلق تفصیلات معلوم کی اوور ماں سے ابھی ابھی تفصیلات ملی ہیں کہ اکرم پاشا آج صبح ہی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا ہے اوور ایلیون زیرو نے کہا اوہ اس کا مطلب ہے خاص پلیننگ سے کام لیا گیا ہے ٹھیک ہے بہرحال میں دیکھ لوں گا اوور اینڈ آل کرنل فریدی نے کہا اور ڈیش بورٹ کا بٹن پریس کر کے رابطہ منقطع کر دیا یہ کیا کوئی نیا چکر شروع ہو گیا ہے کیپٹن حمید نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا ہاں خاصہ اہم مسئلہ ہے اس سلسلے میں وزیراعاصم صاحب نے خصوصی طور پر مجھے بھلایا ہے اور میں وہیں جا رہا ہوں میں نے اپنے طور پر تحقیقات کا حکم دیا ہے اور ایلیون زیرو اسے سلسلے میں ریپورٹ دے رہا تھا کرنل فریدی نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا لیکن چکر کیا ہے یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں کیپٹن حمید نے چنج جلاتے ہوئے لہجے میں کہا چکر کیا ہونا ہے فرزند وہی جو ہمیشہ ہماری زندگی میں چلتا رہتا ہے یہ پی ایل لازمان کوئی دفاعی فارمولا ہوگا لیکن لالچ نے کام دکھایا اور پروفیسر آرڈن نے اس کا سودا پاکیشیا سے کر لیا باقی باتیں تم نے ایلیون زیرو کی ریپورٹ سے سن لی ہوں گی کرنل فریدی نے مو بناتے ہوئے جواب دیا یہ آخر ہم لوگ ان سائنس دانوں پر اعتماد کیوں کر لیتے ہیں ہر بار یہی مو کھڑا ہو جاتا ہے میرے خیال میں ایک بار نہیں کئی بار پہلے بھی یہ چکر چل چکا ہے کیپٹن حمید نے کہا اور یہ ہمارے عالی حکام ہر بار یہی سمجھ لیتے ہیں کہ اس بار ایسا نہیں ہوگا اور پھر ایسا ہو جاتا ہے کرنل فریدی نے کہا تو اب آپ اس فارمولے کو تلاش کرنے پاکیشیا جائیں گے اس صورتِ ہرلم اور کرنل فریدی اس کے انداز کو دیکھ کر ہنس پڑے دیکھو کیا ہوتا ہے کرنل فریدی نے موبہم لہجے میں کہا اور پھر کار اس نے سینٹرل سیکریٹریٹ کے گیٹ کی طرف موڑ دی تھوڑی دیر بعد وہ دونوں وزیراعظم کے خصوصی چیمبر میں موجود تھے آپ کو ملٹری انٹیلیجنس نے پروفیسر آرڈن کیس کے متعلق بریف کر دیا ہوگا میں نے آپ کو اسی لئے یہاں بلوایا ہے تاکہ اس سلسلے میں تفصیل سے باتچیت ہو سکے وزیراعظم نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا سر ملٹری انٹیلیجنس کی بریفنگ کے بعد میں نے اس کیس کا خاصہ کام مکمل کر لیا ہے پی ایل پاکیشیا جا چکا ہے اور پی ایل کا سودہ کرنے والا آدمی اکرم پاشا ایک روڈ ایکسیڈن میں ہلاک ہو چکا ہے اس طرح پروفیسر کی لڑکی جو پی ایل لے کر گئی تھی وہ بھی یہاں کی سیکیورٹی کے ہاتھوں فرار ہوتے ہوئے ماری گئی ہے کرنل فریدی نے جواب دیا اوہ اس کا مطلب ہے پی ایل پاکیشیا پہنچ چکا ہے وزیراعظم کے لہجے میں بے پناہ تشویش تھی یا سر اور جو ریپورٹ مجھے ملی ہے اس کے مطابق یہ سارا کام پلاننگ کے تحت ہوا ہے اکرم پاشا کا روڈ ایکسیڈن یقیناً خاص طور پر کرایا گیا ہوگا تاکہ سراغ ہی ختم ہو جائے کرنل فریدی نے کہا اس کا مطلب ہے پاکیشیا پی ایل واپس نہیں کرے گا وزیراعظم نے چونکتے ہوئے کہا حالات سے تو یہی نظر آتا ہے کرنل فریدی نے جواب دیا لیکن کرنل ہمیں پی ایل ہر صورت میں چاہیے یہ ہمارے لئے بے حد اہم ہے وزیراعظم نے ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا سر ایک بات میری سمجھ میں ہمیشہ نہیں آتی کہ ہم نے اس قدر اہم فارمولوں کے لئے ضروری حفاظتی انتظامات کبھی نہیں کیے ایسے فارمولے اکثر آگے فروخت کر دیے جاتے ہیں کرنل فریدی نے تلق لہجے میں کہا آپ کی بات درست ہے کئی بار ایسا ہو چکا ہے لیکن اس بار صورتحال مختلف ہے پی ایل کوئی فارمولا نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹا سا پرزا ہے جسے پریشر لوگ کہا جاتا ہے جدید ترین ایٹمی ہتھیاروں میں استعمال ہوتا ہے یہ پریشر لوگ ایک خفیہ ایجنسی کی مدد سے روسیا کی جدید ترین ایٹومک لیبارٹری سے ان کے علم میں آئے بغیر حاصل کیا گیا تھا واضح لبسوں میں اسے ہم نے اڑایا ہے کیونکہ یہ اس قدر اہم ہے کہ روسیا کسی صورت بھی اس کی ہوا بھی لگنے نہیں دینا چاہتا تھا اس سے تو ایک ریمیا بھی ابھی ناواقف ہے لیکن روسیا کے ایٹومک لیبارٹری میں ہمارے دوستوں نے اسے حاصل کیا اور ہم تک پہنچا دیا ہم نے اب یہاں سے اسے نکال کر اس کی تکنیک سمجھنی تھی تاکہ اسے زیادہ تعداد میں خفیہ طور پر تیار کیا جا سکے پروفیسر آرڈن ایسے کاموں کا ماہر ہے چنانچہ پروفیسر آرڈن جس کا تعلق بیشیا کورمن سے ہے سے رابطہ کیا پروفیسر آرڈن کو پریشر لوگ کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا تھا اسے تو ہم نے صرف خیر سکالی کے طور پر بھلوایا تھا وہ اپنی لڑکی کے ساتھ یہاں آ گیا تو ہمارے سائنس دانوں نے اس بارے میں اس سے بات چیت کی وہ چونکہ اس مخصوص فیلڈ کا ماہر تھا چنانچہ اس نے یقین دلایا کہ وہ اس کا فارمولہ تیار کر سکتا ہے اس کے بعد اس سے باقاعدہ سودے بازی ہوئی اور ہم نے اسے لیبارٹری میں کام کرنے کا موقع دیا اسی دوران اس کی لڑکی جو ایک عام سے ہوتل میں رہائش پذیر تھی اور سیرو تفریح میں مگن رہتی تھی اچانک غائب ہو گئی چونکہ پروفیسر آرڈن مسلسل کام میں مصروف تھا اس لیے ہم نے اس کی لڑکی کی زیادہ پرواہ نہ کی اس کی لڑکی چند روز بعد واپس آ گئی تو ایک روز پروفیسر آرڈن اس سے ملنے ہوتل میں آیا ہمارے سیکیورٹی کے آدمی اس کی خفیہ طور پر نگرانی کر رہے تھے کہ پروفیسر آرڈن اور اس کی لڑکی نے میک اپ میں ہوتل کے فائر ریسکیو گیٹ سے نکل کر فرار ہونا چاہا لیکن جب سیکیورٹی والوں نے انہیں روکنا چاہا تو اس کی لڑکی نے فائر کھول دیا اور سیکیورٹی کے تین آدمی ہلاک ہو گئے ایک ہلاک ہونے والے نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں لڑکی اور پروفیسر پر گولیاں چلا دی لڑکی تو ہلاک ہو گئی لیکن پروفیسر زخمی ہوا اسے حسطال پہنچایا گیا اس کے اس طرح فرار ہونے کی کوشش پر ہمیں تشویش ہوئی تو ہم نے لیبارٹری کو چیک کیا تب پتا چلا کہ سیرے سے پی ایل ہی غائب ہے اس پر کیس فوری طور پر آپ کے محکمے کو ٹرانسفر کر دیا گیا وزیراعظم نے سارے پس منظر پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے کہا اوہ اس کا مطلب ہے یہ فارمولا نہیں بلکہ صرف سائنسی پرزا ہے میں تو اسے کوئی فارمولا سمجھ رہا تھا کرنل فریدی نے چونکتے ہوئے کہا یہ بظاہر ایک چھوٹا سا پرزا ہے لیکن اس کی سائنسی طور پر انتہائی اہمیت ہے اس پریشر لوک نے اٹومک ہتیاروں میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے لیکن اگر یہ فوری طور پر واپس نہ ہوا تو ہمارے ملک کے لیے انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی کیونکہ اس کے لیک آؤٹ ہوتے ہی روسیا والے سمجھ جائیں گے کہ ہم نے اسے چُرائیا ہے کیونکہ وہاں اس کے لیے زبردست تفتیش ہو رہی ہے اس طرح روسیا سے ہمارے تعلقات لازمان خراب ہو جائیں گے اور اس سے ہمیں بے اپنا نقصان اٹھانا پڑے گا ہماری فوجی اقتصادی تمام امداد بند ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایکریمین ایجنٹ بھی اس کے حصول کے لیے فوری طور پر حرکت میں آ جائیں گے اس لیے اس کے لیک آؤٹ ہونے سے پہلے ہی پریشر لوک ہمارے پاس واپس آ جانا چاہیے وزیراعظم نے کہا یہ روسیا سے کب چُرائیا گیا تھا کرنل فریدی نے پوچھا ایک ہفتہ ہوا ہے اور پروفیسر آرڈن کو اس پر کام کرتے تین دن ہو گئے ہیں میرا خیال ہے اس نے دوسرے ہی روز اس کا سودا کیا اور لڑکی کے ذریعے اسے پاکیشیا پہنچا دیا چنانچہ اسے پاکیشیا پہنچے زیادہ سے زیادہ دو روز ہو گئے ہوں گے لیکن یہ پرزہ اس قدر پہچیدہ ہے کہ اول تو وہاں کے سائنسدانوں کو اس کی سمجھ نہیں آنی لیکن آپ بھی گئی تو اس پر کام کرنے کے لیے کم از کم ایک ماہ تو لازمان چاہیے اور اس کے بعد ہی اس کی صحیح تیکنیک کو سمجھا جا سکتا ہے اور اس کے لیے بھی انہیں خصوصی سازو سامان تیار کرنا پڑے گا وزیراعظم نے جواب دیا اس پرزے کا کوئی فوٹو مل سکتا ہے کرنل فریدی نے کہا ہاں میں نے اسے منگوا لیا تھا وزیراعظم نے جواب دیا اور میز کی دراز کھول کر اس میں سے ایک چھوٹا سا فوٹوگراف نکالا اور کرنل فریدی کی طرف بڑھا دیا کرنل فریدی نے فوٹو لے کر اسے غور سے دیکھنا شروع کر دیا یہ واقعی ایک چھوٹا سا پرزہ تھا ماچس کی ڈبیا جتنا کرنل فریدی اسے غور سے دیکھتا رہا پھر اس نے فوٹوگراف جیب میں ڈال دیا اس سودے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکیشیا کو اس کی اصل اہمیت کا پہلے سے ہی علم تھا ورنہ وہ سودہ نہ کرتے کرنل فریدی نے کہا ہو سکتا ہے کہ پروفیسر آرڈن نے انہیں اس کے متعلق بریف کر دیا ہو وزیراعظم نے جواب دیا اور کرنل فریدی نے اسبات میں سر ہلا دیا ٹھیک ہے سر میں کوشش کرتا ہوں کہ فوری طور پر پریشر لاک واپس حاصل کرلوں کرنل فریدی نے اٹھتے ہوئے کہا آپ نے اس سلسلے میں کیا منصوبہ بنایا ہے مجھے بتاؤ کیونکہ مجھے اس کے بارے میں شدید تشویش ہے وزیراعظم نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا سر کچھ کہہ نہیں سکتا مجھے فوری طور پر پاکیشیا جانا پڑے گا وہاں جا کر ہی پتا چل سکتا ہے کہ پریشر لاک اکرم پاشا کے ذریعے کہاں پہنچا ہے اور اس کے بعد اس کے حصول کے لیے منصوبہ بندی ہوگی بہرحال آپ بے فکر رہیں اب یہ کام میرے ذمہ ہے میں اپنی جان دے کر بھی اسے پورا کروں گا کرنل فریدی نے کہا اور وزیراعظم نے سر ہلاتے ہوئے اس سے مسافہ کیا اور کرنل فریدی کیپٹن حمید کو ساتھ لے کر چیمبر سے باہر آ گیا عمران نے بڑے اتمنان سے کار روکی اور پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا اوہ عمران تم سکتے کیا عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا وہ اس وقت نیلگا پہاڑی کے دامن میں موجود تھا آج ساری سیکرٹ سرویس نے نیلگا پہاڑی پر پکنک منانے کا انتظام کیا ہوا تھا اور عمران اسی پکنک میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ دامن میں پہنچتے ہی اسے سڑک کے کنارے پولیس اکٹھی کھڑی نظر آئی کسی کار کا ایکسیڈن ہوا نظر آ رہا تھا اس طرف نیلے رنگ کا ایک بڑا سا ٹرک بھی ٹیڑا کھڑا ہوا تھا عمران شاید اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا لیکن پھر اسے اچانک پولیس کے درمیان فیاض نظر آ گیا تو اس نے کار روک دی اسے حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ ایک عام سے ایکسیڈن میں فیاض کی موجودگی کس کھاتے میں ہوئی یہ تو پولیس کیس تھا یہ بات نہیں ابھی یہاں سر رحمان اور دیگر آلہ افسران پہنچنے والے ہیں اور تم جانتے ہو تمہارے ڈیڈی کا رویہ تمہیں یہاں دیکھ کر کیا ہوگا فیاض نے جواب دیا رویہ کیا ہوتا ہے سر پر دست شفقت بھریں گے درازی عمر کی دعا دیں گے عمران نے جواب دیا لیکن اس کی نظریں اب پولیس کے درمیان پڑی ہوئی دو لاشوں پر جمی ہوئی تھی جن پر سفید رنگ کے کپڑے ڈال دیے گئے تھے ارے خدا کے لیے ابھی ٹل جاؤ جب سر رحمان واپس چلے جائیں پھر بے شک آ جانا ورنہ وہ مجھ پر خوامخواہ برس پڑیں گے فیاض نے تیز لہجے میں کہا برسیں گے تو فصل اچھی ہوگی ورنہ تم جانتے ہو کہ کہت سالی کا شدید خطرہ پیدا ہو جاتا ہے ویسے بائے دوے یہاں ہوا کیا ہے عمران نے بڑی بے نیازی سے کہا ہونا کیا ہے ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کار کا نیلے رنگ کے ٹرک سے ٹرک ڈرائیور فرار ہو گیا ہے فیاض نے اسے ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا لیکن تم نے شاید پہلے کبھی لاشیں نہیں دیکھی تھی اس لئے ڈیڈی نے سوچا ہوگا کہ تم جا کر لاشیں دیکھ لو کہ ایسی ہوتی ہیں لاشیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ بات نہیں مرنے والے بہت اہم آدمی ہیں ان میں سے ایک سفارتکار اکرم پاشا ہے اور دوسرا کوئی سائنس دان ہے مجھے تفصیل معلوم نہیں سر رحمان نے مجھے فون پر فوری طور پر یہاں پہنچنے کا حکم دیا اور میں یہاں آ گیا اب وہ خود آنے والے ہیں فیاض نے جواب دیا اوہ سائنس دان اور سفارتکار یہ سائنس دان کون ہے کچھ پتا چلا عمران نے تشویش بھرے لہجے میں کہا ایٹمی لیبارٹری سے متعلق کوئی سائنس دان ہے یہ دیکھو اس کا کارٹ لیکن پلیز تم فوراں یہاں سے کھسک جاؤ فیاض نے جیب سے ایک شناختی کار نکال کر عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا عمران نے ایک نظر کارٹ پر ڈالی سائنس دان کا تعلق واقعی ایٹمی لیبارٹری سے تھا اور اس کا نام کارٹ پر ڈاکٹر ارشد لکھا ہوا تھا کارٹ پر اس کا فوٹو بھی موجود تھا لیکن وہ عمران کے لیے قطعی نامانوس تھا اس لمحے دور سے تیز سائرن کی آواز بچتے سنائی دینے لگی ارے ارے خدا کے لیے پلیز عمران اس وقت تل جاؤ سر رحمان آ رہے ہیں فیاض نے بکلائے ہوئے انداز میں عمران کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کار کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا ارے ارے ڈیڈی ہی آ رہے ہیں کوئی جن بھوت تو نہیں آ رہا آخر میرے یہاں نظر آنے پر تم اتنے کیوں بکلائے ہوئے ہو عمران نے اس کی بکلاہٹ پر حیرت کرتے ہوئے کہا ارے آج صبح ہی جھڑپ ہو چکی ہے اور سر رحمان نے دھمکی دی ہے کہ اب میں اگر تمہارے ساتھ کہیں نظر آیا تو وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے گولی مار دیں گے میں تمہیں تفصیل بعد میں بتاؤں گا پلیز فیاض اور زیادہ بکلا گیا تھا لیکن سائرن کی آوازیں اب اور زیادہ تیزی سے نزدیک آنے لگ گئی تھی عمران فیاض کی خلافے توقع وہ کلاہٹ پر خاصا حیران ہو گیا کیونکہ اس سے پہلے اس پر ایسی وہ کلاہٹ کبھی تاری ہوتی اس نے نہیں دیکھی تھی بہرحال وہ کار میں بیٹھا اور اس نے تیزی سے کار آگے بڑھا دی فیاض اس کی کار کے جاتے ہی تیر کی طرح دوبارہ جائے واردات کی طرف بڑھ گیا لیکن ظاہر ہے عمران کے ذہن میں فیاض کی اس حرکت سے جو خدبود شروع ہو گئی تھی وہ اس بارے میں تسلی کیے بغیر کیسے آگے جا سکتا تھا چنانچہ عمران نے ذرا سا آگے جا کر درختوں کے ایک جھنڈ میں کار موڑ دی اور وہاں رکھ کر اس نے کار کے ڈیش بورڈ کے نیچے لگا ہوا ایک خانہ کھولا اور اس میں سے ریڈی میڈ میک اپ باکس باہر نکالا لیکن دوسرے لمحے اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور میک اپ باکس واپس خانے میں ڈال کر اس نے خانہ بند کیا ہی آ رہی تھی جس کے لیے وہ اتنا تردد کرتا چنانچہ اس نے وزید تحقیقات کے لیے ٹائگر کو استعمال کرنے کا پروگرام بنا لیا ہیلو عمران کالنگ اوور عمران نے ٹائگر کی فریکنسی سیٹ کرتے ہی ٹرانس میٹر آن کر دیا یس ٹائگر اٹینڈنگ سر اوور چل لمحے بعد رابطہ قائم ہو گیا اور ٹائگر کی وہ دبانہ آواز سنائی دی ٹائگر نیلگا پہاڑی کے دامن میں ایک ریڈ رنگ کی ڈاٹسن کار کا نیلے رنگ کے ہیوی لوڈ ٹرک سے حادثہ ہوا ہے دو لاشے وہاں موجود ہیں پولیس کے ساتھ سپریڈنٹ فیاض بھی موجود ہے اور سر رحمان اور دیگر عالی حکام بھی وہاں پہنچ رہے ہیں تم نے اس کی ریپورٹ مجھے کرنی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے مکمل اور تفصیلی ریپورٹ اوور امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے سر میں ابھی واپس پہن جاتا ہوں اوور ٹائگر نے جواب دیا ابتدائی طور پر مجھے فیاض نے صرف اتنا بتایا ہے کہ ان میں سے ایک لاش ایک سفارتکار اکرم پاشا کی ہے اور دوسری ایک سائنستان ڈاکٹر ارشد کی ہے لیکن سر رحمان کی آمد کی وجہ سے مجھے موقع سے ہٹنا پڑا ہے تم تفصیلی ریپورٹ تیار کرو امران نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر کے اس نے کار آگے بڑھا دی اسے یقین تھا کہ اب ٹائگر سب کچھ تفصیل سے معلوم کرے گا تھوڑی دیر بعد وہ نیلگا پہاڑی پر پہنچ گیا اس نے کار ایک سائٹ پر پار کی اور پھر نوچے اتر کر اس کی طرف بڑھ گیا جہاں سیکرٹ سرویس کے ارکان نے پکنک سپورٹ منتخب کیا ہوا تھا نیلے رنگ کی سپورٹس کار خاصی تیز رفتاری سے دارالحکومت کے شمالی حصے میں موجود پہاڑیوں کی طرف جانے والی سڑک پر دوڑی جا رہی تھی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا اس کے جسم پر ڈرائیوروں جیسی یونی فارم تھی اور سینے پر ایک لوڈنگ کمپنی کا مخصوص بیج بھی لگا ہوا تھا اس کا چہرہ جذبات سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ بار بار اپنے کوٹ کی جیب کو تھپ تھپا کر شاید اندر موجود کسی چیز کا یقین کرتا اور پھر ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ اور زیادہ بڑھا دیتا کوٹ کی اندرونی جیب میں موجود چیز کے لمز کا احساس ہوتے ہی اس کا چہرہ جذبات کی زیادتی سے اور زیادہ سرخ پڑ جاتا اسی لمحے اچانک ڈیش بورڈ سے ٹون ٹون کی مخصوص آوازیں سنائی دینے لگی موجوان نے چونک کر کار کی رفتار کم کی اور پھر بیک میرر پر پیچھے دیکھتے ہوئے اس نے کار کو سائٹ پر کر کے روپ دیا کار رکھتے ہی اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ کے نیچے ایک پٹن دبا دیا تو ٹون ٹون کی آوازوں کی بجائے ایک بھاری مردانہ آواز ڈیش بورڈ سے سنائی دینے لگی ہیلو ریڈ سرکل ہیلو ریڈ سرکل نوجوان نے بڑے مہدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا نام بتاؤ دوسری طرف سے پوچھا گیا ایلبرٹ ڈیویڈ نوجوان نے مہدبانہ لہجے میں جواب دیا زپ کوڈ ایک بار پھر دوسری طرف سے سوال کیا گیا 0011 ایلبرٹ ڈیویڈ نے جواب دیا ییس ڈیویڈ کیا ریپورٹ ہے اوور اس بار دوسری طرف سے قدرے اتمنان بڑے لہجے میں پوچھا گیا کامیابی بوس وکٹری بوس پی ایل میری جیب میں ہے بوس اور میں ہیڈکوارٹر آ رہا ہوں اوور ڈیویڈ نے انتہائی گرم جوش لہجے میں کہا او تفصیلی ریپورٹ دو اوور دوسری طرف سے انتہائی پرجوش اور چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا بوس پروگرام کے مطابق میں ٹرک لے کر نیلگا پہاڑی کے دامن میں موجود تھا جیسے ہی مطلوبہ کار وہاں پہنچی میں نے اچانک نکل کر ایکسیڈنٹ کیا کار میں دو افراد سوار تھے دونوں شدید زخمی ہو گئے میں نے ان کی تلاشی لی تو ان میں سے ایک کی خفیہ جیب سے مجھے پی ایل مل گیا تلاشی کے دوران ہی دونوں میری موجودگی میں ہی ختم ہو گئے چنانچہ میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور پھر سپیشل سٹاپ پر کھڑی کار تک پہنچ گیا میں نے تاکب کا خاص کیال رکھا اور ڈیویڈ نے پرجوش لہجے میں کہا گوڈ ویری گوڈ تم اب کہاں ہو لوکیشن بتاؤ اور دوسری طرف سے مسرد بھرے لہجے میں پوچھا گیا الطاف روڈ کے تیسوے سنگے میل کے پاس ہوں بوس اور نوجوان نے سامنے موجود سنگے میل کو دیکھتے ہوئے جواب دیا اوکے اب تم وہی رکر ہو 36 کو میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں کوڈ ریڈ ایرو ہوگا تم پیل اسے دے کر واپس 0 پوائنٹ پر چلے جاؤ تمہارا ہیڈ کوارٹر آنا درست نہیں ہے اوور دوسری طرف سے جواب دیا گیا ییس بوس جیسے آپ کا حکم بوس اوور ڈیویڈ نے قدرے مایوس لہجے میں کہا اوکے انتہائی مختاط رہنا اوور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ڈیش بورٹ سے دوبارہ ٹون ٹون کی آوازیں نکلنے لگیں ڈیویڈ نے ہارٹ بڑھا کر بٹن آف کر دیا اور تھکے تھکے انداز میں سیٹ کی پوچھ سے سر ٹکا دیا اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے بوس کے اس حکم سے سخت مایوسی ہوئی ہو شاید اس کا خیال تھا کہ اتنی بڑی کامیابی کے بعد جب وہ خود بوس کو جا کر پیل پیش کرے گا تو بوس یقیناً اس کی کارکردگی کو سراہے گا اور اسے کوئی انام دیا جائے گا لیکن بوس نے نہ ہی دھریف میں کوئی کلمہ کہا تھا اور نہ ہی اسے ہیڈکوارٹر میں آنے کی اجازت دی تھی اس سے اس کا سارا جوش و ولولہ ختم ہو گیا تھا اسے ریڈ سرکل تنظیم میں داخل ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اسے کوئی بڑا عوضہ دیا جائے اور موجودہ مشن جب اس کے ذمہ لگایا گیا تھا تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس مشن کی تکمیل کے بعد اسے لازمان تنظیم میں کوئی بڑا عوضہ ملے گا اس لیے وہ بہت خوش تھا لیکن ظاہر ہے وہ اب ایک انچ بھی آگے نہ بڑھ سکتا تھا ابھی اسے بیٹھے دس پندرہ منٹری گزرے ہوں گے کہ ایک بڑی سی کار اس کے قریب آ کر رکھی اس میں سے دو افراد باہر نکلے ڈیویڈ ان میں سے کسی کو نہ پہچانتا تھا وہ کار کے رکتے ہی چونک کر سیدھا ہو گیا ہیلو ڈیویڈ میں تھری سکس ہوں ایک نوجوان نے ڈیویڈ کے قریب آتے ہوئے مسکرا کر کہا اور ڈیویڈ کے تنے ہوئے اصاب ٹھیلے پڑ گئے اوہ کوڈ بتاؤ ڈیویڈ نے چونک کر پوچھا ریڈ ایرو ابھی بوس نے تمہیں کال کیا تھا تھری سکس نے اسے اسی طرح مسکراتے ہوئے جواب دیا ٹھیک ہے یہ لو ڈیویڈ نے اتمنان بھرے انداز میں سر ہلایا اور جیب سے ایک چھوٹا سا پرزا جو سفید رنگ کے ٹیشو پیپر میں لپٹا ہوا تھا نکال کر تھری سکس کی طرف بڑھا دیا تھری سکس نے ٹیشو پیپر کھول کر اسے غور سے دیکھا اور پھر اسے اپنے ساتھی کی طرف جس کے پیچھے خاموش کھڑا تھا بڑھا دیا ٹھیک ہے یہی ہے تم اسے بوس تک پہنچا دو تھری سکس نے اپنے ساتھی سے کہا اور اس کے ساتھی نے سر ہلاتے ہوئے کہا وہ پرزا لیا اور تیزی سے اپنے کار کی طرف بڑھ گیا ڈیویڈ تم سائٹ سیٹ پر ہو جاؤ میں نے تمہارے ساتھ زیرو پوائنٹ پر جانا ہے تھری سکس نے کار کے آگے بڑھ جانے پر مسکرا کر ڈیویڈ سے کہا اور ڈیویڈ سر ہلاتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر سائٹ سیٹ پر کھس گیا ظاہر ہے تھری سکس اس سے بڑا عہدے دار تھا اور اسے اس کا حکم ماننا ہی تھا پھر ڈیویڈ جیسے ہی دوسری سیٹ پر پہنچ کر رکا دوسرے لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں کیونکہ اب تھری سکس کے ہاتھ میں سائلینسر لگا ہوا ریوالور نظر آنے لگا اور پھر اس سے پہلے کہ ڈیویڈ کی زبان ہل تھی ٹریگر پر موجود تھری سکس کی انگلی حرکت میں آئی مڑنے ترونے لگا اسی لمحے دوسری بار ٹھک کی آواز ابری اور ڈیویڈ کے تڑپتے ہوئے جسم کو ایک اور چھٹکہ لگا اور اس کے ہاتھ پیر سیدھے ہو گئے وہ ختم ہو چکا تھا تھری سکس نے جلدی سے ریوالور واپس چیم میں رکھا اور اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کیا اس نے کار کو ایک چھٹکے سے آگے بڑھایا اور پھر بیک میرر کو دیکھتے ہوئے تیزی سے اس نے کار کو آگے لے جانے کی بجائے سائٹ کی طرف لے گیا یہاں چکے سڑک کافی بلندی پر تھی اس لیے دوسری طرف خاصی گہری کھائی تھی کار کی رفتار خاصی تیز تھی جیسے ہی کار نے سڑک کراوس کی تھری سکس نے بجلی کسی تیزی سے دروازہ کھولا اور باہر چھلانگ لگا دی اور بڑے ماہرانہ انداز میں سڑک پر رول ہوتا ہوا آگے جا کر رک گیا اور کار اسی طرح تیز رفتاری سے چلتی ہوئی کھائی کی طرف بڑھ گئی چل لمحوں بعد کار کے پیوں نے زمین چھوڑ دی اور پھر وہ کسی بھاری پتھر کی طرح نیچے کھائی میں ایک خوف زدہ دھماکے سے جا گئی تھری سکس اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا وہ دوڑتا ہوا کنارے پر گیا کار کے دھماکے سے پتریلی چٹانوں پر گرنے سے پرخچے اڑ گئے تھے اور اس میں آگ بھڑک اٹھی تھی اسی لمحے تھری سکس کو اپنے پیچھے کار چلنے کی آواز آئی تو بجلی کسی تیزی سے مڑا لیکن دوسرے لمحے اپنی ہی کار دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہت ابر آئی کار اس کے قریب آ کر رک گئی ویری گوڈ تھری سکس تم واقعی ماہرے فن ہو سٹیلنگ پر بیٹھے ہوئے اس کے ساتھی نے مسکراتے ہوئے کہا یہ وہی ساتھی تھا جس سے تھری سکس نے پی ایل دیا تھا وہ شاید کار لے کر گیا نہیں تھا بلکہ وہیں کسی چٹان کی آڑ میں رکا ہوا تھا چلو جلدی نکل چلو ایسا نہ ہو کہ دھماکہ سن کر کوئی آ جائے تھری سکس نے تیز لہجے میں کہا اور دروازہ کھول کر وہ سائٹ سیٹ پر بیٹھ کیا اور کار تیزی سے آگے کی طرف بڑھ گئی لیکن ابھی انہوں نے ایک ہی مور کٹا تھا کہ اچانک سڑک کے درمیان ایک بھاری چٹان پڑی ہوئی نظر آئی چٹان اس طرح گری ہوئی تھی کہ اس کی سائٹ سے تنگ سا راستہ باقی رہ گیا تھا نوجوان نے کار کی رفتار کم کی اور اس تنگ جگہ سے کار کو آہستہ سے احتیاط سے نکالنے لگا یہ چٹان ابھی تو یہاں نہ تھی تری سکس نے تشویش پرے لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا لیکن اس سے پہلے کہ ڈرائیور اس کی بات کا جواب دیتا اچانک سڑک کی نشیبی طرف سے چار سر اُبھرے اور پھر ریٹ ریٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ فضاء گونج اٹھی تھری سکس اور ڈرائیور دونوں کی حلق سے زوردار چیخیں نکلیں اور وہ وہیں سیٹوں پر ہی لڑک گئے کار کے دونوں بھئیے ایک دھماکے سے برسٹ ہو گئے تھے اور کار اسی تنگ جگہ میں سڑک سے چپک سی گئی تھی فائرنگ چل لمحوں تک مسلسل ہوتی رہی کار کی باڈی اس پہ پناہ فائرنگ سے چھلنی سی ہو گئی تھی رک جاؤ ایک کرخت آواز اُبری اور دوسرے لمحے فائرنگ بند ہو گئی اور سڑک کے نشیب سے اُبھرنے والے چاروں مسلح افراد تیزی سے دوڑتے ہوئے کار کی طرف بڑھ گئے ان دونوں لاشوں کو باہر کھینچو چلدی کرو پہلی آواز نے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی تیزی سے کار کی طرف لپکے چل لمحوں بعد ہی وہ دونوں کو کھینچ کر باہر نکال لائے اور حکم دینے والے نے انتہائی تیز رفتاری سے ان کی تلاشی لینی شروع کر دی لیکن دونوں کی جیبوں سے سوائے اسلے کے اور کچھ برامن نہ ہو سکا کار کی تلاشی لو جلدی پی ایل انہوں نے کار میں ہی چھپایا ہوگا حکم دینے والے نے اور زیادہ متوحش لہجے میں چیخ کر کہا اور اس کے ساتھ ہی لاشوں کو چھوڑ کر کار کی طرف بڑھ گئے لیکن کار کو الٹ پلٹ کر رکھ دینے کے باوجود جب انہیں مطلوبہ چیز نہ ملی تو ان کے چہرے لٹک گئے اسی لمحے انہیں دور سے کسی کار کے آنے کی آواز سنائی دی دوڑوں حکم دینے والے نے چیخ کر کہا اور وہ تیزی سے نشیب میں اتر گئے اور مختلف چٹانوں کی آر لے کر وہ ایک سرونگ بنے راستے سے ہوتے ہوئے کافی نیچے تک چلے گئے سب سے آگے کوئی شخص دور رہا تھا جو احکام دے رہا تھا نیچے پہنچ کر وہ رک گیا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے پیچھے آنے والوں کو بھی رکنے کا اشارہ کیا وہ سب چٹانوں کی آرٹ میں دوبگ گئے حکم دینے والے نے جلدی سے جیب سے ایک ڈبانوما جدید قسم کا ٹرانس میٹر نکالا اور اس کی سائیڈ میں لگا ہوا بٹن دوبا دیا ڈبے میں سے ٹو ٹو کی مقصود آوازیں نکلنے لگیں یس پیچھو اٹینڈنگ یس پیچھو اٹینڈنگ اوور چل نم ہو بعد ایک بھاری آواز ڈبے میں سے نکلی بوس رافیل بول رہا ہوں ہم نے اٹیک کر دیا ہے لیکن پیل نہیں ملا نہ ہی ان دونوں سے اور نہ ہی کار سے اوور رافیل نے تیز لہجے میں کہا اوہ یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے ہی ڈیویڈ سے پیل وصول کیا ہوگا اوور بھاری آواز نے پریشان لہجے میں کہا بوس ہم نے اچھی طرح تلاش کیا ہے اوور رافیل نے جواب دیا اوکے شاید انہوں نے اسے مزید حفاظتی اقدام کے لیے وہیں کسی چٹان میں چھپا دیا ہو تم لوگ وہاں سے نکل جاؤ میں ریڈ سرکل کے ہیڈکوارٹر میں موجود اپنے آدمی کو کہہ دیتا ہوں اگر پیل وہاں پہنچا تو ہمیں اطلاع مل جائے گی اوور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا اور رافیل نے بھی اوور اینڈ آل کہہ کر بٹن آف کیا اور ڈبا جیب میں رکھ کر اس نے اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگے عمران کو اب تک آ جانا چاہیے وہ کہاں رک گیا سفتر نے جھیل کے پانی میں ننگے پاؤں رہتے ہوئے کہا راستے میں کوئی لڑکی مل گئی ہوگی ساتھ بیٹھے ہوئے تنویر نے برا سا موہ بنا کر جواب دیتے ہوئے کہا ہم لڑکی مل گئی ہوگی عمران تمہاری طرح دل پھینک نہیں ہے کہ جہاں لڑکی نظر آئی فسل گئے جولیا نے موہ بناتے ہوئے کہا اور جولیا کی بات سن کر باقی سب ساتھی بے اختیار ہنس پڑے اچھا تو تم مجھے ایسا سمجھتی ہو تنویر نے غسیلے لہجے میں کہا چھوڑو تنویر اچھے خاصے محول کو نہ خوشگوار مت بناو کیپٹن شکیل نے تنویر کو سمجھاتے ہوئے کہا اس نے کیا بنانا ہے یہ تو پہلے سے ہی بنا بنایا ہے نمانی نے مسکرا کر کہا اچھا اب تم بھی بولنے کی قابل ہو گئے تنویر نے نمانی پر آنکھیں نکالتے ہوئے کہا اور سب تنویر کی بات سن کر ہنس پڑے ایک بات ہے عمران کے بغیر کوئی محفل بھی وہ رونک نہیں ہوتی اب دیکھو ہم یہاں پکنک منانے آئے ہیں لیکن اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں جیسے کسی کی فاتحہ خانی پر آئے ہوں جوہان نے کہا تو کیا کریں ناچے کودیں جولیا نے کہا ظاہر ہے پکنک تو نام ہی ناچنے اور کودنے کہا ہے آؤ پھر جب تک عمران نہیں آ جاتا تاش کی بازی کیوں نہ ہو جائے کیپٹن شکیل نے کہا اور پھر سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی تم ذرا تاش کھلو میں ذرا ادھر ادھر گھوم پھی رہا ہوں جولیا نے اٹھتے ہوئے کہا زیادہ دور نہ جانا ونہ تنویر کھیل نہ سکے گا صفتر نے کہا اور تنویر کے ساتھ جولیا بھی ہنس پڑی جولیا وہاں سے ہٹ کر دائیں طرف کو بڑھنے لگی اس نے گلابی رنگ کے انتہائی قیمتی کپڑے کا سکرٹ پہنا ہوا تھا اور گلابی رنگ کے اس سکرٹ نے اس کی خوبصورتی کو اور زیادہ کر دیا تھا جولیا کے کانوں میں ہیرے کے ٹاپس تھے اور گلے میں پڑی ہوئی پلاتینم کی چین میں بھی ایک خوبصورت سا ہیرہ جڑا ہوا تھا ہیرے کی چمک نے اس کے گالوں کو اور زیادہ چمکدار بنا دیا تھا عام طور پر جولیا جینز کی پتلون اور شرٹ استعمال کرتی تھی اور زیور اور میک اپ سے دور بھاگتی تھی لیکن ظاہر ہے پکنک پر جانے کے لیے اس نے آج خصوصی احتمام کیا تھا دائیں طرف ذرا سا آگے بڑھنے پر وہ ایک بل کھاتی ہوئی پکڑنڈی پر پہنچ گئی جو علائچی کے درختوں کے جھنڈ سے گزرتی ہوئی نیچے گہرائی میں چلی گئی تھی جولیا کو یہ منظر بہت حسین لگا تھا چنانچہ وہ پکڑنڈی پر چلتی ہوئی نیچے اترتی گئی علائچیوں کے جھنڈ سے گزر کر وہ جیسے ہی آگے بڑی ٹھٹک کر رک گئی کیونکہ سامنے ہی لکڑی کا ایک خوبصورت سا کیبن تھا جس کے باہر سیاہ رنگ کے ایک پتھر پر ایک غیر ملکی بیٹھا ہوا تھا اس سمیں ہاتھ میں ایک شارٹ گن تھی اور وہ سر اٹھائے آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا جولیا اسے اس طرح آسمان پر غور سے دیکھتے دیکھ کر ہی ٹھٹکی تھی کیونکہ آسمان بلکل صاف تھا وہاں کوئی چیز ایسی نہ تھی جسے اس طرح غور سے دیکھا جا سکے اجنبی نے جولیا کو نہ دیکھا تھا اس کی آنکھیں مسلسل آسمان پر لگی ہوئی تھی جولیا خاموش کھڑی حیرت سے دیکھتی رہی اس نے اس اجنبی کی نظروں کے تاکوب میں آسمان کی طرف بھی دیکھا لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا جولیا حیرت زدہ انداز میں آگے بڑھنے لگی غیر ملکی نے آہر سن کر ایک لمحے کیلئے چونک کر جولیا کی طرف دیکھا اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہت ڈھبری اور پھر اس کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں دوسرے لمحے اجنبی یک لخ اچھلا اور بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر کیبن کی طرف دوڑ گیا جولیا حیرت سے آسمان کی طرف دیکھنے لگی لیکن دوسرے لمحے وہ آسمان پر ایک بجھتے ہوئے ستارے کو دیکھ کر چونک پڑی یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے ٹرنچ فائر کیا ہو کوئی اشارہ دیا ہو غیر ملکی اب کیبن میں داخل ہو کر اس کی نظروں سے غائب ہو چکا تھا جولیا کے ذہن میں عجیب سے خیالات آنے لگے لیکن دوسرے لمحے وہ اپنے خیال پر خود ہی ہنس پڑی سیکریٹ ایجنٹ بن کر مجھے اب ہر چیز اجنبی کی شارٹ گن پتھر کے قریب ہی پڑی ہوئی تھی جولیا جیسے ہی اس پتھر کے قریب پہنچی وہ شارٹ گن کو دیکھ کر چونکی اور پھر اس نے جھک کر شارٹ گن کو اٹھانا چاہا ارے ارے کیا کر رہی ہو اچانک کیبن کی طرف سے ایک چیختی ہوئی وہ سیلی آواز سنائی دی اور جولیا نے ٹھٹک کر ہاتھ کھینچ لیا وہی غیر ملکی کیبن کے دروازے پر کھڑا تھا سوری یہ شارٹ گن بہت خوبصورت ہے اس لیے میں اسے قریب سے دیکھنا چاہتی تھی جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا عورتوں کو اصلے کے قریب نہیں جانا چاہیے وہ تو خود مجسم اصلہ ہوتی ہیں اجنبی نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے جولیا کی طرف بڑھایا مجھے یہ میلکم کہتی ہیں اور میرا تعلق نارڈا سے ہے اجنبی نے قریب آ کر مصافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا اور میرا نام صوفیہ ہے میں سویس ہوں جولیا نے نہ صرف اپنا تعرف کروایا بلکہ باقاعدہ اپنا ہاتھ بڑھا کر مصافہ بھی کیا کیونکہ بہرحال وہ غیر ملکی تھا اور جولیا نہ چاہتی تھی کہ غیر ملکی اسے یہی کا باشندہ سمجھ لے جتنا خوبصورت نام ہے اس سے زیادہ تم خود خوبصورت ہو آؤ ایک جام تمہاری خوبصورتی کے نام پیش کروں میلکم نے مسکراتے ہوئے کہا سوری اس وقت میں سیر کے موڑ میں ہوں اور میرے ساتھی پکنک منا رہے ہیں میں ٹہلتی ہوئی ادھر آنکلی ویسے مسٹر میلکم تم آسمان پر مسلسل نظریں جمعے کیا دیکھ رہے تھے جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا آسمان پر او میں نے ایک پرندے پر شارٹ گن کا فائر کیا تھا لیکن وہ زخمی ہونے کے باوجود اڑتا جا رہا تھا میں اسے دیکھ رہا تھا کہ کہیں گرتا بھی ہے یا نہیں لیکن وہ کمبخت مسلسل اڑتا ہی گیا میلکم نے ہنستے ہوئے کہا ظاہر ہے اس قدر خوبصورت شارٹ گن کی گولی بھی اس کی طرح خوبصورت ہوگی اور وہ یہ گولی زخم میں چھپائے اپنے ساتھیوں کو دکھانے لے گیا ہوگا جولیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور میلکم اس کا جواب سن کر کہکہ آمار کر ہنس پڑا اوہ مسزوفیا آپ تو باتیں بھی بہت خوبصورت کرتی ہیں میلکم نے ہنستے ہوئے کہا تعریف کا شکریہ ویسے اس کیبن کو یہاں ویسے اس کیبن کی یہاں موجودگی کی مجھے سمجھ نہیں آئی جولیا نے کیبن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ کیبن محکمہ سیاحت کی طرف سے الورٹ کیا گیا ہے اور میں نے اسے ایک ہفتے کیلئے الورٹ کرایا ہوا ہے میلکم نے جواب دیا اور جولیا نے سر ہلا دیا اوکے مسٹر میلکم آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی اب مجھے اجازت دیجئے کافی وقت ہو گیا ہے ایسا نہ ہو میرے ساتھی مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ جائیں جولیا نے کہا اور پھر واپس مڑ گئی جب جولیا الائچی کے جھنڈ کو کراس کر کے دوسری طرف پہنچی تو اسے اوپر پہاڑی پر خاصا شوروگل محسوس ہوا آوازیں اس کی ساتھیوں ایک ہی لگتی تھی چنانچہ اس کے قدم تیز ہو گئے لیکن قریب پہنچنے پر اس کے لبوں پر مسکراہت تہنے لگی کیونکہ اب عمران کی آواز اسے واضح طور پر سنائی دینے لگی تھی جس جنت میں ہور ہی نہ ہو وہ جنت تو جہنم سے بھی بتر ہوتی ہے عمران کی آواز سنائی دے رہی تھی آپ کی ہور تہلنے گئی ہوئی ہے عمران صاحب بیچاری آپ کے وغیر بور ہو رہی تھی ازر کی آواز سنائی دی اور جولیا سمجھ گئی کہ اس کے متعلق ہی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کے دل میں مسررت کا چشمہ بے اختیار پھوٹ پڑا اس کی گردن تن گئی اور چہرے پر رنگ بکھنے لگے ارے ارے میری ہور کیسے ہو گئی ہور تو نیک لوگوں کو ملتی ہے اور تنویر جیسا نیک تو شاید اس دور میں ہی کوئی ہوگا عمران کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی سب کا مشترکہ کہکہ سنائی دیا لیجئے مسجھ جولیا آ گئی اسی لمحے نمانی کی آواز سنائی دی کیونکہ جولیا بور بنی ہوئی ہیں لیکن یہ جنت چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی عمران نے کہا تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی جولیا نے اس کی بات سنیاں سنی کرتے ہوئے وسیلے لہجے میں کہا ارے ارے دس نیکیاں کم رہ گئی تھی اور ایک بزرگ بتایا تھا کہ جس کی دس نیکیاں کم ہو اسے بھینگی اور ملتی ہے اس لئے دس نیکیوں کے لیے مارا مارا پھیر رہا تھا بڑی مشکل سے سپریڈنٹ فیاض سے ٹکرا ہوا تو دس نیکیاں پوری ہوئیں عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور پوری محفل کہکوں سے گونج اٹھی سپریڈنٹ فیاض کے پاس نیکیوں کا سٹاک ہے عمران ساہے خاور نے ہنستے ہوئے کہا ارے اس شیطان کے بھائی کے پاس نیکیاں کہاں سے آگئیں البتہ بزرگوں کا کال ہے کہ اگر فیاض کے سر پر چپت لگائی جائے تو پانچ نیکیاں ملتی ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تم نے اپنے سر پر چپت لگا لینی تھی ایک چپت میں ہی دس نیکیاں مل جاتی تنویر نے اس پر فکرہ گستے ہوئے کہا اچھا اچھا اسی لئے تم شہر میں سب سے نیک مشہور ہو گئے ہو کتنی چپتیں روزانہ اپنے سر پر لگاتے ہو ذرا حساب تو کریں عمران نے کہا اور اس بار تنویر بھی مو بنانے کی بجائے ہنس پڑا سپریڈن فیاس تمہیں کہاں ملا تھا اچانک جولیا نے سنجیدہ لہجے میں کہا کیوں کیا ابھی نیکیوں میں کمی رہ گئی ہے ترچہ نظر آ رہا ہے عمران نے بھی ترکی و ترکی جواب دیا اور ایک بار پھر سب ہنس پڑے میں سنجیدگی سے بات کر رہی ہوں کیونکہ میں نے نیچے ایک ایر ملکی کو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا اور مجھے احساس ہوا کہ آسمان پر اشارے کے لیے ٹرنچ فائر کیا گیا جسے دیکھ کر وہ ساتھ والے کیبن میں دوڑ گیا اس وقت تو میں نے زیادہ خیال نہ کیا تھا لیکن اگر واقعی سپریڈن فیاس قریب موجود ہے تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی واردات ہوئی ہو جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا سپریڈن فیاس تو مجھے رات خواب میں ملا تھا اب ظاہر ہے جیتے جاگتے سپریڈن فیاس کو چپت لگانے کا مطلب ہتکڑیاں پہننے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا عمران نے جان بوجھ کر بات بدلتے ہوئے کہا لیکن وہ جولیا کی بات سن کر چونک پڑا تھا اوہ پھر ہوگا کوئی اور شکر جولیا نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا وہ غیر ملکی بھی میری طرح آسمان کی طرف مو کیے اپنی نیکیاں گن رہا ہوگا عمران نے کہا جولیا بھی ہنس پڑی عمران صاحب کیا خیال ہے آج کیرم کی بازی نہ لگائی جائے تنبیر کو دعویٰ ہے کہ وہ کیرم میں ورلڈ چیمپئن ہے صفتر نے بات کرتے ہوئے کہا ارے ارے یہ کیا کہہ رہے ہو میں اور کیرم یہ تو غیر شادی شدہ عورتوں کی گیم ہے بس میک اپ کر کے لباس پہن کر بیٹھ گئیں اور خود سٹیکر بن گئیں اور باقی گوٹیاں شادی کے امیدوار خوب مارا ماری شروع کر دی عمران نے مو بناتے ہوئے کہا جب کسی کو کھیلنا نہ آئے تو ایسے ہی باتیں کرتا ہے تنبیر نے عمران کے فکرے پر مو بناتے ہوئے جواب دیا یہ بات ہے تو پھر آؤ ہو جائے بازی لیکن ایک شرط ہے پہلے تم جولیا کے ساتھ کھیلوگے اگر تم نے جولیا کو ہرا دیا تو پھر میں تم سے کھیلوں گا عمران نے جولیا کو آنکھ مارتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اگر تنبیر مجھے کیرم میں ہرا دے تو میں عمران کو کان سے پکڑ کر دو جوتے ماروں گی جولیا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا مجھے منظور ہے تنبیر نے فورا ہی خوش ہوتے ہوئے کہا مجھے بھی منظور ہے لیکن اس شرط کے ساتھ اگر تنبیر ہار گیا تو اسے چار جوتے کھانے پڑیں گے عمران نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر جیسے پوری محفل میں بے پناہ جوش و خروش پیدا ہو گیا چنانچہ کاری میں سے کیرم نکالا گیا اور جولیا اور تنبیر آمنے سامنے بیٹھ گئے باقی ساتھی ان کے گرد اکھٹے ہو گئے اور بازی شروع ہو گئی عمران چند لمحے تو بازی ہوتی دیکھتا رہا پھر وہ آہستہ سے وہاں سے کھسکا اور اس طرف کو بڑھ گیا جدر سے اس نے جولیا کو آتے ہوئے دیکھا تھا بازی کے جوش و خروش میں اس نے اسے جاتے ہوئے محسوس نہ کیا اور عمران بھی یہی چاہتا تھا کہ ان کی بے خبری میں وہ اس کیبن کا چکر لگا آئے جس کا ذکر جولیا نے کیا ہے وہ ان کے سامنے کوئی بات اس لیے نہ کرنا چاہتا تھا کہ اس طرح پکنک کا مزہ ختم ہو جاتا پہاڑی سے اتھر کر وہ جیسے ہی علائچیوں کے جھنٹ سے آگے بڑھا اسے سامنے ہی لکڑی کا کیبن نظر آ گیا لیکن کیبن کی حالت بتا رہی تھی کہ وہاں کوئی آدمی رہائش پذیر نہیں ہے حالانکہ جولیا نے کسی غیر ملکی کا ذکر کیا تھا عمران تیز تیز قدم اٹھاتا کیبن کی طرف بڑھ گیا اور پھر اس کے خیال کے این مطابق کیبن خالی پڑھا ہوا تھا البتہ کیبن میں بھرے ہوئے سیکریٹوں کے ٹکڑے بتا رہے تھے کہ یہاں کچھ دیر پہلے انسان موجود رہے ہیں عمران نے کیبن کا بغور جائزہ لینا شروع کر دیا اور پھر اس کی نظریں ایک کونے میں پڑھے ہوئے ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر پڑھ گئیں عمران نے جھک کر وہ کاغذ اٹھا لیا دوسرے لمحے وہ چونگ پڑا کیونکہ یہ کاغذ ہوتل شبروز کے پیٹ سے پھڑا گیا تھا شبروز ہوتل کا مخصوص مونوگرام نمائی طور پر نظر آ رہا تھا اس کے نیچے بال پوائنٹ سے چند ہنسے لکھے ہوئے تھے عمران ان ہنسوں پر غور کرتا رہا پھر اس کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی وہ ان ہنسوں کا مطلب سمجھ گیا تھا یہ فون نمبر تھا لیکن فون نمبر دار الحکومت کا نہ تھا بلکہ دار الحکومت سے باہر کا تھا کیونکہ دار الحکومت میں فون نمبر سات ہنسوں پر مشمل تھا جبکہ یہ چھے نمبروں پر تھا اور اس کا پہلا نمبر چار تھا اس نمبر سے عمران سمجھ گیا کہ یہ فون نمبر پاکیشیا کے ایک سرحدی شہر شتاب گھڑ کا ہے شتاب گھڑ کے نمبر چار کے ہنسے سے ہی شروع ہوتے تھے اور اسی لمحے اسے خیال آ گیا کہ شتاب گھڑ میں بھی ہوتل شبروز کی برانچ موجود ہے اس نے کاغذ جیب میں ڈالا اور پھر ادھر ادھر دیکھتا ہوا کیبن سے باہر آ گیا اسی لمحے اس کی نظریں ایک چھوٹے سے کارڈ پر پڑی جو خاص میں اٹکا ہوا تھا اس پر سرخ رنگ کا دائرہ بنا ہوا تھا جس کے درمیان کوبرا سام پھن اٹھائے ہوئے نظر آ رہا تھا عمران نے چونکر یہ کارڈ اٹھایا کارڈ کے نیچے سکسٹی دن لکھا ہوا تھا اس نے کارڈ بھی جیب میں ڈالا اور واپس اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھنے لگا اب اس نے چند ہی قدم اٹھائے ہوں گے کہ اس کی جیب میں موجود 011 کے ٹرانس میٹر سے ٹون ٹون کی آواز نکلنے لگی عمران نے جلدی سے ٹرانس میٹر باہر نکالا اور اس کا بٹن دبا دیا ہیلو ہیلو ٹائگر کالنگ ہیلو بٹن دباتے ہی ٹائگر کی آواز سنائی دی یس عمران اٹینڈنگ اوور عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا عمران صاحب میں نے انکوائری کر لی ہے ایکسیڈنٹ میں مرنے والے سفارتکار اکرم پاشا کا تعلق نیدر لینڈ کے سفارت کھانے سے ہے وہ ایک ہفتے سے چھوٹیوں پر ہے اس کے ساتھ ڈاکٹر ارشد کا تعلق اٹومک لیبارٹری سے ہے وہ اکرم پاشا کا کزن ہے ڈاکٹر ارشد بھی ایک ہفتے سے چھوٹیوں پر ہے ٹرک ایک لوڈنگ کمپنی انور لوڈنگ اینڈ کلیرنگ کمپنی سے متعلق ہے ڈرائیور ایکسیڈنٹ کے بعد اسے چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا میں نے کمپنی سے اس ڈرائیور کا پتا کیا تو وہاں سے معلوم ہوا کہ اسے ڈرائیور اکرم حسین چلا رہا تھا لیکن اکرم حسین اسے بغیر کسی مقصد کے نیلگا پہاڑی کی طرف لے گیا تھا حالانکہ کمپنی کی طرف سے اسے اور عمران صاحب جب میں اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ اندر سے بند تھا کھٹ کھٹانے کے باوجود جب دروازہ نہ کھلا تو مجھے شک ہوا میں پاس والی کھڑکی کی طرف بڑھا کھڑکی اندر سے بند نہ تھی نہ ہی اس پر کوئی جالی بغیرہ تھی میں نے جب کھڑکی کھولی تو میں نے دیکھا کہ سامنے چار پائی پر ایک اُریان لاش پڑی ہوئی ہے اس کے جسم پر صرف انڈر ویر تھا اور اس کی گردن کسی تیز دھار آلے سے کارڈ دی گئی تھی ہلیے سے وہ اکرم حسین ہی لگتا تھا میں نے کھڑکی بند کی اور اب آپ کو اس بیلڈنگ کے قریب سے ہی کال کر رہا ہوں اوور ٹائگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اس کا تو یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ حادثہ نہیں ہے بلکہ کوئی گہری منصوبہ بندی ہوئی ہے ٹھیک ہے میں معلوم کر لوں گا اوور اینڈ آل عمران نے کہا اور ٹرانس میٹر بند کر کے اس نے جیب میں ڈالا اور پھر وہ اوپر کی طرف جانے کی بجائے چکر کارڈ کر اپنی کار کی طرف بڑھ رہا تھا کیونکہ کارڈ اور اکرم حسین کی لاش کے ملنے کے بعد اسے یہاں کوئی گہری مجرمانہ کاروائی ہوتی محسوس ہو رہی تھی اور وہ فوری طور پر اس سلسلے میں کام کرنا چاہتا تھا ایک ایٹمی سائنس دان اور ایک سفارت کار کا اس طرح منصوبہ بندی سے قتل خطرے کی بہت بڑی گھنٹی تھی عمران کو معلوم تھا کہ نیلگا پہاڑی کی دوسری طرف خفیہ ایٹمی لیبارٹری تھی کہ یقیناً اکرم پہ شاہ اور ڈاکٹر ارشد اسی طرف جا رہے ہوں گے کہ ان کی کار کو یہ حادثہ پیش آیا ہوگا کار چلاتا وہ دانش منزل کی طرف بڑھا جا رہا تھا کہ اچانک ڈیش بورڈ میں نصب ٹرانس میٹر پر کال کا اشارہ ہوا اور عمران نے ٹرانس میٹر آن کر دیا ہیلو ہیلو ایکس ٹو کالنگ اور بٹن آن ہوتے ہی ایک مقصوص آواز ابری کیا بات ہے پیارے کالے صفر کیا تمہیں بھی پکنک میں شامل ہونا ہے اور عمران نے مسکراتے ہوئے کہا عمران صاحب عمران صاحب اب اپنے فلیٹ پہنچیں مہاں نیدر لیٹ کا کرنل فری دی اور اس کا ساتھی کیپٹن حمید آپ کے منتظر ہیں ابھی سلیمان نے مجھے سپیشل فون سے کال کر کے بتایا ہے سلیمان نے انہیں ٹالنے کی بے حد کوشش کی ہے لیکن کرنل فری دی نے اسے بتایا ہے کہ وہ ہر صورت میں عمران سے مل کر جائیں گے تب سلیمان نے مجھے کال کیا ہے اوور دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی کرنل فری دی اور کیپٹن حمید میرے فلیٹ میں او اچھا ٹھیک ہے میں پہنچ رہا ہوں اوور اینڈ آل عمران نے چونگتے ہوئے کہا اور پھر ٹرانس میٹر آف کر کے کار کا رخ اپنے فلیٹ کی طرف موڑ دیا اب اس کے ذہن میں ٹائگر کی بات کھٹک رہی تھی کہ ہلاک ہونے والے سفارتکار اکرم پاشا کا تعلق نیدر لینڈ کے سفارت کھانے سے تھا اور وہ ایک ہفتے سے چھٹیوں بر تھا اور اب نیدر لینڈ سے کرنل فری دی کی اس طرح اچانک آمد یہ سب اسے ایک ہی زنجیر کی کڑیاں معلوم ہو رہی تھی اس کی چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ اس سارے معاملے کا تعلق یقیناً نیدر لینڈ سے ہے تب ہی کرنل فری دی اس سے فوری ملاقات پر مصر ہے کمرے کے دروازے پر آہستہ سی دستک سنائی دی تو میز کے پیچھے بیٹھا ہوا بلڈ لوگ کی شکل والا ادھیر عمر غیر ملکی بے اختیار چونگ پڑا یس ادھیر عمر نے وہ راتے ہوئے کہا دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک لمبا ترنگا نوجوان اندر داخل ہوا اس کے جسم پر انتہائی گران قیمت کپڑے کا جدید راش کا سوٹ تھا لیکن چہرے سے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ یہ سوٹ پہن کر خاصہ بے چین ہو رہا ہو آؤ ڈاغر کیا ریپورٹ ہے بلڈ لوگ کی شکل والے نے چونگ کر آنے والے کو دیکھتے ہوئے کہا اس کے لہجے میں اس بار خاصی نرمی تھی باس میں نے مکمل تفتیش کر لی ہے یہاں کسی کو پی ایل کے مطالق کوئی علم نہیں ہے ہماری منصوبہ بندی بہت کامیاب رہی ہے ڈاغر نے آگے بڑھ کر میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھے ہوئے کہا ہونی بھی نہیں چاہیے تھی ریڈ سرکل کبھی کچھے کام نہیں کرتا لیکن ابھی ابھی مجھے ریپورٹ ملی ہے کہ نیدر لینڈ میں پروفیسر آرڈن کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور کیس کرنل فریدی کے پاس شفٹ ہو گیا ہے وزیراعظم نیدر لینڈ نے اس سلسلے میں کرنل فریدی سے تفصیلی ملاقات کی ہے اور کرنل فریدی اپنے ساتھی کیپٹن حمید کے ساتھ وزیراعظم کے چیمبر سے نکل کر سیدھا ائرپورٹ پہنچا ہے اور پھر وہاں سے خصوصی چارٹر تیارے پر بیٹھ کر وہ پاکیشیا روانہ ہو گیا ہے بوس نے تیز لہجے میں کہا اوہ یہ تو برا ہوا کرنل فریدی تو بڑا کائیہ آدمی ہے میرے خیال میں پروفیسر آرڈن نے فوری طور پر فرار ہونے کی کوشش کی ہوگی اس لیے وہ پکڑا گیا ہوگا ڈاگر نے تشویش بڑے لہجے میں کہا ہاں ایسا ہی ہوا ہے اس کی لڑکی فرار ہوتے ہوئے ماری گئی ہے اس نے بتا دیا ہوگا بلڈاگ کی شکل والے نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا بوس میرے خیال میں کرنل فریدی کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ پی ایل سفارتکار اکرم پاشا کے ذریعے خریدا گیا ہے اور ظاہر ہے وہ یہی سمجھے گا کہ اس میں حکومت پاکیشیا ملوث ہے چنانچہ وہ حکومت پاکیشیا کے پیچھے لگا رہے گا اور ہم آسانی سے یہاں سے پی ایل نکال کر لے جائیں گے ڈاگر نے کہا ہاں اکرم پاشا کو درمیان میں ڈال کر منصوبہ بندی ہی یہی کی گئی تھی کہ سارا بوجھ حکومت پاکیشیا پران پڑے اور اس آئیڈیے کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اس کے کزن ڈاکٹر ارشد کو بھی ایکسیڈنٹ کے وقت اس کے ساتھ رکھا گیا تھا تاکہ کرنل فریدی اگر تفتیش کرے بھی سہی تو ڈاکٹر ارشد کی وجہ سے وہ یہی سمجھے کہ پی ایل پاکیشیا کے اٹامیک لیبارٹری میں پہنچ چکا ہے اس کے بعد وہ یہیں ٹکرے مار مار کر رہ جائے گا لیکن ڈاکٹر ایک اور اہم اطلاع سامنے آئی ہے جس پر مجھے بہت تشویش ہو رہی ہے اور میں تمہارا منتظر ہی تھا کہ اس پر مزید بات چیت کی جا سکے بوس نے گم بھیر لہجے میں کہا وہ کونسی اطلاع ہے بوس ڈاگر نے چونکر پوچھا تھری سکس اور تھری فائف دونوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے ان کی کار پر اس قدر گولیاں برسائی گئی ہیں کہ پوری کار چلنی ہو گئی ہے اس کے لیے انہیں کار سے نکالا گیا اور ان کی تلاشی لی گئی پھر کار کی اندرونی حالت یہ بتا رہی ہے کہ اس کی بھی تلاشی لی گئی ہے اس کے بعد شاید پولیس پہنچ جانے کی وجہ سے وہ فرار ہو گئی ہیں میرے آدمی بعد میں پہنچے تو انہوں نے یہ ساری رپورٹ دی ہے بوس نے تشویش پرے لہجے میں کہا اوہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور پارٹی بھی پیل کے پیچھے ہے اور نہ صرف پیچھے ہے بلکہ انہیں ہماری کاروائی کی تفصیلات بھی معلوم ہیں تو کیا پیل مل گیا انہیں ڈاگر نے کہا یہ کیسے مل سکتا تھا میں نے پہلے ہی ایسی منصوبہ بندی کر دی تھی تھری سکس جب تھرٹی ون کو ٹھکانے لگا رہا تھا تو تھرٹی فائف نے میری خفیہ ہدایات کے مطابق پیل کو ایک چٹان کے سراخ میں محفوظ کر دیا تھا اس لیے وہ حملہ آوروں کے ہاتھ لگنے سے بچ گیا اور جب منصوبے کے مطابق میرے آدمی پیل حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچے تو وہاں پولیس موجود تھی بارحال میرے آدمی پیل لے آئے ہیں بوس نے کہا اوہ ویری گوٹ آپ واقعی بہت کامیاب پلینر ہیں ورنہ وہ پارٹی لازمان پیل لے جاتی اور ہمیں علم تک نہ ہوتا کہاں ہے وہ پیل ذرا مجھے بھی دکھائیے تو سہی ڈاغر نے چونکتے ہوئے کہا وہ محفوظ ہاتھوں تک پہنچ چکا ہے ڈاغر لیکن یہ بتاؤ تمہیں پیل سے اور ریڈ سلکر سے گداری کرنے کی کیا ضرورت تھی بوس کا لہجہ یک لخ بہت سرد ہو گیا مجھے کیا مطلب بوس یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاغر نے اسی طرح چونکتے ہوئے کہا اور کمرے میں بوس کا کہہ کہا گونج اٹھا ڈاغر تم اپنے آپ کو بہت اکلمن سمجھتی ہو لیکن یقین رکھو تم میرے سنگ بھی نہیں ہو میری عادت ہے کہ میں ہمیشہ ہر خانے کی چال کا علاج رکھتا ہوں مجھے تمہارے اس کفیہ کمرے کا بھی علم ہے جو تم نے ہوتل فائف سٹار میں لے رکھا ہے اور یہ بھی علم ہے اور تم نے اپنے ساتھیوں کو ریڈ سرکل کے کارڈ دے رکھے ہیں تاکہ وہ اگر پکڑے جائیں تو یہی سمجھا جائے کہ ریڈ سرکل ہی اس سارے قضیے کی ذمہ دار ہے اور مجھے تمہاری ساری پلاننگ کا علم ہے تم نے نیل کا پہاڑی کی پچھلی طرف اپنا ایک آدمی بٹھائے رکھا تاکہ جیسے ہی تھرٹی ون واردات کر کے ہمیں اطلاع دینے کے لیے ٹرنچ فائر کرے تمہیں اس کی اطلاع مل جائے اور پھر تمہیں چونکے میری منصوبہ بندی کا علم تھا میں نے تھرٹی ون کا راستے میں خاتمہ کر کے پی ایل اس سے وصول کر لینا ہے اس لیے تمہارے آدمی راستے ہی میں چھپے رہے جب تھری فائف اور تھری سکس نے تھرٹی ون سے پی ایل وصول کر لیا تو ان پر چر دوڑے لیکن تمہیں شاید علم نہیں کہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپی رہ سکتی چنانچہ میں نے اصل پی ایل محفوظ کر لیا اور تمہارے آدمی میری گرفت میں آ چکے ہیں بوس نے زہرخند لہجے میں کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بوس آپ ڈاگر کو ایسا سمجھتی ہیں ڈاگر نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں تم کیوں ایسی بات کر رہے ہو مجھے معلوم ہے کہ تم چار مسلح آدمی باہر دروازے پر موجود ہیں لیکن مسٹر ڈاگر وہ اب غیر مسلح ہو چکے ہیں بوس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے یک لخت ہاتھ انچا کیا خبردار ڈاگر نے یک لخت ریوالور کا رخ بوس کی طرف کرتے ہوئے کہا اس نے نہ جانے ریوالور اور کہاں چھپا رکھا تھا کہ انتہائی پھرتی سے نکال لیا اور اس کے ساتھ ہی بوس کے کہکے سے کمرہ گونج اٹھا بس ڈاگر اب تو غلط فہمی دور ہو گئی بوس نے کہکہ لگایا اور کہا جیسے ہی بوس کا فکرہ ختم ہوا ایک سوردار دھماکہ ہوا اور ڈاگر کے حلق سے چیخ نکل گئی ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گیا تھا پچھلی دیوار میں دروازہ نمودار ہو چکا تھا جس میں ایک مسلح آدمی کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں موجود ریوالور کی نال سے ابھی تک دھوا نکل رہا تھا دوسرے لمحے وہی دروازہ ایک دھماکے سے کھلا جس سے ڈاگر اندر آیا تھا اور دو مسلح افراد اندر داخل ہوئے اسے بلیک روم میں لے جاؤ میں نے اسے ساری سازش کا پتہ معلوم کرنا ہے اور سنو اگر یہ معمولی سے بھی غلط حرکت کرے تو اس کا جسم گولیوں سے چلنی کر دینا میں اس کی لاش سے بھی سازش کی بھو سونگ لوں گا بوس نے انتہائی کرک لہجے میں کہا اور مسلح افراد نے آگے بڑھ کر ڈاگر کی پوش سے ریوالوروں کی نالیں لگا دیں جاؤ مسٹر ڈاگر جاؤ قداری آسان نہیں ہوتی جاؤ اور اچھے بچوں کی طرح سب کچھ بتا دینے کا فیصلہ کر لو ہو سکتا ہے پرانے تعلقات کی بنا پر تمہاری جان بخش دوں بوس نے اسے پچھکارتے ہوئے کہا اور ڈاگر ہانٹ پھنچے مڑا اور مسلح افراد کے ساتھ چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اس کے باہر جاتے ہی دونوں دروازے خود بخود بند ہو گئے اور دروازے بند ہوتے ہی بوس بجلی کسی تیزی سے کرسی سے اٹھا اس نے میز کی نچلی سائیڈ میں رکھے ہوئے چھوٹے سے ٹیلیوین کو ہاتھ بڑھا کر بند کر دیا اسی ٹیلیوین کی سکرین پر ہی اس نے ڈاگر کے چار مسلح افراد کو دروازے کے باہر دیکھا تھا اور پھر پیر کی مدد سے الارٹ بٹن آن کر کے اس نے انہیں غیر مسلح کر دیا تھا ٹیلیوین آف کر کے وہ تیزی سے مڑا اور اپنی پشت پر موجود علماری کے پٹ کھول کر اس نے اس کے اندر کھولے میں لگا ہوا بٹن پریس کر دیا بٹن پریس ہوتے ہی علماری کا درمیانی حصہ گھوم کر ایک سائیڈ پر ہو گیا اور اب وہاں علماری کی بجائے ایک دروازہ سا نمودار ہو گیا تھا جس سے سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھی بوس تیز تیز قدم اٹھاتا سیڑھیاں اتر کر ایک چھوٹے سے کمرے پہ پہنچ گیا اس کمرے کے درمیان ایک میز پر بڑی سی مشین موجود تھی جس پر مختلف رنگوں کے بلب جل بھج رہے تھے اس نے اس کا ایک بٹن دوبایا تو پہلے جلنے والے بلب بھج گئے اور ان کی جگہ کچھ اور بلب جلنے بھجنے لگے پھر چند لمحوں بعد سیڑھی کی تیز آواز مشین میں سے نکلی اور اس کے ساتھ ہی کونے میں موجود ایک چھوٹی سے سکرین روشن ہو گئی سکرین پر ایک نوجوان عورت کا چہرہ ابر آیا یس لورین اٹینڈنگ یو خوبصورت اور نوجوان عورت کے لب ہلے اور مشین سے اس کی میٹھی آواز نکلی لورین پیل تمہارے پاس پہنچ گیا ہے باس نے تیز لہجے میں کہا ہاں ابھی ابھی پہنچا ہے لورین نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا تو تم اسے لے کر فوراں یہاں سے منصوبے کے مطابق نکلنے کی کرو کیونکہ اس کا راز فاش ہو گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ پاکیشیا کی سیکرٹ سرویس فوراں حرکت میں آ جائے گی کرنل فریدی بھی پاکیشیا پہنچ گیا ہے وہ عادتاً یہاں علی امران سے رابطہ کرے گا میں نے کوشش تو کی ہے کہ ان دونوں کو آپس میں لڑا دیا جائے تاکہ ہماری طرف ان کا خیال بھی نہ جائے لیکن دونوں ہی حد سے زیادہ ذہین ہیں اس لئے یہ راز جلد ہی کھل جائے گا اور اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ دونوں مل کر پیل کے پیچھے پڑ جائیں اس لئے تم اسے یہاں سے نکالنے کی کرو باس نے تیز لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں ابھی روانہ ہو جاتی ہوں لورین نے کہا اور باس نے ہوکے کہہ کر مختلف بٹن آن اور آف کرنے شروع کر دیئے سکرین پر چند لمحوں تک چھپاکے ہوتے رہے پھر اچانک مشین سے تیز سیٹھی کی آواز دوبارہ نکلی اور اس کے ساتھ ہی سکرین پر ایک نوجوان کا چہرہ ابر آیا یس باس ٹونی اٹنڈنگ یو نوجوان کے لب ہلے اور مشین سے اس کی آواز برامد ہوئی ٹونی میں نے لورین کو روانگی کا حکم دے دیا ہے تم نے اپنے پورے گروپ کے ساتھ اس کی مکمل نکرانی کرنی ہے جب تک پیل پلاننگ کے تحت مضبوط ہاتھوں میں نہ پہن جائے تم نے انتہائی ہوشیار رہنا ہے اور سنو اس مشن کے دوران اگر ضرورت پڑ جائے تو لورین کا خاتمہ بھی کیا جا سکتا ہے یہ ہرگز میں سوچنا کہ لورین میری دوست ہے سمجھے بوس نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا ٹھیک ہے بوس میں سمجھ گیا آپ بھی فکر رہیں ٹونی نے جواب دیا اور بوس نے اتمنان کا طویل سانس لیتے ہوئے مشین کے بٹن آف کیے اور دوبارہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تاکہ اب ڈاگر سے پی ٹو والی سازش کی تفصیلات معلوم کر سکیں اس کی بس احتیاط پسندی کام آگئی تھی اس کی عادت تھی کہ وہ اپنی ساتھیوں کی بھی خفیہ نگرانی کراتا تھا اس طرح ڈاگر کی مشکوک حرکات سامنے آئیں تو اس نے پورا گروپ اس کے پیچھے لگا دیا اور پھر اسے ڈاگر کی ساری سازش کی تفصیلات کا علم ہو گیا جنانچہ اس نے فوری طور پر اپنی منصوبہ بندی میں تبدیلی کر لی ڈاگر کو اس نے اس لیے پہلے نہ چھڑا کہ اس طرح پی ایل کا حصول بھی خطرے میں بڑھ سکتا تھا اب چونکہ پی ایل اپنے اختتامی سفر پر روانہ ہو چکا تھا اس لیے اب وہ ڈاگر سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس نے کس کے اشارے پر گدھاری کی تھی اور حقیقت میں اسے ڈاگر سے زیادہ اس پارٹی سے دلچسپی تھی جس کی وجہ سے ڈاگر نے گدھاری کی تھی کیونکہ وہ اپنی حکومت کو اس پارٹی سے ہوشیار رہنے کے متعلق تفصیلی ریپورٹ دینا چاہتا تھا اس کا تعلق نارڈا کی حکومت سے تھا وہ نارڈا کی سپیشل ایجنسی کا چیف تھا پروفیسر آرڈن حکومت نارڈا کا ہی خفیہ ایجنٹ تھا اور جب پروفیسر آرڈن نے انہیں پریشر لوگ کی نیدر لینڈ کے پاس موجودگی کی ریپورٹ دی تو حکومت نارڈا نے فوری طور پر اسے حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اس کے حصول کے بعد وہ ایٹمی ہتھیاروں کے سلسلے میں خاصے آگے بڑھ جاتے اور نہ صرف خاصے آگے بڑھ جاتے بلکہ وہ سپر پاورز کی صف میں بھی آ سکتے تھے چنانچہ پریشر لوگ کے حصول کا مشن سپیشل ایجنسی کے چیف کرنل ہارورڈ کے ذمہ لگایا گیا کرنل ہارورڈ انتہائی ذہین اور ہوشیار آدمی تھا اس نے فوری طور پر ایسا پلان بنایا کہ نہ صرف پریشر لوگ وہ حاصل کرے بلکہ اسے خفیہ رکھنے کا بندوبست بھی ہو جائے اس لئے اس نے براہ راست نیدر لینڈ پر کام کرنے کی بجائے پاکیشیا میں بیٹھ کر سارا کام مکمل کیا اور پریشر لوگ کی چوری کا سارا زور پاکیشیا پر ڈال دیا اس طرح اسے یقین تھا کہ نیدر لینڈ کا کرنل فریدی اور پاکیشیا کا علیم ران آپس میں ٹکراتے رہ جائیں گے اور انہیں اتنا وقت مل جائے گا کہ وہ پریشر لوگ کی تقنیق سمجھ کر اس جیسے اور پریشر لوگ تیار کر لیں گی اس طرح روسیا کو بھی نارڈا پر شک نہ ہوگا وہ بھی پاکیشیا اور نیدر لینڈ کے پیچھے پڑا رہے گا اور ایکریمین ایجنٹ بھی لازمان اسی دائرے میں گھومتے رہیں گے اور کسی کو بھی حکومت نارڈا پر ذرا برابر بھی شک نہ ہوگا یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یہاں آ کر ایک بلکل نئی تنظیم ریڈ سرکل بنائی تھی جو مشن ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی اس کی پوری منصوبہ بندی بلکل کامیاب رہی تھی اور وہ پیل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن ڈاگر کی اچانک گدداری نے اسے چونکا دیا تھا ظاہر ہے ڈاگر نے نارڈا کے علاوہ کسی اور ملک کی شئے پر پیل بالا ہی بالا حاصل کرنا چاہا تھا اور اب وہ اس ملک کا نام معلوم کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہی بات اس کی ساری پلاننگ کے خلاف چاہتی تھی آخر ایسا کون سا ملک ہو سکتا ہے جسے پیل کا پتہ چل گیا تھا یہی سوچتا ہوا وہ بلیک روم میں پہنچ گیا یہ کافی بڑا کمرہ تھا جس کے درمیان ایک ستون کے ساتھ ڈاگر کو رسیوں سے باندھیا گیا تھا باندھنے سے پہلے ڈاگر کے جسم سے لباس اتار لیا گیا تھا اب اس کے جسم پر صرف ایک انٹرویر تھا یہ کرنل ہارورڈ کا مقصود انداز تھا اور اس کے آدمی چونکہ اس کے انداز کو اچھی طرح جانتے تھے اس لیے انہوں نے پہلے ہی ڈاگر کا لباس اتار دیا تھا کمرے میں چار مسلح افراد موجود تھے کرنل ہارورڈ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ڈاگر کی طرف بڑھتا گیا ڈاگر نارڈا کی سپیشل ایجنسی کا خاصا سینئر ایجنٹ تھا اور اس مشن میں وہ اس کا نمبر ٹو تھا اس لیے ظاہر ہے وہ بھی کرنل ہارورڈ کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا اس لیے اس کا چہرہ بری طرح اترا ہوا تھا اور آنکھوں میں شدید انچھن کے تاثرات نمائیا تھے ہاں تو مسٹر ڈاگر تمہیں سپیشل ایجنسی کے سینئر ایجنٹ ہو میں اب تمہیں سپیشل ایجنسی کا نمبر ٹو بوس بنانے کا سوچ رہا تھا لیکن تم نے گدداری کر کے میری ساری سوچوں پر پانی پھیٹ دیا ہے بہرحال تمہاری سابقہ خدمات کو مدنظر رکھتے ہوئے اب بھی میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نکال سکتا ہوں اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ تم نے پیل اڑانے کی سازش کس پارٹی کے کہنے پر کی ہے اور اس پارٹی نے تم سے کب اور کہاں رابطہ کیا ہے کرنل ہاورڈ نے ڈاگر کے سامنے رکھتے ہوئے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا بوس آپ کو جس طرح میری سازش کا علم ہو گیا ہے اس طرح یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں نے یہ کام کس ونہ پر کیا ہے ڈاگر نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا معلوم تو ہو گیا ہے مجھ سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی لیکن میں تمہارے موں سے سب کچھ سننا چاہتا ہوں کرنل نے مو بناتے ہوئے کشک لہجے میں کہا نہیں بوس میں آپ کی فطرت کو اچھی طرح سمجھتا ہوں آپ کو اگر معلوم ہو جاتا تو آپ ہرگز ایک لمحہ بھی ضائع کی بغیر مجھے گولیوں سے اڑا دیتے آپ کسی حالت میں بھی وقت سایا کرنے کے عادی نہیں ہیں ڈاگر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا چلو مان لیا کہ مجھے علم نہیں ہو سکا تب کرنل نے پہلے سے بھی زیادہ خوشک لہجے میں جواب دیا تو بوس پھر مجھ پر یقین کر لیجئے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی خواہش پر کیا ہے میرے دل میں لالی چھتر آیا تھا مجھے اس کی اہمیت کا احساس تھا اس لیے میں نے سوچا کہ اسے بالا ہی بالا اڑا لیا جائے تو کسی بھی سپر پاور سے انتہائی بھاری قیمت پر اس کا سودا کیا جا سکتا ہے ڈاگر نے ٹھوس لہجے میں کہا ہم تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم درست کہہ رہے ہو اور میری پلاننگ بتاتی ہے کہ اس میں کوئی تیسری پارٹی کسی بھی صورت داخل نہیں ہو سکتی اس بات پر میں پریشان تھا بہرحال اب مجھے اتمنان ہو گیا ہے کہ پی ایل کسی اور ملک کے ذہن سے محفوظ ہے تھینکیو ڈاگر کرنل ہاور نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے یک لخ جیب سے ریوالور نکالا اور دوسرے لمحے کمرہ ڈاگر کی چیخوں اور گولیوں کے دھماکوں سے گونج اٹھا گدار کی یہی کم سے کم سزا ہو سکتی ہے ڈاگر کرنل نے ریوالور کے چیمبر میں موجود آخری گولی بھی ڈاگر کے سینے میں اتارتے ہوئے نفرت بھرے لہچے میں کہا اور پھر ریوالور پھینک کر وہ واپس مڑ گیا امران نے کار فلیٹ کے نیچے گیراج میں لوکی اور پھر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا دروازہ اندر سے بند تھا اس لیے امران نے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھی اور اس وقت تک انگلی نہ ہٹائی جب تک دروازہ ایک دھماکے سے نہ کھلا سامنے سلمان کی غصے سے بھڑکتی ہوئی شکل موجود تھی اب آپ کو گھنٹی بجانے کے عداب بھی سکھانے پڑیں گے سلمان نے امران کو دیکھتے ہی انتہائی غزیلے لہچے میں کہا ارے ارے کیوں مرچیں چوبا رہے ہو میں بھی کہوں یہ مرچوں کا خرچہ یا کلخت کیوں بڑھ گیا ہے یہ بٹن ہوتا ہی پریس کرنے کے لیے ہے اور تم جانتے ہو آج کل صرف یہی بٹن رہ گیا ہے پریس کرنے کے لیے اور کسی کو پریس کرو تو وہ اتنا انچہ اڑتا ہے امران کی زبان چل پڑی ایک بات سن لیجئے آئندہ ایسے گھنٹی بجائی تو میں گھنٹی باہر لگوا دوں گا اور بٹن اندر سلمان نے تیز لہجے میں کہا اور پیر پٹکتا ہوا بہورچی خانے کی طرف بڑھ گیا امران مسکراتا ہوا ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف بڑھا ڈرائنگ روم میں کرنل فریدی اور کیپٹن حمید دونوں موجود تھے ارے سلمان سلمان کیا یہ ملک ہی بدل گیا ہے ارے جب میں دروازے میں داخل ہوا تھا تو پاکیشیا میں تھا اب نیدر لینڈ میں کیسے پہنچ گیا امران نے دروازے میں رکھ کر بری طرح چیختے ہوئے کہا آہستہ بولو یہ تھرائٹیکل انداز تمہیں زیب نہیں دیتا کرنل فریدی کا لہجہ بہت سنجیدہ تھا سن لیا کپتان صاحب اس لیے میں کہتا تھا کہ آپ تھیٹر کے سامنے تختے پر ناچنے کا دھندہ نہ کریں بڑے صاحب ناراض ہو جائیں گے امران فوراں ہی کیپٹن حمید کی طرف مڑ گیا جو رسالہ اٹھائے اس پر نظریں جمائے بیٹھا تھا دیکھو میرے موں مت لگو میں کرنل صاحب کی وجہ سے تمہیں برداشت کر چاہتا ہوں ورنہ کیپٹن حمید نے وہ زیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا کمال ہے یہ آج سارے ہی مرچے چوبائے بیٹھے ہیں بھئی اس ملک میں تو مرچے بہت مہنگی ہیں ارے ہاں کہیں آپ نے مرچوں کی آڑت تو شنو نہیں کر دی ایک آت توری نمونے کے طور پر یہاں ڈال دی ہو ویسے کرنل دھندہ شاندار ہے جس نے مناسب قیمت نہ دی ایک مٹھی اس کی آنکھوں میں جھونگ دی اور جیب خالی واہ امران کی زبان ہس پہ عادت چل پڑی سنو امران میرے پاس زائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے کرنل فریدی نے قدر سخت لہجے میں کہا مجھ سے ادھار لے لیجئے جب اللہ فراغت دے تو واپس کر دیجئے گا میرے پاس بڑا سٹوک ہے وقت کا خوام کھا پڑا سڑ رہا ہے اگر آپ جیسے دوستوں کے کام آ جائے تو کیا بڑا ہے بولیے کتنا چاہیے امران نے جواب دیا میری بات سنو تمہارے ملک کی سفارتکار اکرم پاشا ہمارے ملک کی اہم ایجاد ناجائز زور پر لے اڑا ہے اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ آج صبح یہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں وہ اور اس کا ایک ساتھی ڈاکٹر ارشد جو کہ ایٹمی سائنس دان تھا ہلاک ہو گیا ہے میں نے معلوم کر لیا ہے کہ وہ ایجاد اس سے برامت نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے پہلے ہی اسے کسی کے حوالے کر چکا تھا میں وہ ایجاد واپس لینے کیلئے آیا ہوں کرنل فریدی کا لہجہ بہت سر تھا چھوڑے کرنل صاحب اس ایجاد کو کیا واپس لینا جو اس طرف بھاگ جائے میں آپ کو ایسی ایجاد کر کے دے دیتا ہوں جو بھاگ ہی نہ سکے مثال کے طور پر کیپٹن حمید عمران نے مسکراتے ہوئے کہا عمران میں بہت سنجیدہ ہوں اور یہ بھی سن لو مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم بھی ایکسیڈنٹ پر پہنچے تھے اور اس کے بعد تم نیلگا پہاڑی پر پکنک منانے شلے گئے کرنل فریدی نے کہا ممم میں آپ بے شک میری تلاشی لے لیں ایمان سے میں نے اسے نہیں چُرائیا یہ دیکھئے بے شک دیکھ لیجئے عمران نے بڑے بکھلائے ہوئے انداز میں جیبوں کا سمان نکال نکال کر میز پر رکھنا شروع کر دیا ٹھیک ہے میرا مقصد صرف تمہیں آگاہ کرنا تھا وہ ایجاد تو بہرحال میں واپس لے جا کر ہی جاؤں گا لیکن اس وقت کے بعد اگر مجھے اطلاع ملی کہ تم اس میں ملوث ہو پھر میری طرف سے کسی گنجائش کی امید نہ رکھنا کرنل فریدی نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا کیپٹن حمید بھی مو بناتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تشریف رکھئے کرنل صاحب آپ پر بھی کیپٹن کا اثر ہونے لگتا ہے محاورہ تو خربوزے والا ہے اب ککڑی اور خوبانی والا محاورہ بنانا پڑے گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اس لیے وہ زیادہ تر خاموش رہا تھا میرا مقصد کرنل فریدی نے ہونٹ کارتے ہوئے کہنا شروع کیا میں آپ کا مقصد اچھی طرح سمجھتا ہوں آپ تشریف رکھئے عمران نے جواب دیا اور ساتھ ہی اس نے سلمان کو آوازیں دینا شروع کر دی ہم چائے پی چکے ہیں کرنل فریدی نے دوبارہ بیٹھتے ہوئے کہا آپ تو پی چکے ہیں لیکن میں نے کیا گناہ کیا ہے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اس نے سلمان کو دوبارہ آواز دینے کے لیے مو کھولا ہی تھا کہ سلمان ٹرالی دکیلتہ اندر داخل ہوا ٹرالی پر تینوں کے لیے چائے اور ساتھ کھانے پینے کا بھی اچھا خاصا سامان تھا اب میں آپ کی طرح بد اخلاق نہیں ہوں کرنل صاحب کہ ایک بار چائے پوچھ کر پھر پوچھوں ہی نہ سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا اس نے تو ایک بار بھی نہیں پوچھا کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا وہ شاید اب اپنے آپ پر کنٹرول کر چکا تھا بغیر پوچھے آپ کو دوبارہ مل رہا ہے اگر پوچھ لیتا تو یہ میرے پورے مہینے کا خرچہ آپ کو اب تک کھلا چکا ہوتا اس کا ببرچی خانہ سب کے لیے وسیع ہے سوائے میرے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اور کرنل فریدی مسکراتے ہوئے کہا اب بھی دو ہی پیالیاں لائے ہوں سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے واپس چلا گیا چلو اب کپتان صاحب تو چائے پیتے ہی نہیں انہیں تو شربت چاہیے لیکن یہاں تو سکرین والا شربت ہی مل سکتا ہے چینی کے لیے تو آٹھ کھنٹے کتار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اگر مجھے کرنل صاحب نے منانہ کر دیا ہوتا تو میں دیکھتا تمہاری زبان کس طرح خاموش نہیں رہتی کیپٹن حمید نے واقعی مرچے چوباتے ہوئے کہا واقعی کرنل صاحب اگر یہ گربی آپ کو آ گیا ہے میں نے تو سنا ہے کہ اچھے اچھے مو نہیں بند کرا سکے بس پٹا ڈالنے تک ہی رہ جاتے ہیں عمران نے کہا اور کیپٹن حمید یہ اکلخ غصے سے بھڑکتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا میں جا رہا ہوں ورنہ میرے ہاتھوں یہ مارا جائے گا کیپٹن حمید نے انتہائی غصیلے انداز میں ہاتھوں میں پکڑا ہوا رسالہ میز پر پٹکتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا حمید خاموشی سے بیٹھ چو کرنل فریدی نے انتہائی کرک لہجے میں کہا آپ آپ اسے منع نہیں کر سکتے کیپٹن حمید نے بری طرح جھلائے ہوئے لہجے میں کہا یہ تم سے زیادہ انچی نسل کا ہے کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا بس کپتان صاحب سن لیا اب آپ کے ساتھی یا آپ کو نسل نہیں مانتے تو میں کیا کر سکتا ہوں عمران نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا اور کرنل فریدی ہنس پڑا کیپٹن حمید نے کوئی جواب دینے کی بجائے سختی سے ہونڈ بھینچے اور رسالہ دوبارہ اٹھا لیا کرنل صاحب آپ تو گھوڑے پر سوار ہو کر آئے ہیں اور مجھے چابک دے کر جا رہے تھے کہ یہ لو چابک راستے میں پڑا ملا ہے اب اس کی مدد سے اس گھوڑے کی تلاش کرو جو فرار ہو گیا ہے عمران نے یک لخت سنجیدہ ہو کر کہا دیکھو مجھ سے اڑنے کی کوشش نہ کرو اکرم پاشا اپنی ذاتی حیثیت سے اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا لازمان اس میں تمہاری حکومت ملوث ہے اور مجھے معلوم ہے کہ تمہیں اس سارے کھیل کا علم لازمان ہے کرنل فریدی نے جواب دیا مجھے تو سپریڈنٹ فیاض ہی موقع واردات پر کھڑا نہیں ہونے دیتا آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں بہرحال پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایجاد کیا ہے اس کی کیا ماہیت ہے تاکہ میں اندازہ کر سکوں کہ یہ سارا چکر کس نے کس طرح کھیلا ہے عمران کا لہجہ واقعی بہت سنجیدہ تھا ایک چھوٹا سا پرزا ہے جس کا کور نام پی ایل ہے اسے اکرم پاشا نے یہاں سمگل کیا ہے میں اسے واپس حاصل کرنے آیا ہوں کرنل فریدی نے کہا وہ اصل بات نہ بتانا چاہتے تھے اس لیے اس نے گول مول سا جواب دیا تھا چھوٹا سا پرزا پی ایل اوہ اوہ کرنل صاحب یہ تو پھر چوروں کو مور پڑھنے والی بات ہو گئی ہے عمران نے کہا اور کرنل فریدی اس کی بات سن کر بری طرح چونک پڑا کیا مطلب میں سمجھا نہیں کرنل فریدی نے چونکتے ہوئے کہا لیکن ایک بات بتائیے کرنل صاحب آپ چوروں کے ساتھ ہی کب سے بن گئے ہیں کیپٹن حمید کے پاس خرچہ کم پڑ گیا تھا تو آپ کا خالہ ذات قاسم کہیں مر گیا تھا عمران نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا تم کہنا کیا چاہتے ہو کھل کر کہو کرنل فریدی نے ہون بھینجتے ہوئے کہا لیکن عمران کی بات سے وہ سمجھ گئے تھے کہ عمران اصل بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہے جب آپ ہی کھل کر بات نہیں کر رہے تو میرے کون سے بٹن ٹوٹ گئے ہیں کہ میں گریبان کھول دوں بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ روسیا والے اب بھی پاگلوں کتنا پی ایل کی تلاش میں مصروف ہیں عمران نے کہا اور کرنل فریدی ایک طویل سانس لے کر رہ گیا ٹھیک ہے یہ واقعی میری ہماکت تھی کہ میں یہ سمجھا کہ تم اصل بات نہ جانتے ہوگے کرنل فریدی نے کہا اور کیپٹن حمید چونگ کر کرنل فریدی کو دیکھنے لگا کیونکہ اسے کرنل فریدی کا اپنے متعلق احمق ہونے کا اعلان واقعی انتہائی عجیب سا لگ رہا تھا یعنی پھر وہ کپتان صاحب بلا سر عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرنل فریدی ہنس پڑا اسے مجھ شیڑو یہ واقعی بھرا بیٹھا ہے کرنل فریدی نے کہا کس نے بھرایا اسے آج تک تو یہ بیچارہ خالی سر کا وزن اٹھائے پھر رہا تھا عمران نے کہا اور اس بار کرنل حمید بغیر کچھ کہے ایک چھٹکے سے اٹھا اور اتنی تیزی سے دروازے سے نکل گیا کہ کرنل فریدی اسے کچھ بھی نہ کہہ سکا دوسرے لمحے بیرونی دروازہ ایک زوردار دھماکے سے بند ہونے کی آواز سنائی دی اور عمران کے لبوں پہ مسکراہت رنگنے لگی ہاں اب کھل کر بتائیے کہ کیا چکر ہے یقین کیجئے مجھے قطن اس کا علم نہیں ہے عمران نے کہا ہم تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم درست کہہ رہے ہو کرنل فریدی نے سے غور سے دیکھتے ہوئے کہا آپ کو تو پولیس میں ہونا چاہیے بے شمار بیچارے سچے اُلٹا لٹکنے سے بچ جاتے ورنہ یہاں تو اُلٹا لٹکا کر اور بغیر گنتی کے جوتے مارنے کے بعد بھی کسی کو سچ پر یقین نہیں آتا عمران نے سر ہی لاتے ہوئے جواب دیا سنو یہ ٹھیک ہے کہ پی ایل ہمارے آدمیوں نے روسیا سے چرایا ہے لیکن اب وہ ہماری ملکیت ہے اور میں نے اسے ہر صورت میں واپس لے جانا ہے کرنل فریدی نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو میں نے کب منع کیا ہے بے شک لے جائیں ویسے اگر آپ کو شک ہو کہ وہ میرے پاس ہے تو پھر اپنی بلیک فورس کی کسی خوبصورت سی لیڈی انسپیکٹر کو بلوائیے اور میری تلاشی لے لیجئے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا کیا وہ تمہارے پاس بطورے ایکس ٹو نہیں پہنچا جبکہ مجھے معلوم ہے کہ انتہائی اہم چیزیں آج کل ایکس ٹو کی حفاظت میں دے دی جاتی ہیں کرنل فریدی نے کہا ٹھہرئے میں ابھی معلوم کرتا ہوں عمران نے کہا اور پھر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے ییس ایلفریٹ ٹریڈنگ کارپوریشن چل نمہوں بعد دوسری طرف سے ایک سنجیدہ سی آواز سنائی دی ایلفریٹ سے بات کراؤ میں علی عمران بول رہا ہوں میں نے مرگی انڈے کا کاروبار کرنا ہے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اوہ ییس ہولڈ آن کیجئے دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے کرنل فریدی کو آنکھ مار دی کرنل فریدی مسکرا کر خاموش ہو رہا ہاں عمران بیٹے کیا بات ہے میں دعوت بول رہا ہوں چل نمہوں بعد ہی دوسری طرف سے سر دعوت کی آواز سنائی دی دعوت لیکن انگریزی میں تو دعوت کو ڈیویڈ کہتے ہیں لیکن میں نے تو ایلفریٹ سے بات کرنی تھی زیادہ سے زیادہ ایلفریٹ کا اردو درجمہ فرد افزاش شربت ہو سکتا ہے مشہور شربت کی نکل ویسے یہ تو بتائیے کہ روح کی افزائش اگر کسی شربت سے ہو سکتی ہے تو پھر یہ خدمت خلق سخاوت عصار و قربانی ان سب کا کیا مصرف ہو سکتا ہے بس ایک بوتل شربت لیا اور جنت مل گئی عمران کی زبان چل پڑی بکواس مت کرو میں بہت مصروف ہوں سر داؤد نے ہنستے ہوئے جواب دیا تو آپ کا خیال ہے کہ بکواس کرنا کوئی مصروفیت نہیں ہے زبان تھک جاتی ہے جبرے درد کرنے لگ جاتے ہیں دماغ سائن سائن کرنا شروع کر دیتا ہے احساب مفلوج ہو جاتی ہیں بھوک زیادہ لگنے لگ جاتی ہے اور نتیجے میں آغا سلمان پاشا کی جھڑکیاں کیا یہ کم مصروفیت ہے عمران بھلا کہاں باز رہنے والا تھا میں فون بند کر رہا ہوں سر داؤد نے غسیلے لہجے میں کہا ارے ارے ایسا نہ کیجئے فون کی بجائے اب بے شک آنکھیں بند کر لیجئے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے عمران نے کہا اور سر داؤد بے اختیار ہنس پڑے اچھا بھئی اب بتاؤ بھی صحیح کیوں فون کیا تھا سر داؤد نے ہنستے ہوئے کہا ویسے آپ کی اینک کا نمبر کیا ہے عمران نے کہا کیوں تمہیں میری اینک کے نمبر سے کیا دلچسپی پیدا ہو گئی ہے سر داؤد نے چونکتے ہوئے پوچھا اس لیے کیا بھی سینک میں آنکھیں کھولنے کے باوجود آپ کی آنکھیں بند ہی رہتی ہیں تب ہی ڈاکٹر ارشد جیسا سائنس دان سمگلنگ کے چکر میں مارا جا سکتا ہے عمران نے کہا اور کرنل فریدی بے اختیار مسکرا دیا وہ عمران کی بات اچھی طرح سمجھ گیا تھا ڈاکٹر ارشد اور سمگلنگ یہ تم کیا کہہ رہے ہو وہ تو اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ کار میں جا رہا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا مجھے تو یہی ریپورٹ ملی ہے سر داؤد کا لہجہ یک لخت بے پناہ سنجیدہ ہو گیا تو آپ کے پاس ابھی تک سمگلنگ کا مال نہیں پہنچا کب تک پہن جائے گا عمران نے کہا دیکھو عمران کھل کر بات کرو یہ تم نے بہت بڑا الزام لگایا ہے ڈاکٹر ارشد پر اور میں جانتا ہوں کہ بغیر کسی مقصد کے تم ایسی بات مو سے نہیں نکال سکتے سر داؤد کا لہجہ واقعی سنجیدگی کی انتہا پر پہنچ چکا تھا آپ کو یقیناً علم ہوگا کہ روسیا کے اٹومک لیبارٹری سے ایک پرزہ چوری ہوا ہے جسے پی ایل کہتی ہیں عمران نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے اور مجھے یاد ہے کہ گزشتہ ملاقات میں خود میں نے ہی اس کا تذکرہ تم سے کیا تھا ہماری لیبارٹری کا ایک سائنس دان ڈیپوٹیشن پر وہی کام کر رہا ہے روسیا والوں کو اس پر شک تھا کہ اس نے اسے چورا کر ہمارے حوالے کیا ہے ہم نے بڑی مشکل سے ان کی تسلی کرائی تھی سر داؤد نے کہا وہ پی ایل اب واقعی پاکیشیا پہنچ چکا ہے اسے نیدر لینڈ والے لے اڑے تھے لیکن وہاں سے ہمارے ایک سفارتکار اکرم پھاشا کے ذریعے وہ پاکیشیا پہنچ گیا اور یہ وہی سفارتکار ہے جو ڈاکٹر رشد کے ساتھ کار ایکسیڈن میں ہلاک ہوا ہے یہ نیدر لینڈ کے مرشد کرنل فریدی اپنا مال لینے آئے بیٹھے ہیں میں نے کہا کہ میں گروہ سے بات کرتا ہوں اگر ان تک مال پہنچ گیا ہوگا تو مل جائے گا عمران نے کہا اوہ یہ تم عجیب بات کر رہے ہو ڈاکٹر رشد کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے اس کی تو لائن ہی اور ہے ہمارے لیے یہ بیکار ہے سر داؤد نے کہا کیوں بیکار ہے اگر نیدر لینڈ اس کے پیچھے بھاگ سکتا ہے تو ہمارے پیروں میں مہندی تو نہیں لگی ہوئی عمران نے اکڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا بھاگے وہ جس کے پاس نہ آؤں ہم تو اس سے بھی کہیں آگے جا چکے ہیں یوں سمجھو کہ جب ہمارے پاس ہوای جہاز موجود ہو تو ہمیں سائیکل کے بیجے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے سر داؤد نے موبہن سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوہ لیکن سر داؤد سائیکل کے پیچھے بھاگنا تو آسان ہے ہوای جہاز کے پیچھے دوڑنا تو بڑا مشکل ہے اور پھر ہوای جہاز اڑ گیا تو ہم کب تک دوڑتے رہیں گے عمران نے کہا بس ہم میں اور نیدر لینڈ میں یہی فرق ہے کہ ہم مشکل سے نہیں گھبراتے جبکہ وہ آسانیاں ڈھونڈتے ہیں بہرحال کرنل فریدی کو میری طرف سے کہہ دو کہ ہمیں اس پیل کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس میں ملوث ہیں باقی رہی ڈاکٹر ارشد والی بات تو اول تو میں اسے بہت ہی قریب سے جانتا ہوں وہ اس ٹائپ کا آدمی ہی نہ تھا اور اگر وہ ملوث ہوگا تو ذاتی طور پر ہوگا سر داؤد نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے اب مجھے یقین آ گیا ہے میں سر داؤد کو ذاتی طور پر جانتا ہوں وہ غلط بیانی نہیں کر سکتے کرنل فریدی نے اس طرح اتمنان بھری انداز میں کہا جیسے اس کے سر سے ٹنوں بوجھ اتر گیا ہو چلو شکر ہے اس کا غصہ تو تھنڈا ہوا اب آپ کیپٹن صاحب کو بلوا لیجئے بیچارے کی باہر سڑک پر کھڑے کھڑے ٹانگیں سوک گئی ہوں گی اور ٹانگیں سوک جائیں تو پھر کوئی لڑکی عشق تو کجا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اسے چھوڑو وہ ہوتل چلا گیا ہوگا وہ تم سے بہت الرجک ہے کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا الرجک ارے باپ رے اچھا ہوا آپ نے بتا دیا یہ تو بڑا موزی اور متعددی مرض ہے اب مجھے تو سارے فلیٹ میں فینال شڑکوانا پڑے گا عمران نے کہا سنے عمران اب یہ بات تو تیہ ہو گئی کہ پاکیشیا اس چکر میں ملوث نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اکرم باشا کسی اور ملک کا نمائندہ تھا لیکن اب سوچنا یہ ہے کہ وہ کس کا نمائندہ ہو سکتا ہے کرنل فریدی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا آپ ریڈ سرکل کو جانتے ہیں اچانک عمران نے کہا ریڈ سرکل کیا ریڈ سرکل کرنل فریدی بڑی طرح چونگ پڑا تو آپ کو بالکل ہی انگریزی بھول گئی ہے ریڈ سرکل کا معنی سرخ دائرہ اور جب سرخ دائرے کے اندر کوبرا سام پھن اٹھائے موجود ہو تو یہ سرخ دائرہ زہریلا بھی ساتھ ہی ہو جائے گا اور زہر کا تریاک تو عراق سے آتا ہے عمران کی زبان چل پڑی اور ساتھ ہی اس نے جیب سے وہ کارڈ نکال کر کرنل فریدی کی طرف بڑھا دیا جو اسے کیون کے پاس گھاس پر پڑا ہوا ملا تھا ریڈ سرکل کوبرا سام کرنل فریدی نے غور سے کارڈ کو دیکھتے ہوئے کہا نہیں ایسا نشان میں نے پہلے نہیں دیکھا لیکن ٹھہرو میرا خیال ہے اس کارڈ سے ملک پہچانا جا سکتا ہے اوہ یہ کارڈ نارڈا میں چھاپا گیا ہے کرنل فریدی نے کہا اور اس بار واقعی عمران بھی چونگ پڑا کیسے نارڈا کیسے عمران نے حیرت پر انداز میں کہا تم نے غور نہیں کیا یہ دیکھو نارڈا زبان میں ہی چھے کے ہنسے کو اس طرح مخصوص انداز میں لکھا جاتا ہے کرنل فریدی نے کارڈ واپس عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اوہ کرنل صاحب واقعی میری کھوپڑی کے سیل شاید اب خاصے کمزور ہو گئے ہیں واقعی یہ کارڈ نارڈا میں ہی چھاپا گیا ہے اور کرنل صاحب اب مجھے یاد آ گیا ہے یہ نشان کرنل ہاورڈ سے ہی مقصوص ہے اور کرنل ہاورڈ ہی آج کل نارڈا کی سپیشل ایجنسی کا چیف ہے عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا کرنل ہاورڈ اوہ کیسے اس سے کیسے مقصوص ہے یہ نشان یہ نشان اس زیرو ایجنسی کا مقصوص تھا جب زیرو ایجنسی توڑ دی گئی تو کرنل ہاورڈ نارڈا چلا گیا اور اس کے ساتھ یہ نشان بھی ختم ہو گیا البتہ اس کا رنگ سرک نہ تھا بلیو تھا عمران نے کہا اوہ ہاں بلکل بلکل اب مجھے بھی عادہ آ گیا ہے ویری گوڈ عمران ویری گوڈ لیکن یہ کارڈ تمہیں کہاں سے ملا ہے کرنل فریدی نے مسرد برے لہجے میں کہا اور جواب میں عمران نے مختصر طور پر جولیا کے کہبن تک جانے اور ٹرانچ فائر وغیرہ کا وہم ہونے تک ساری تفصیل بتا دی ہم اب میں سمجھ گیا یہ واقعی کرنل ہاورڈ کا کھیل ہے اس کی فطرت ایسی ہی ہے وہ انتہائی منصوبہ بندی سے کام کرتا ہے اس نے یہاں بھی اس طرح ذہانت سے منصوبہ بندی کی ہے اس نے براہ راست ہم سے ٹکرانے کی بجائے تمہارے سفارت کار کے ذریعے یہ کھیل کھیلا ہے تاکہ ہم دونوں آپس میں علچتے رہ جائیں کرنل فریدی نے کہا اوہ اس لیے کہ یہ واقعہ آج ہی کا ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ پیل بھی یہی موجود ہوگا لیکن اس غیر ملکی کی اس کیبن میں موجود گی پھر باہر بیٹھ کر آسمان کو تکنا ٹرانچ فائر یہ سب کچھ عمران نے کہا میرا خیال ہے میں کچھ کچھ سمجھ گیا ہوں جہاں تک میں نے آتے ہی اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں ٹرک ڈرائیور فرار ہو گیا ہے اور تم نے بتایا ہے کہ ٹرک ڈرائیور کی پوریاں لاش اس کے کمرے میں پڑی تھی تو یہ منصوبہ بندی اس طرح کی گئی ہے کہ اکرم پاشا کو مجبور کیا گیا ہوگا کہ وہ اپنے رشتہ دار ڈاکٹر ارشد کو ساتھ لے کر نیلگا پہاڑی کی طرف جائے ڈاکٹر ارشد کو تمہارے ملک پر شک کنفرم کرنے کے لیے ساتھ رکھا گیا ہوگا اس کے بعد ایکسیڈنٹ کیا گیا ڈرائیور وہ پیل لے کر نکل گیا اور اس نے ٹرانچ فائر سے کامیابی کی اطلاع دی تو اس گیر ملکی نے ٹرانس میٹر کے ذریعے یہ اطلاع کرنل ہاور تک پہنچا دی ہوگی اس کے بعد یقیناً اس ڈرائیور سے راستے میں ہی پیل وصول کر لیا ہوگا کرنل فریدی نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا اگر ہم دونوں اسی طرح شرلاک ہومز بنے بیٹھے رہے تو یقیناً ابھی پیل چھت سے نیچے آگرے گا امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرنل فریدی بھی ہنس پڑا چیک ہے کافی مسئلہ حل ہو گیا ہے اب میں کرنل ہاورڈ کو قبر تک نہ چھوڑوں گا کرنل فریدی نے اٹھتے ہوئے کہا قبر کے بعد اگر ضرورت پڑے تو مجھے فون کر دیجئے گا عالمِ ارواح میں اپنے یار فیاض کی کافی سلام دعا ہے امران نے بھی اٹھتے ہوئے کہا تینکیو امران تمہارے یار فیاض کو تکلیف دینے کی ضرورت نہ پڑے گی کرنل فریدی نے ہنستے ہوئے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا جب امران کو کرنل فریدی کے باہر جانے کا یقین ہو گیا تو وہ اٹھ کر اپنی مقصود کمرے میں آیا اور اس نے دانش منزل کے نمبر گھمائے ایکس ٹو دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی یار بلیک زیرو تم یہاں بیٹھے بس روب جھاڑ رہے ہو جبکہ ہمارے ملک میں دو کرنلوں کے درمیان کشتی شروع ہونے والی ہے کم از کم اس کشتی کو ٹیلیوین پر دکھانے کا تو بندبس کرو امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب امران تھا ہے میں سمجھا نہیں بلیک زیرو نے چونگ کر پوچھا اور امران نے اسے ساری تفصیلات بتانی شروع کر دی اوہ تو یہ چکر ہے لیکن جب سر داؤد نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں پی ایل کی ضرورت نہیں تو پھر ہمیں اس چھگڑے میں ملوث ہونے کی کیا ضرورت ہے کرنل فریدی خود ہی ٹکریں مارتا رہے گا بلیک زیرو نے جواب دیا میرا خیال ہے اب مجھے تمہاری جگہ سر داؤد کو بٹھانا پڑے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم ان کی جگہ نہیں لے سکتے میں نے بتایا ہے جب میں نے کرنل فریدی کی موجودگی کا حوالہ دیا تب ہی سر داؤد نے یقین دہانی کرائی اور پھر ہوائی جہاز والی مثال کے باوجود تم یہ نہیں سمجھ سکے کہ ہمیں اس کی نیدر لینڈ سے زیادہ ضرورت ہے امران نے کہا کیا مطلب میں تو واقعی نہیں سمجھ سکا بلیک زیرو کی حیرت سے بھرپور آواز سنائی دی بلیک زیرو پی ایل انتہائی جدید ترین ایجاد ہے اور یہ ایسی ایجاد ہے جس سے ابھی تک ایکریمیا بھی واقف نہیں ہے روسیا اس کی چوری کے باوجود اس کے متعلق کھل کر کچھ نہیں کر رہا اگر ہمارے سائنسدان پر ان کو شک نہ ہوتا تو یہ بات ہم تک بھی کسی صورت نہ پہنچتی ایسی جدید ترین ایجاد کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہ ہمارے ملک کے سائنسدان روسیا اور ایکریمیا سے بھی آگئے ہیں یہ بات نہیں سر داؤد میرے حوالے دینے سے ہی سمجھ گئے تھے کہ میں کرنل فریدی کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں اس لئے انہوں نے ایسی بات کہہ دی لیکن ساتھ ہی ہوای جہاز کا حوالہ دے کر انہوں نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے لئے وہ نیدر لینڈ سے بھی زیادہ ضروری ہے کرنل فریدی کو مطمئن کرنا ضروری تھا تاکہ وہ ہماری طرف سے بے فکر ہو جائے مگر ہم نے اسے حاصل بھی کرنا ہے لیکن اس طرح کہ کرنل فریدی کو شک نہ پڑ سکے عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا اب کرنل ہاورڈ والی چال اب کرنل فریدی پر الٹا دینا چاہتے ہیں اور وہ دونوں آپس میں لڑتے رہیں اور ہم اصل چیز اڑا لیں بلیک زیرو نے کہا چلو شکر ہے تمہاری کھوپڑی اتنی گفتگو کے بعد گرم تو ہوئی ویسے تم ایسا کرو صبح اٹھ کر آتش دان میں ایک کھنٹہ اپنی کھوپڑی سینک لیا کرو عمران نے کہا اور جواب میں بلیک زیرو کی شرمندہ سی ہسی سنائی دی آپ کے اتنی پہچیدہ سی باتیں واقعی میری سمجھ میں نہیں آئیں بلیک زیرو نے شرمندہ سی لہجے میں کہا یہی تو غنیمت ہے ورنہ عربی کے اونٹ کی طرح میں دانش منزل سے ہمیشہ کے لیے باہر ہو جاؤں گا تم ایسا کرو صفتر اور کیپٹن شکیل دونوں کو کہہ دو کہ وہ کرنل فریدی کا تاکب کریں کرنل فریدی لازمان کسی ہوتل میں ٹھہرا ہوگا اور کرنل فریدی کے ٹھہرنے کے لائق ہمارے دو تین ہوتل ہی ہوں گے جو آسانی سے انہیں ڈھونڈ لیں گے انہیں انتہائی محتاط رہنے کے لیے کہہ دینا ورنہ کرنل فریدی کو اگر ذرا بھی شک پڑ گیا تو پھر ساری گیم ایک لمحے میں چوپٹ ہو کر رہ جائے گی عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دیتا ہوں بلیک زیرو نے جواب دیا پس تم اتنا ہی کر دو تو مہربانی ہوگی باقی جولیا کو میں خود کہہ دیتا ہوں کہ وہ اس غیر ملکی کو تلاش کرے جسے اس نے کیون سے باہر دیکھا تھا اگر وہ مل جائے تو کرنل ہاروڈ کا سراغ مل سکتا ہے عمران نے کہا آپ نے کیا کہنا ہے میں کہہ دوں گا بلیک زیرو نے کہا ارے ارے یہ غزب نہ کرنا یہ لوگ تم سے زیادہ ذہین ہیں انہیں فوراں مجھ پر ایکسرو ہونے کا شک پڑ جائے گا کیونکہ باقی لوگ ابھی ادھر ہی ہوں گے صرف میں ہی غائب ہوں اور یہ بات میرے ہی سامنے ہوئی تھی اس لئے مجھے جولیا سے بات کرتے وقت سب کچھ گھما پھرا کر بتانا پڑے گا عمران نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے کہ جولیا سے اس غیر ملکی کا ہلیا پوچھ لیا جائے تو باقی میمبرز بھی اسے تلاش کر سکتی ہیں بلیک زیرو نے کہا ہاں البتہ یہ بات درست ہے اس غیر ملکی کو چونکہ جولیا پر کسی قسم کا شک نہ گزرا ہوگا اسے اس نے یقیناً میکپ نہ کیا ہوگا ٹھیک ہے میں جولیا کو کہہ دوں گا کہ وہ باقی ساتھیوں کو ہلیا بتا کر انہیں بھی اس غیر ملکی کو تلاش کرنے کے لئے کہہ دے وہ ابھی تک وہیں پکنک میں ہیں عمران نے کہا نہیں جناب آپ کے جانے کے بعد مہتنویر اور نمانی کا کیرم بور پر جھگڑا ہو گیا چنانچہ پکنک ختم کر کے وہ واپس چلے آئے ہیں اب وہ اپنے اپنے فلیٹس نہیں ہیں مجھے جولیا نے اس چگڑے کی ریپورٹ دے دی ہے بلیک زیرو نے جواب دیا اور یقیناً اس نے تنویر کو ہی قصوروار ٹھہرایا ہوگا اور تم نے تنویر کو جھاڑ پلا دی ہوگی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا بلکل ایسا ہی ہوا ہے ویسے تنویر کا غصہ اب اس کے اپنے کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے اس کا کوئی مسکل علاج کرنا چاہیے بلیک زیرو کو شاید ابھی تنویر پر غصہ تھا ارے ارے کیوں ایک میمبر کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو جس طرح اکل مندی کے بغیر تم ایکس ٹو نہیں رہ سکتے اس طرح غصے کے بغیر تنویر نہیں رہ سکتا عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا ٹیلی فون کی گھنٹی بچتے ہی بیٹ پر لیٹی ہوئی خوبصورت غیر ملکی لڑکی نے چونکر رسیور اٹھا لیا ییس لورین سپیکنگ لورین کے لہجے میں جوانی کا خمار موجود تھا مادام میں مرفی بول رہا ہوں میں نے تمام کاروائی مکمل کر لی ہے ایک خصوصی لانچ گوٹ پر ہمیں لینے کیلئے تیار کھڑی ہے آپ تشریف لے آئیں دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ بہت معدبانہ تھا اچھی طرح دیکھ بال کر لی ہے چیف بوس کہہ رہے تھے کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس اور نیدل لینڈ کے کرنل فریدی کی فورس دونوں ہی ہماری تلاش میں ہیں لورین نے سک لہجے میں کہا آپ بے فکر رہے مادام میں صورتحال کو اچھی طرح سمجھتا ہوں مرفی نے جواب دیا اوکے پھر میں کہاں پہنچوں لورین نے پوچھا اب ٹیکسی لے کر مین مارکٹ کے پہلے چونک پر آ جائے وہاں سے آپ کو لے لوں گا مرفی نے کہا اور لورین نے اوکے کہہ کر رسیور رکھ دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی اس نے علماری میں سے ایک لباس نکالا اور باتروم کی طرف بڑھ گئی تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آئی تو لباس بدل چکی تھی علماری کے نچلے خانے سے اس نے ایک چھوٹا سا ہینڈ بیگ نمہ پرس نکالا اور پرس کا ایک خفیہ خانہ کھول کر اس میں جھانکا اس میں سوید رنگ کے ٹیشو پیپر میں لپٹا ہوا پیل موجود تھا اس کی موجودگی کا اچھی طرح یقین کر کے اس نے خانہ بند کیا اور پھر پرس کی مین زپ لگا کر اسے کاندے سے لٹکا لیا اس کے بعد کمرے کو ایک نظر دیکھتی ہوئی وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی علماری میں اس کے لباس جوتے اور دیگر سامان ویسے ہی موجود تھا کیونکہ کرنل ہاورڈ کے پروگرام کے مطابق جب تک وہ نارڈا پہنچ نہیں جاتی یہاں یہی تاثر دیا جانا تھا کہ وہ کمرے میں رہائش پذیر ہے اور شہر میں ہونے والی دعوتوں کے سلسلے میں مصروف ہے وہ یہاں نارڈا کے ایک اخبار کی خصوصی ریپورٹر کی طور پر ٹھہری ہوئی تھی اور اس سلسلہ میں اس کے نہ صرف کاغذات ہر لحاظ سے مکمل تھے بلکہ اس نے یہاں باقاعدہ ریپورٹنگ کے سلسلہ میں عملی کام بھی کیا تھا میں خصوصی دعوتوں کے سلسلے میں چند روز نہ آسکوں گی میرے کمرے میں صفائی البتہ کرا دیجئے گا لورین نے کاؤنٹر پھر جا کر چابی دیتے ہوئے کاؤنٹر گل سے مخاطب ہو کر کہا اوہ یس میڈم آپ بے فکر رہیں یہ تو ہمارے فرائز میں شامل ہے بیسے آپ کے فون آئیں تو انہیں کیا پیغام دیا جائے کاؤنٹر گل نے کاروباری مسکراہت سے پر لہجے میں پوچھا بس یہی کہ میں کام کے سلسلے میں مصروف ہوں آپ ان کے نمبرز نوٹ کر لیجئے گا میں بعد میں ان سے رابطہ کر لوں گی لورین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور بیگ لہراتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی چل لمحوں بعد اس کی ٹیکسی مین مارکٹ کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی لورین بڑی دلچسپی سے اردگرد کا محول دیکھ رہی تھی وہ چونکہ پہلی بار پاکیشی آئی تھی اس لیے اسے یہاں کا محول بہت انوکھا اور دلچسپ محسوس ہو رہا تھا گو اس نے چند ہی روز میں یہاں کی خاصی سیر کر ڈالی تھی کیونکہ وہ جب سے یہاں آئی تھی بلکل فارغ تھی ابھی دو گھنٹے قبل اس کے پاس پیل پہنچا اور پھر اس کے بعد پہلی بار کرنل ہاورڈ نے اسے رابطہ قائم کیا اور اس طرح اس کی یہاں آمد کا اصل مشن اب شروع ہو رہا تھا یہاں آنے سے پہلے تو کرنل نے اس کی واپسی کا یہی پروگرام بنایا تھا کہ وہ صحافی کی حیثیت سے یہاں سے ہوائی جہاز کے ذریعے واپس چلی جائے گی اور پیل کو چھپانے کے لیے اس کے کیمرے میں خصوصی جگہ بنا دی گئی تھی لیکن پھر شاید کرنل نے اچانک کی پروگرام بدل دیا کیونکہ مرفی نے اسے بتایا تھا کہ کرنل کی ہدایات پر اب فوری طور پر نیا پروگرام بنایا گیا ہے شاید ایسا یہاں کی سیکرٹ سروس اور نیدر لینڈ کے آدمیوں کی وجہ سے ہوا ہوگا بہرحال لورین کو کسی قسم کی کوئی فکر نہ تھی کیونکہ اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جا سکتا تھا میڈم مین مارکیٹ کا پہلا چونک آ گیا ہے ٹیکسی ڈرائیور نے کار ایک سائٹ پر روکتے ہوئے کہا اوہ ییس لورین نے چونک کر کہا اور پھر ٹیکسی سے نیچے اتر کر اس نے بیگ سے ایک نوٹ نکال کر ٹیکسی ڈرائیور کے حوالے کر دیا ٹیکسی ڈرائیور نے میٹر دیکھ کر باقی رقم اسے دی اور لورین بیگ میں رقم رکھتی ہوئی آگے بڑھ گئی وہ اب ادھر ادھر دیکھ رہی تھی تاکہ مرفی اسے دیکھ کر آ جائے میرے پیچھے آ جائیے میڈم اچانک لورین کو سائٹ سے مرفی کی آواز سنائی دی اور لورین چونک کر اس طرف مڑی مرفی اس کے قریب سے گزر کر آگے بڑھ گیا لورین مسکراتی ہوئی اس کے پیچھے چلتی رہی مین مارکیٹ کی سائٹ سے وہ ایک چوڑی گلی میں داخل ہوئے اور پھر ذرا آگے ایک وسیع پبلک پارکنگ میں پہنچ گئے آپ یہیں ٹھہریں میں گاڑی نکال لاتا ہوں لمبے تڑنگے اور خاصے وجیح مرفی نے مسکراتے ہوئے کہا اور لورین سر ہلا کر وہیں رک گئی چل لمحوں بعد سفید رنگ کی ایک پرانے مارڈل کی گاڑی اس کے قریب آ کر رک گئی سٹیرنگ پر مرفی موجود تھا آئیے میڈم مرفی نے سائٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور لورین برا سا موہ بناتی ہوئی کار میں بیٹھ گئی یہ کیا پھر ٹیچر سی کار لے لی ہے تم نے اوفو اتنی پرانی کار بھی ابھی چل رہی ہے لورین کا لہجہ خاصا ناکشگوار تھا میڈم جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں نئی کار اگر جائے تو نشانہ بن جاتی ہے ویسے یہاں تو اس سے بھی دس سال پرانے مارڈل کی گاڑیاں بھی سڑکوں پر عام نظر آتی ہیں مرفی نے ہنستے ہوئے کہا اور کار آگے بڑھا دی حیرت ہے اس قدر پرانی گاڑیاں آخر چلتی کیسے ہیں ہمارے ہاں دو سال پرانے مارڈل کو لوگ مڑ کر بھی نہیں دیکھتے لورین کے لہجے میں حقیقی حیرت تھی اسے شاید یقین نہ آ رہا تھا کہ ساٹھ سال پرانے مارڈل کی گاڑیاں بھی چل سکتی ہیں ہمارا ملک بہت رکھی آفتہ ہے میڈم یہ تو پسماندہ ملک ہے یہاں اس مارڈل کی پرانے گاڑیاں بھی لوگ نہ جانے کتنا عرصہ بچت کر کے خریدتے ہیں مرفی نے ہنستے ہوئے جواب دیا تم پہلے یہاں آئے ہو مرفی لورین نے پوچھا یس میڈم میں کئی بار یہاں آ چکا ہوں کیا وہاں گھاڑ پر چیکنگ نہیں ہوتی لورین نے چل لمحی خاموش رہنے کے بعد پوچھا میڈم اس بار بوس نے انتہائی جدید پروگرام بنایا ہے ہم یہاں سے مچھیروں کی ایک بستی میں جائیں گے وہاں خفیہ طور پر آپ کا میک اپ کیا جائے گا اور مقامی مچھیروں جیسا لباس پہنایا جائے گا آپ دولن بنیں گی رات کو خصوصی لانچ کے ذریعے یہاں سے کچھ دور مچھیروں کے لئے مقصوص ایک جزیرے پر آپ کو پہنچا دیا جائے گا جہاں پورے جزیرے پر آپ کی شادی کا جشن ہوگا باقاعدہ ایک اور بستی سے آپ کی بارات آئے گی اور پھر صبح بارات آپ کو لے کر دوسری بستی میں جائے گی کوس گارڈ کی آخری پوس چیکنگ کراس کرنے کے بعد دھولن بدل جائے گی اور آپ کو ایک اور لانچ کے ذریعے کھلے سمندر میں موجود نارڈا کے ایک تجارتی بحری جہاز میں پہنچا دیا جائے گا جو صرف آپ کو لینے کے لئے وہاں رکا ہوگا آپ جہاز میں پہنچ کر دوبارہ اپنی اصلی شکل میں آ جائیں گی آپ کے کاغذات وہاں پہلے سے موجود ہوں گے اور اس طرح آپ جہاز کے ذریعے نارڈا کے ساحل پر پہنچ جائیں گی جہاں آلہ حکام موجود ہوں گے وہ آپ سے مال وہاں وصول کر لیں گے اور آپ اپنے گھر چلی جائیں گی آلہ حکام مال کی وصولی کے بعد یہاں چیف باس کو کوشن دیں گے اور چیف باس یہاں سے واپس روانہ ہو جائیں گے مرفی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ یہ تو خاصا لمبا چکر ہے کیا کوئی اصل دھولن بھی ہوگی لوری نے حیرت برے لہجے میں کہا ہاں شادی اصلی ہے صرف اصل دھولن کو چھپا کر آپ کو سامنے کر دیا جائے گا اصل دھولن عام عورتوں کی طرح بارات میں شامل ہوگی چیکنگ پوسٹ گزرتے ہی وہ آپ کی جگہ لے لے گی اور پھر بارات آگے بڑھ جائے گی اور آپ جہاز پر پہن جائیں گی مرفی نے جواب دیا ویسے پلاننگ تو واقعی بیدار اور شاندار ہے کسی قسم کے شک کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے لیکن میرا یہ بیگ کیسے ساتھ جائے گا کیا یہاں کی مچھیرنیں ایسا بیگ رکھتی ہیں لورین نے اپنے بیگ کو تھپ تپاتے ہوئے کہا یہ بیگ یہیں رہ جائے گا دھولن کا دوسرا بیگ ہوگا آپ پیل اس میں شفٹ کر لیں گی وہ بیگ جہاز تک آپ کے ساتھ رہے گا جہاز میں یہ بیگ موجود ہوگا مرفی نے جواب دیا لیکن تم کس روپ میں ساتھ جاؤگے لورین نے پوچھا ظاہر ہے میڈم ایک مچھیرے کے روپ میں ہی جاؤں گا ہمارے دس کے قریب افراد بارات کے ساتھ ہوں گے تاکہ ہر قسم کی حفاظت کی جا سکے مرفی نے جواب دیا اور لورین نے اتمنان بھرے انداز میں سر ہلا دیا اب وہ سوچ رہی تھی کہ یہاں کے مچھیروں کا لباس کیسا ہوگا ان کی شادی کے رسم و رواج کیسے ہوں گے ظاہر ہے اسے سارے رسم و رواج پورے کرنے ہوں گے تاکہ اگر وہاں سرکاری آدمی خفیہ طور پر موجود ہوں تو انہیں شک نہ پڑ سکے اس کے جسم میں عجیب سی سنسنی پھیلی ہوئی تھی ایک بالکل منفرد اور نیا تجربہ جو شاید اسے ہمیشہ یاد رہے وہ دل ہی دل میں کرنل کی ذہانت کی داد دے رہی تھی ظاہر ہے اب کسے شک ہو سکتا ہے کہ مچھیرن کے روپ میں لورین جا رہی ہے اور دولن کے بیگ میں پیل جس کی تلاش میں نہ جانے کتنے افراد سر ٹکراتے پھر رہے ہوں گے کرنل فریدی نے کار زیشان کلونی کے پہلے چوک پر بنے چھوٹے خوبصورت کیفے کے باہر روک دی اس کی کار رکھتے ہی ایک بینچ پر بیٹھا ہوا نوجوان جس کی ہاتھ میں ایک رسالہ تھا اٹھ کر تیزی سے کار کی طرف بڑھا سر کوٹی نمبر چوالیس سے اب تک کوئی باہر نہیں آیا نوجوان نے کار کے قریب سے گزرتے ہوئے بڑھ بڑھا کر کہا اور رکے بغیر سیدھا آگے بڑھتا چلا گیا کرنل فریدی نے سر ہلاتے ہوئے کار کو آگے بڑھایا اور پھر کیفے کی سائیڈ میں روک کر وہ نیچے اتر آیا چند لمحوں کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ کیفے کی طرف بڑھ گیا کیفے کا ہال تقریباً خالی تھا اکہ دکہ افراد بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے کرنل فریدی سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا کاؤنٹر پر ایک نوجوان کھڑا تھا یے سر فرمائیے نوجوان نے کرنل فریدی کی وجاہت سے متاثر ہوتے ہوئے کہا مجھے ایک فون کرنا ہے کرنل فریدی نے باعتماد لہجے میں کہا یے سر یے سر نوجوان نے فوراں فون آگے بڑھاتے ہوئے کہا اور کرنل فریدی نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی ییس ایسٹری سپیکنگ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی کرنل ایچے بول رہا ہوں تم یہاں زیشان کالونی کے پہلے چوک پر موجود کیفے کے باہر پہن جاؤ میں یہاں موجود ہوں کرنل فریدی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا کرنل فریدی نے جیب سے دس روپے کا نوٹ نکال کر نوجوان کی طرف بڑھایا اور باقی رقم لیے بغیر واپس دروازے کی طرف مڑ گیا نوجوان ہاتھ میں نوٹ لیے خاموش کھڑا رہا اسے شاید کرنل فریدی کو پیچھے سے آواز دینے کی جرت ہی نہ ہوئی کہ وہ کہتا کہ بکیا رقم لے لے کرنل فریدی کیفے سے باہر نکل کر واپس اپنی کار کی طرف بڑھا اس کی تیز نظریں محول کا بڑے غائرانہ انداز میں جائزہ لے رہی تھی چند لمحیں جائزہ لینے کے بعد جب اسے تسلی ہو گئی کہ کوئی آنکھ اس کی طرف خصوصی طور پر متوجہ نہیں ہے تو وہ کار میں بیٹھا اور دوسرے لمحیں کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی زیشان کالونی کے آخری حصے میں کوٹھیوں میں فاصلہ کافی زیادہ تھا کیونکہ درمیانی پلاتوں پر ابھی تعمیرات نہ ہوئی تھی سب سے آخر میں ایک نوت امیر شدہ کوٹھی کے گیٹ کے سامنے کرنل فریدی نے کار روکی اور پھر مقصود انداز میں تین بار ہورن دیا دوسرے لمحیں کوٹھی کا پھاٹک کھلا اور کرنل فریدی کار کوٹھی کے اندر پورج تک لیتا گیا براندے میں چار مسلح افراد موجود تھے کرنل فریدی نے کار روکی اور پھر نیچے اتر کر مسلح افراد کے سلام کا سر ہلا کر جواب دیتا ہوا درمیانی رہداری سے گزر کر آخر میں موجود سیڑھیوں سے نیچے اترتا گیا سیڑھیوں کے اختتام پر ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا جس کی دیواروں کے ساتھ تین بڑی بڑی مشینیں نصب تھی یہ سب مشینیں کام کر رہی تھی کیونکہ ان مشینوں پر بلب جل بج رہے تھے اور مختلف قسم کے ڈائلوں پر رنگ برنگی سوئیاں مسلسل حرکت کر رہی تھی مشینوں سے ہلکی ہلکی گونچ کی آواز نکل رہی تھی کمرے کے درمیان ایک بڑی میز کے اوپر ایک مستتیل شکل کی مشین تھی جس پر مختلف سائز کی چھوٹی بڑی سکرینیں نصب تھی ان میں سے صرف ایک سکرین روشن تھی اور اس پر بھی لہریں سی کھوٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی میز کے پیچھے کرسی پر ایک لمبے کت کا نوجوان بیٹھا ہوا تھا کرنل فریدی کے اندر داخل ہوتے ہی وہ نوجوان احترامن اٹھ کھڑا ہوا کیا پوزیشن ہے جواد کرنل فریدی نے سرد لہجے میں پوچھا کوئی اشارہ نہیں آ رہا بوس جواد نے دیمے لہجے میں جواب دیا ہم میں نے ایسٹی کو حکم دے دیا ہے دیکھو کیا نتیجہ نکلتا ہے کرنل فریدی نے خود کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا جواد ساتھ پڑی ہوئی دوسری کرسی پر بیٹھ کیا اسی لمحے ایک سکرین جھماکے سے روشن ہوئی اور کرنل فریدی اور جواد دونوں چونگ پڑے سکرین پر پہلے تو چند لمحوں تک لہریں سی کوتتی رہیں پھر ایک تصویر اُبھر آئی ایک نوجوان کی تصویر جس نے نیلے رنگ کچوس لباس پہنا ہوا تھا وہ ایک کار سے اتر رہا تھا ایسٹی پہنچ گیا ہے کرنل فریدی نے بربڑاتے ہوئے کہا اور جواد نے کوئی لفظ زبان سے ادا کرنے کی بجائے صرف سر ہلانے پر ہی اقتفاق کیا البتہ دونوں کی نظریں سکرین پر جمعی ہوئی تھی ایسٹی نے ایک لمحے کے لیے گردن موڑ کر دائیں طرف موجود کیفے کے بورڈ کو دیکھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ آگے بڑھنے لگا اس کے چلنے کے ساتھ ساتھ ہی سکرین پر منزل بدلتا جا رہا تھا ہیلو ہیلو ایسٹی کالنگ اوور اچانک مشین سے ایک آواز اُبھری یس ہارڈ سٹون اٹینڈنگ اوور کرنل فریدی نے مشین کے ساتھ منسلک ایک مائک کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا آل اوکے آل اوکے بوس اوور ایسٹی نے جواب دیا کوٹھی نمبر چوالس بے فکر ہو کر داخل ہو جاؤ میں چیک کر رہا ہوں اوور کرنل فریدی نے کہا یس بوس اوور ایسٹی نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے قدم تیز ہو گئے کافی آگے بڑھنے کے بعد وہ ایک خاصی عظیمی شان کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ کر رک گیا اس نے ہاتھ اٹھا کر کال بیل پر انگلی رکھی چند لمحوں بعد ہی پھارٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک گیر ملکی باہر آیا گیر ملکی کے چہرے پر حیرت اور اجنبیت تھی میں ایس اے ون ہوں بی ون کے نام ایک خصوصی پیغام ہے ایسٹی نے بڑے باوقار لہجے میں کہا او اچھا آؤ گیر ملکی نے چونک کر کہا اور پھر مڑ کر کھڑکی میں سے غائب ہو گیا ایسٹی بھی اس کے پیچھے چل پڑا اب سکرین پر کورٹھی کا اندرونی منظر صاف نظر آ رہا تھا جیسے ہی ایسٹی اصل عمارت کے برامدے میں پہنچا اچانک مشین کی بہت سی سکرینیں روشن ہو گئیں کرنل فریدی کی نظریں اب سب سکرینوں پر تیزی سے پھیلنے لگیں اور پھر ایک سکرین پر موجود ایک ادھیر عمر کو دیکھ کر وہ بری طرح چونک پڑا گوڈ واقعی کرنل ہاورڈ یہاں موجود ہے کرنل فریدی کے لہجے میں بے پناہ شتیاغ تھا کرنل ہاورڈ ایک میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا میز پر مختلف رنگوں کے ٹیلی فون موجود تھے اسی لمحے دروازہ کھلا اور پھر ایسٹی اندر داخل ہوا او ایسے ون آؤ بیٹھو کرنل ہاورڈ نے آنے والے کو دیکھ کر چونکتے ہوئے کہا اور ایسٹی تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھا اور میز کی دوسری طرف رکھی کرسی پر بیٹھ کیا یہ تمہاری نیدر لینڈ سے اچانک آمد میں سمجھا نہیں کرنل ہاورڈ نے انتہائی کرک لہجے میں کہا بوس اطلاع اس قدر اہم تھی کہ مجھے فوری طور پر مرکز سے بات کرنی پڑی وہاں سے آپ کی یہاں موجودگی کا پتا چلا چونکہ ٹیلی فون یا ٹرانس میٹر پر بات کرنا خطرے سے خالی نہ تھا اس سے میں فوری طور پر یہاں خود پہنچ گیا ایسٹی نے گمبیر لہجے میں کہا کیسی اطلاع کرنل ہاورڈ نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا بوس پروفیسر آرڈر نے جو پی ایل ہمیں دیا ہے وہ نکلی ہے ایسٹی نے دیمے لہجے میں کہا کیا کہہ رہے ہو کیا مطلب کرنل ہاورڈ ایسٹی کی بات سنتے ہی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ایسٹی نے جواب دیا یہ یہ کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہو سکتا ہے تم نے خود ہی تو اس کے اصلی ہونے کی اطلاع دی پھر اب جبکہ سارا مشن مکمل ہو گیا ہے اور تم یہ نئی اطلاع لے کر آ گئے ہو کرنل ہاورڈ نے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا ٹھیک ہے بوس اس وقت تک مجھے بھی اس کا علم نہیں تھا لیکن پھر اچانک ایک بات سامنے آ گئی میں اس کے نتائج سے واقف تھا اس لئے میں نے فوراں آپ سے رابطہ قائم کیا یہ ٹیپ لیجئے اس سے پوری صورتحال سامنے آ جائے گی ایسٹی نے جیب سے ایک مایکرو ٹیپ نکال کر کرنل ہاورڈ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کرنل ہاورڈ کرسی پر بیٹھ کر چند لمحیں خالی خالی نظروں سے مایکرو ٹیپ کو دیکھتا رہا پھر اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن دوبایا تو دوسرے لمحیں دروازہ کھلا اور ایک مسلح نوجوان اندر داخل ہوا مایکرو ٹیپ پروجیکٹر لے آؤ جلدی کرنل ہاورڈ نے دھارتے ہوئے کہا اور نوجوان سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا اب تو مجھے پوری تفصیل بتاؤ کرنل ہاورڈ نے دان پیسنے کے سے انداز میں کہا بوس پروفیسر آرڈن کو کرنل فریدی کی بلیک فورس کے حوالے کر دیا گیا ہے اس بلیک فورس میں ایک اہم آدمی میرا بھی ہے میں اس آدمی کے ذریعے صرف اتنا جاننا چاہتا تھا کہ پروفیسر آرڈن بلیک فورس کو کیا بتاتا ہے اور کیا نہیں کرنل فریدی نے ایک انتہائی جدید ترین لیبارٹری خفیہ طور پر بنائی ہوئی ہے جہاں اس نے ایسے آلات لگا رکھی ہیں جس سے انسان کے ذہن اور اس کے خیالات کی تصویر باقاعدہ سکرین پر مجسم ہو کر آ جاتی ہے مطلب یہ کہ وہ جو سوال پوچھے گا اس کے جواب میں بولنے والا چاہے کچھ کہتا رہے لیکن اس کے ذہن میں موجود اصل حقیقت فلم کے ایک منظر کی طرح سکرین پر آ جائے گی جیسے ڈراما چل رہا ہو اس طرح کرنل فریدی اصل بات کا پوری طرح علم ہو جاتا ہے چنانچہ پروفیسر آرڈن کو اس لیبارٹری میں شفٹ کر دیا گیا اور پھر وہیں جا کر اصل حقیقت سامنے آ گئی کہ پروفیسر آرڈن نے ڈبل کروس کیا ہے اس لیے اصل پی ایل ہمیں نہیں دیا بلکہ اس کی ایک نکل دی ہے جس کا بظاہر ڈیزائن بلکل پی ایل کی طرح کا ہے لیکن اندر سے خالی ہے اصل پی ایل پروفیسر آرڈن نے ایک بینک کے لوکر میں پہلے سے محفوظ کر لیا تھا اور وہ ہم سے صرف رقم اینٹنا چاہتا تھا جبکہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ رقم حاصل کرنے کے بعد اپنی بیٹی کے ساتھ فرار ہو کر نیدر لینڈ سے شوگران چلا جائے گا اور پھر پی ایل کا سودا شوگران سے کرے گا لیکن وہ انہیں بھی اصل دینے کی بجائے نکل دے گا اور اس طرح وہ ایک بار پھر اس کا سودا اکریمیا سے کر لے گا اور انہیں بھی نکل دے کر وہ روسیا کو اصل بھاری قیمت کے ایوز واپس کر کے وہاں آباد ہو جائے گا اس طرح اس نے ساری بڑی طاقتوں کو بلیک میل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور اس کا پہلا شکار ہم بنے ہیں ایسٹی نے جواب دیا اوہ اس کا مطلب ہے کہ اصل کرنل فریدی نے حاصل کر لیا ہوگا کرنل ہاورڈ نے کہا یس بوس انہوں نے بینک لوکر سے اصل پی ایل حاصل کر لیا ہے ایسٹی نے جواب دیا اسی لمحے دروازہ کھلا اور وہی نوجوان جسے کرنل ہاورڈ نے پروجیکٹر لانے کا حکم دیا تھا ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چکور ڈبا اٹھائے اندر داخل ہوا اس نے بڑے معدبانہ انداز میں ڈبا میز پر رکھا اور واپس مڑ گیا کرنل ہاورڈ نے ڈبے کا ایک خانہ کھولا اور اس میں ہاتھ میں پکڑی ہوئی مایکرو فیلم ڈال کر خانہ بند کر دیا اور اس کے بعد اس نے مختلف بٹن دوبانے شروع کر دیے ڈبے پر ایک سکرین روشن ہو گئی یہ سکرین کرنل فریدی اور جواد دونوں کو نظر آ رہی تھی سکرین پر جھماکہ ہوا اور اس کے بعد سکرین پر ایک اور سکرین نظر آنے لگی سکرین پر پہلے تو آڑی ترچی لہرے سی کونتی ہوئی نظر آئیں پھر ایک منظر اُبھر آیا منظر میں پروفیسر آرڈن ہاتھ میں وہ پرزے اٹھائے ہوئے تھا ہاں 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 اب نارڈا کو یہی نکلی پرزہ ہی ملے گا ہاں ہاں جب وہ لیبارٹری میں اسے کھولیں گے تو یہ خالی ہوگا پروفیسر آرڈن کے لب بھی لے اور آواز مشین سے نکلی اور ساتھ ہی اس نے ایک پرزہ اٹھا کر جیب میں ڈال لیا جبکہ دوسرے کو اس نے میز کی دراز میں رکھ دیا میں اسے سٹی بینک کے لوکر میں رکھا ہوں پروفیسر نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا اس کے ساتھ ہی سکرین پر منظر اُبھر آیا اور پھر پروفیسر ایک لوکر پر جھکا ہوا نظر آیا اس نے پرزہ جیب سے نکال کر اسے لوکر کے کونے میں رکھا اور پھر لوکر کا دروازہ بند کر کے وہ واپس مڑا اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہت موجود تھی اور اس کے ساتھ ہی سکرین آف ہو گئی ہم یہ ٹیپ تمہیں کیسے ملا پروفیسر ہاورڈ نے ڈیلے لہجے میں پروجیکٹر کو آف کرتے ہوئے کہا اسی آدمی کے ذریعے وہ کرنل فریدی کی اسی لیبارٹری کا انچارج ہے ایسٹی نے جواب دیا ایسے ون یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے بہت ہی بڑا بہت ہی بڑا سارا کھیل ہی ختم ہو گیا کاش اس کا پہلے سے پتا چل جاتا کرنل ہاورڈ نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتے ہوئے کہا بوس میرے ذہن میں یہ خیال ہے شاید غلط بھی ہو لیکن انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ درست بھی ہو سکتا ہے ایسٹی نے جو کرنل ہاورڈ کے سامنے ایسے ون بنا ہوا تھا کہا کیسا کیسا خیال کرنل ہاورڈ نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا بوس ہو سکتا ہے پروفیسرل آرڈر نے آخری لمحہ میں مغالطہ کھایا ہو دونوں پی ایل ایک جیسے ہیں اس لیے ایسا بھی ممکن ہے کہ اس نے نقلی پی ایل کو اصلی سمجھ کر لوکر میں رکھ دیا ہو اور جسے اس نے نقلی سمجھ کر ہمارے حوالے کیا ہو وہ اصلی ہو ایسٹی نے کہا اوہ یہ کیسے کیسے ممکن ہے جب کرنل فریدی نے لوکر سے پی ایل لیا ہوگا تو اس نے اسے ٹیس کیا ہوگا کرنل ہاورڈ نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا انہیں تو اس فیلو کا خیال بھی نہ ہوگا وہ تو ظاہر ہے اسے اصلی ہی سمجھ رہے ہوں گے اگر ہم اپنے والے پی ایل کو چیک کر لیں تو حرج ہی کیا ہے ایسٹی نے کہا لیکن اگر ایسا ہو بھی سہی تو ہم اسے یہاں کیسے چیک کر سکتے ہیں یہاں ہمارے پاس کوئی لیبارٹری بھی موجود نہیں ہے کرنل ہاورڈ نے کہا بوس میں نے اس فلم کو انتہائی گوھر سے دیکھا ہے دونوں پی ایل کے اوپر نشانات موجود ہیں ان نشانات میں واضح فرق موجود ہے آپ نے شاید اس بات پر غور نہیں کیا ایسٹی نے کہا اوہ اگر ایسا ہے تو پھر چیک کیا جا سکتا ہے لیکن پی ایل تو مل جائے گی کرنل ہاورڈ نے کہا اور پھر وہ اٹھ کر تیزی سے اپنی پوچھ پر موجود علماری کی طرف بڑھا اس نے علماری کے پٹ کھولے اور پھر اس میں رکھا ہوا ایک بڑا سا لیکن انتہائی جدید ساخت کا ٹرانس میٹر اٹھا کر اسے میز پر رکھا اور کرسی پر بیٹھ کر اس کی فریکنسی سیٹ کرنے میں مصروف ہو گیا کرنل فریدی کا چہرہ ستا ہوا تھا اس کی نظریں سکرین پر جمی ہوئی تھی کرنل ہاورڈ کا یہ فکرہ کہ پیل تو پاکیشیا کی سرحد سے نکل چکا ہوگا اس کے لیے بے حد اہم تھا لیکن ساتھ ہی کرنل ہاورڈ نے یہ بھی ظاہر کر دیا تھا کہ ابھی پیل نارڈا نہیں پہنچا ہیلو ہیلو ریڈ سرکل کالنگ اوور کرنل ہاورڈ کی تیز آواز سنائی دی پرائیڈ آف نارڈا اوور یس پرائیڈ آف نارڈا اوور دوسری جانب سے جواب دیا گیا کیپٹن بینسن سے بات کراؤ ایٹ ایز ایمرجنسی اوور کرنل ہاورڈ نے چیختے ہوئے کہا ایک منٹ توقف کریں جناب میں کیپٹن کو کال کرتا ہوں اوور دوسری طرف سے کہا گیا اور کرنل ہاورڈ خاموش ہو گیا چل نمہوں بات ٹرانس میٹر سے ایک آواز ابری یس کیپٹن بینسن سپیکنگ اوور بولنے والے کا لہجہ خاصی بھارا تھا کرنل ہاورڈ بول رہا ہوں اوور کرنل ہاورڈ نے اس بار اپنا اصل نام لیتے ہوئے کہا او سر کام بلکل منصوبے کے مطابق ہو گیا ہے میڈم لورین بلکل ٹھیک تھاک جہاز پر پہنچ چکی ہیں اور اب ہم تیز رفتاری سے نارڈا کی طرف رواں دواں ہیں کل صبح ہم نارڈا کی سمندری حدود میں داخل ہو جائیں گے اوور کیپٹن بینسن نے ریپورٹ دینی شروع کر دی وہ شاید یہ سمجھا تھا کہ کرنل ہاورڈ مشین کے مطالق ریپورٹ مانگ رہا ہے کیپٹن لورین کو فوراں ٹرانس میٹر روم میں بلواؤ اور سنو کچھ گڑھ بڑھ ہو گئی ہے اس لئے لورین کو میں نے فوری طور پر واپس پاکیشیا بلوانا ہے کیا صورت ہو سکتی ہے اوور کرنل ہاورڈ نے کہا کیا مطلب واپس سر فوری طور پر تو اپنے خصوصی ہیلیکاپٹر کے ذریعے ہی واپسی ہو سکتی ہے اور یہ بھی اس طرح ممکن ہے کہ میں خود ساتھ آؤں ورنہ کوس کارٹ مس لورین کو دیکھ کر چونک پڑے گی اوور کیپٹن وینسن نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا ٹھیک ہے تم لورین کو بلاؤ جلدی اوور کرنل ہاورڈ نے قدر مطمئن ہوتے ہوئے کہا یا سر توکف کیجئے اوور دوسری طرف سے کہا گیا اور اب کرنل فریدی ساری بات سمجھ گیا تھا کہ کرنل ہاورڈ نے کسی لڑکی لورین کے ذریعے بحری جہاز کے ذریعے پیل باہر نکالا ہے اس کے چہرے پر کامیابی کے آثار نمائیاں تھے اس کی ساری پلاننگ اب واضح طور پر کامیاب ہو چکی تھی ییس لورین سپیکنگ اوور چل لمحوں بعد ایک نسوانی میٹھی سی آواز سنائی دی کرنل ہاورڈ سپیکنگ لورین تمہارے پاس پیل موجود ہے اوور کرنل ہاورڈ نے تحکمانہ لہجے میں کہا ییس بوس آپ کی پلاننگ بہت کامیاب رہی اور میں مچھیرن دھولن کے روپ میں بغیر کسی شک و شبہ کے جہاز تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی اوور لورین کے لہجے میں بے پناہ مسرد تھی لورین تم پیل سمیت کیپٹن بینسن کے ہیلیکاپٹر میں واپس دارالحکومت پہنچو میں مرفی کو بحری ائرپورٹ پر بھیج لوں گا وہ تمہیں ساتھ لے کر میرے پاس پہنچ جائے گا اوور کرنل ہاورڈ نے سرد لہجے میں کہا واپس پاکیشیا میں پیل سمیت مگر کیوں بوس اس قدر مشکل سے تو ہم نکلے ہیں اوور لورین نے انتہائی بکھلاتے ہوئے لہجے میں کہا میں جو کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو کیپٹن اوور کرنل ہاورڈ نے کرک لہجے میں کہا اور ساتھ ہی وہ کیپٹن سے مخاطب ہو گیا یے سر اوور کیپٹن کی آواز سنائی دی کیپٹن تم فوری طور پر ہیلیکاپٹر کے ذریعے لورین کو واپس لے آؤ کتنی دیر میں پہنچ جاؤ گے اوور کرنل ہاورڈ نے پوچھا سر زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں ہیلیکاپٹر بحری ہوای رڈے پر اتر جائے گا اوور کیپٹن نے جواب دیا اوکے تم لورین کو ائرپورٹ کی کلیرنگ سے باہر نکالوگے اور پھر اس کی واپسی کا وہی انتظار کروگے اوور کرنل ہاورڈ نے دھک کمانہ لہجے میں کہا واپسی تو کیا مجھے وہاں رکھنا پڑے گا اوور کیپٹن نے چونک کر پوچھا ہاں کم از کم ایک گھنٹہ اس سے زیادہ نہیں ایک گھنٹے کے اندر یا تو لورین تمہارے پاس واپس پہنچ جائے گی یا میرا پیغام سمجھ گئے اوور کرنل ہاورڈ نے تیز لہجے میں کہا ٹھیک ہے سر اوور کیپٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا واپسی کے لیے کیا بہانہ کروگے اوور کرنل ہاورڈ نے ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد کہا سر خاص بہانے کی ضرورت نہیں یہاں میری اپنے آدمی موجود ہیں جن کی کال پر میں ایک نئے بحری سودے کے لیے آؤں گا اور میس لورین میری نئی سیکٹری ہوگی ہمارے ہاں ایسا ہوتا رہتا ہے اوور بینسن نے جواب دیا ٹھیک ہے اوور اور کرنل ہاورڈ نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر دیا میں فلم میں موجود نشانات کی مدد سے اسے چیک کر لوں گا لیکن مجھے ایک فیصد بھی امید نہیں ہے یہ اصلی ہو ایسا مغالطہ کروڑوں میں ایک ہو سکتا ہے لیکن چکہ گنجائش موجود ہے اس لیے میں نے پی ال واپس منگوایا ہے تو میں اس بار براہ راست نیدر لین آوں گا اب میں نے اسے ہر صورت میں اور ہر قیمت پر حاصل کرنا ہے کرنل ہاورڈ نے سامنے بیٹھے ہوئے ایسٹی سے مخاطب ہو کر کہا ٹھیک ہے سر ایسٹی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا لیکن ٹھہرو تم آئے کیسے ہو کرنل ہاورڈ نے چونکر بوچھا میں جناب ایک سفارتکار کے سیکٹری کے روپ میں آیا ہوں ہماری آج ہی واپسی ہے ایسٹی نے مطمئن انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا اوکے ٹھیک ہے جاؤ کرنل ہاورڈ نے کہا اور ایسٹی اسے سلام کر کے مڑا اور دروازے کی طرف چل پڑا کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے مشین کا بٹن آف کر دیا اس کے چہرے پر بےپناہ کامیابی کے تاثرات موجود تھے ٹھیک ہے جوات اب میں جا رہا ہوں اب مجھے لورین سے پی ال حاصل کرنا ہے اس کے بعد میں تمہیں واپسی کا کوشن دے دوں گا تم یہ سارا نظام پیک اپ کر دینا کرنل فریدی نے تیز لہجے میں کہا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا عمران کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے وہ اس وقت دانش منزل کے آپریشن نوم میں بیٹھا ہوا تھا کرنل فریدی کیپٹن حمید کے ساتھ کرنل ہاورڈ اور اس کے گینگ کسی کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا وہ سب بلکل ہی سکرین سے غائب تھے جولیا اور دوسرے سیکرٹ سرویس کے میمبران نے کیبن والے غیر ملکی کو تلاش کرنے کے لیے پورا شہر کنگھار ڈالا تھا لیکن اس کا کہیں کوئی پتہ نہ چل رہا تھا اسی طرح سفتر اور کیپٹن شکیل دونوں کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کی تلاش میں بری طرح ناکام رہے تھے یوں لگ رہا تھا جیسے ان سب کا کہیں وجود ہی نہ ہو یہ کرنل فریدی آخر کہاں غائب ہو گیا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی اس نے تو کرنل ہاورڈ کے خلاف برک کرنا تھا ان سے پیل حاصل کرنا تھا پھر وہ کہاں چلا گیا عمران نے بربڑاتے ہوئے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کرنل فریدی یہاں سے براہ راس ناڈا چلا گیا ہو کیونکہ یہ بات تو تیہ ہے کہ پیل کرنل ہاورڈ نے اڑایا ہے اور ظاہر ہے کرنل ہاورڈ اسے کسی بھی طرح نکال کر لے جائے اسے بہرحال ناڈا پہنچنا ہے سامنے بیٹھے ہوئے بلیک زیرو نے کہا ہاں وہ تو سکتا ہے لیکن یہ بات کرنل فریدی کی طبیعت کے خلاف ہے وہ لمبی کہانی ڈالنے کا قائل نہیں ہے وہ فوری ایکشن میں آ جاتا ہے اور کرنل ہاورڈ کا کلیو ملنے کے بعد تو کسی صورت بھی وہ ایک لمحے کے لیے بھی نچلا نہیں بیٹھ سکتا عمران نے کہا اور پھر وہ یہ اکلخ چونک پڑا اوہ اوہ ٹرانس میٹر کال چیکنگ سیکشن کو ضرور الٹ کر دینا چاہیے تھا کرنل ہاورڈ لازمن کہیں نہ کہیں کال ضرور کرے گا اور اس طرح ہم اسے ٹریس کر سکتے ہیں عمران نے تیز لہجے میں کہا اور پھر اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ٹیلی فون کا رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے ییس ٹی سی ڈی رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی ایکس ٹو آزم سے بات کراؤ عمران نے مقصود لہجے میں کہا ییس سر دوسری طرف سے کہا گیا اور زیادہ سے زیادہ دو سیکنڈ بعد آزم کی آواز ابری ییس سر آزم بول رہا ہوں آزم کا لہجہ بہت مہدبانہ تھا مسٹر آزم نارڈا کو ہونے والی ٹرانس میٹر کال تم نے خصوصی طور پر چیک کرنی ہے عمران نے سخت لہجے میں کہا نارڈا اوہ سر ابھی پرائیڈ آف نارڈا کو ہونے والی ایک کال تو میں نے سنی ہے آزم نے جلدی سے کہا پرائیڈ آف نارڈا اوہ لیکن یہ تو بہری جہاز کا نام ہو سکتا ہے عمران نے کہا ایسا ہی ہوگا میں آپریشن روم میں موجود تھا کہ ابھی چند لمحے پہلے یہ کال آئی ہے کال گہی پاکیشیا سے کی گئی ہے انچارج آزم نے کہا ٹیپ سنواؤ جلدی عمران نے سخت لہجے میں کہا یے سر ہولڈ آن کریں میں منگواتا ہوں آزم نے جواب دیا اور چل لمحوں کی خاموشی کے بعد آزم کی آواز دوبارہ سنائی دی سر میں نے ٹیپ ریکارڈ ایڈجیس کر لیا ہے ٹھیک ہے آن کرو عمران نے کہا اور دوسرے لمحے پہلے ہلکی سی کھڑ کھڑا ہٹ کی آواز سنائی دی اس کے بعد ایک آواز سنائی دی ہیلو ہیلو ریڈ سرکل کالنگ کوور ایک تیز آواز سنائی دی نئی تنظیم کا پتہ چلا چکا تھا یس پرائیڈ آف نارڈا اوور چل لمحوں بعد ایک اور آواز سنائی دی کیپٹن بینسن سے بات کراؤ ایٹیز ایمرجنسی اوور پہلی آواز نے چیختے ہوئے کہا اور عمران سمجھ گیا یہ آواز لازمن کرنل ہاورڈ کی ہے کیونکہ ایک تو اس نے ریڈ سرکل کا نام لیا تھا دوسرا اس کے بولنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ چیف ہے اور پھر چل لمحوں کی گفتگو کے بعد یہ پوائنٹ بھی واضح ہو گیا کہ کرنل ہاورڈ نے اپنا نام لے دیا تھا عمران خاموش بیٹھا گفتگو سنتا رہا اور جب باتچیت ختم ہوئی تو اس کے چہرے پر مسکراہت تھی گوڈ آزم یہی ہماری مطلوبہ کال تھی عمران نے کال ختم ہوتے ہی نرم لہجے میں کہا تھینکیو سر اب مزید چیکنگ بھی کرنی ہے آزم نے مسرد برے لہجے میں جواب دیا کیونکہ ایکس ٹو کا نرم لہجہ ہی تعریف میں شامل ہوتا ہے نہیں اب مزید چیکنگ کی فوری ضرورت نہیں ہے لیکن تم بتا رہے تھے کہ کال چل لمحے پہلے آئی ہے عمران نے کہا یس سر آپ کی کال آنے سے تقریباً پانچ منٹ پہلے یہ کال رسیب ہوئی ہے آزم نے جواب دیا پاکیشیا میں اس کی لوکیشن بتاؤ عمران نے کہا یس سر ہولڈ آن کیجئے آزم نے مستدی سے جواب دیا اور پھر پانچ منٹ بعد آزم کی آواز دوبارہ سنائی دی سر میں نے معلوم کیا ہے یہ کال زیشان کالونی سے کی گئی ہے چونکہ یہ نو تعمیر کالونی ہے اس لئے تفصیلی نقشہ موجود نہیں ہے کہ کوٹھی نمبر بھی ٹریس کیا جا سکے آزم نے معذرت بڑے لہجے میں کہا ٹھیک ہے اتنا ہی کافی ہے عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا کمال ہے عمران صاحب اس قدر اندھیرہ تھا کہ معمولی سا کلیو بھی نہیں مل رہا تھا اور پھر ہر چیز خود بخود واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں بعض اوقات قدرت ایسا اتفاق پیدا کر دیتی ہے کہ انسان خود بھی حیران ہو جاتا ہے عمران نے سر ہیلاتے ہوئے جواب دیا اب کیا پروگرام ہے بلیک زیرو نے کہا پروگرام انتہائی سوچ سمجھ کر بنانا پڑے گا ایک لحاظ سے پیل پاکیشیا سے باہر نکل چکا تھا اور کرنل ہاورڈ نے اس کے نکالنے کی جو منصوبہ بندی کی ہے وہ انتہائی ذہانت سے پور حیران کن ہے اور کون سوچ سکتا ہے کہ مچھیران دھولن کی جگہ ایک غیر ملکی ایجنٹ انتہائی قیمتی ترین چیز لے جا رہی ہے لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کرنل ہاورڈ نے اسے باہر نکالنے کے بعد واپس کیوں منگوایا ہے عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا ہاں واپکی اس کا تو مجھے خیال بھی نہیں آیا بظاہر تو اسے واپس لانے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا ہو سکتا ہے اس طرح واپس منگوانے میں کرنل فریدی کا ہاتھ ہو لیکن کس طرح یہ بات سمجھ نہیں آتی بارحال اب ہم نے آدھے گھنٹے کے اندر پی ایل کو اس طرح حاصل کرنے کی پلاننگ کرنی ہے کہ کرنل ہاورڈ اور کرنل فریدی دونوں کو اس کا پتا نہ چل سکے عمران نے کہا اور پھر اس نے آنکھیں بند کر کے کرسی کی پوچھ سے سر ٹکا دیا اس کی پیشانی پر نمودار ہونے والی سیلوٹیں بتا رہی تھیں کہ وہ گہرے گوھر و فکر میں مصروف ہے اس لئے بلیک زیرو خاموش ہو کر بیٹھ کیا تقریباً پانچ منٹ بعد عمران نے آنکھیں کھولی ٹھیک ہے پھلحال اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا عمران نے کہا اور ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا اس کی انگلی تیزی سا نمبر گھمانے میں مصروف ہو گئی جولیا سپیکنگ چل نمہو بات جولیا کی آواز سنائی دی جولیا عمران تمہارے فلیٹ میں پہنچ رہا ہے تفصیلات وہی بتائے گا تم اس دوران اپنا میک اپ کر لو کہ شکل و صورت سے نارڈا کی بھاشندہ نظر آو عمران نے ایکس ٹو کے لہجے میں کہا نارڈا سر لیکن اوہ ٹھیک ہے سر میرے پاس ایک رسالہ موجود ہے جس میں نارڈا کی عورتوں کی تصویریں ہیں میں ان میں سے ایک کا میک اپ کر لیتی ہوں جولیا نے کہا ٹھیک ہے لیکن جلدی عمران زیادہ سے زیادہ دس منٹ بعد پہنچ جائے گا اور یہ سن لو کہ مشن انتہائی اہم ہے اس لئے عمران کی ہدایت پر تم نے پورا پورا عمل کرنا ہے عمران نے تیز لہجے میں کہا اور رسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تاہیر تم ساری سیکرٹ سرویس کو کہہ دو کہ وہ میک اپ کر کے بحری ہوائی اڈے کے گرد پندرہ منٹ کے اندر پہنچ جائے ہو سکتا ہے کہ کرنل فریدی اور اس کے ساتھی وہی موجود ہوں اس لئے انہیں بات بتا دینا انہوں نے ایسا میک اپ کرنا ہے کہ کرنل فریدی یا کیپٹن حمید کسی طور بھی مشکوک نہ ہوں اور انہوں نے وہاں صرف نگرانی کرنی ہے کسی معاملے میں مداخلت بلکل بھی نہیں کرنی امران نے تیز لہجے میں کہا اور خود ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا بلیک زیرو نے رسیور اٹھا لیا تاکہ امران کی دی ہوئی ہدایات سیکرٹ سرویس کے تمام میمران تک پہنچ آسکے تقریباً دس منٹ بعد جب امران ڈریسنگ روم سے آیا تو بلیک زیرو سے دیکھ کر چونگ پڑا امران بلکل ہی نئے میک اپ میں تھا اور اگر امران اس کے سامنے ڈریسنگ روم میں نہ جاتا تو وہ کبھی بھی یقین نہ کرتا کہ باہر آنے والا واقعی امران ہے آپ نے پروگرام کیا بنایا ہے مجھے بھی تو بتائیے بلیک زیرو نے کہا ابھی کوئی پروگرام نہیں ہے فیلحال ہم وہاں جا رہی ہیں پھر وہاں جیسی بھی صورتحال ہوگی ویسے ہی کر لیا جائے گا امران نے تیز لہجے میں کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا آپ نے کمال کر دیا کہ کرنل ہاورٹ کو اس طرح پیل واپس مگمانے پر مجبور کر دیا کیپٹن حمید نے حیرت پرے لہجے میں کہا وہ اور کرنل فریدی اس وقت بحری ائرپورٹ کے باہر ایک اوپن ائر کیفے کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ دونوں میک اپ میں تھے دونوں نے بحری جہازوں کے عالی افسران جیسا میک اپ کیا ہوا تھا ہاں اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا ورنہ جب تک میں کرنل سے پیل باہر بھیجنے کا کلیوگ لباتا پیل نادا پہنچی چکا ہوتا اور تم بھی جانتے ہوگے کہ ایک بار پیل خفیہ ایٹمی لیبارٹری میں چلا جاتا تو اس کی وہاں سے برامدگی نہ ممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہو جاتی کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن یہ سارا انتظام آپ نے اتنے کلیل وقت میں کیسے کر لیا میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کیپٹن حمید نے کہا یہ سارا کام چودہ گھنٹوں کی مسلسل محنت سے ہوا ہے مجھے نیدر لینڈ میں خصوصی ایجنٹ کا پہلے سے علم تھا لیکن چونکہ اس سے نادا نے کبھی نیدر لینڈ کے خلاف کوئی حرکت نہ کی تھی اس لیے میں نے بھی اسے نہ چھڑا تھا چنانچہ امران سے ملنے کے بعد میں سیدھا نیدر لینڈ گیا وہاں سے اس کے ایجنٹ سی بی کو کور کیا سی بی ون نے بے پناہ تشدد کے بعد زبان کھول دی وہاں سے میں نے سی بی ون کے لہجے میں نادا میں سپیشل انجنسی ہیڈکوارٹر کال ملائی وہاں سے پتا چلا کہ کرنل ہاورڈ ابھی تک پاکیشیا میں ہے سی بی ون کی وجہ سے انہوں نے زیشان کالونی کی کورٹھی چوالیس کا پتا دے دیا جو کہ کرنل ہاورڈ کا ہیڈکوارٹر تھا اور اس کے بعد میں نے پروفیسر آرڈن کے میکم میں باقاعدہ ڈراما سٹیج کرایا اور سائنزانوں سے مل کر فوری طور پر دو پیل کی ظاہری نکلیں اس طرح اس ڈرامے کی مایکرو فلم تیار ہو گئی اس کے بعد میں یہاں موجود اپنے ایجنٹ جواد کو زیشان کالونی میں کورٹھی نمبر چوالیس کے سو گز کے فاصلے کے اندر کورٹھی حاصل کرنے کا کہہ دیا اور پھر جدید ٹیلی ہائیڈرائیم ویو مشین نیدر لینڈ کے خصوصی سوارتی ٹرانسپورٹ کے ذریعے راتو رات یہاں شفٹ کرا دی اور ان مشینوں کو کورٹھی میں تنصیب کا کام صبح تک مکمل ہو گیا اب آگے کا مسئلہ تھا ایس ٹی کا قدو کامت بلکل ایس بی ون سے ملتا تھا چنانچہ میں نے بہت محنت کی اس کی آواز لہجہ چلنے کا انداز بات کرنے کا انداز بلکل ایس بی ون جیسا بنوایا اور پھر اس پر میں نے خود ایس بی ون جیسا خصوصی میک اپ کیا مجھے خطرہ تھا کہ یہاں انہوں نے میک اپ چیکنگ کمپیوٹر نہ لگایا ہوا ہو اس لیے میک اپ پورے جسم پر ہوا بارحال ایس ٹی تیار ہو گیا چنانچہ ہم وہاں سے یہاں شفٹ ہو گئے ٹیلی ہائی ڈرائیم ویو کا آپریٹرس ایس بی ون کے لباس میں ایسی جگہ چھپا دیا گیا کہ کمپیوٹر بھی اسے چیک نہ کر سکے جواد نے میرے کہنے پر کوٹی نمبر چوالیس کی خفیہ نگرانی شروع کرا دی تھی اس لیے جب میں یہاں پہنچا تو پتا چلا کہ کوٹی سے باہر کوئی نہیں آیا جس پر میں مطمئن ہو گیا اور اس کے بعد ایس ٹی کو میں نے کال کر کے بلا لیا اور خود جواد کے پاس پہنچ گیا ایس ٹی کوٹی نمبر چوالیس میں ایس بی ون بن کر پہنچ گیا وہاں اس کی کوئی چیکنگ نہ ہوئی کرنل ہاورڈ کے شاید ذہن میں بھی نہ تھا کہ اس کے خلاف اس قسم کی منصوبہ بندی بھی کی جا سکتی ہے چنانچہ اس نے زیادہ پڑھتا لی نہ کی اور اس کے بعد ایس ٹی نے میری پڑھائی ہوئی پٹی بڑی کامیابی سے اسے پڑھا دی اور پی ایل واپس طلب کر لیا گیا کرنل فریدی نے ہنستے ہنستے پوری تفصیل بتا دی ویسے آپ کا ذہن اس قدر تیز چلتا ہے کہ شاید رکشے کا میٹر بھی نہ چلتا ہو کم از کم میں خود اتنے کلیل وقت میں اس قدر بھاری اور کامیاب منصوبہ بندی پر عمل درامد نہ کر سکتا تھا کیپٹن حمید نے برملہ اعتراف کرتے ہوئے کہا تمہاری عشقی منصوبہ بندی آج تک کامیاب نہیں ہوئی اور تم نے کیا کرنا ہے کرنل فریدی نے ہنستے ہوئے کہا وہ تو روزانہ کامیاب ہو سکتی ہے لیکن آپ جیسے طاقتور سماج کی دیوار مجھ سے عبور نہیں ہوتی کیپٹن حمید نے مو بناتے ہوئے کہا اور کرنل فریدی ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا آؤ اب آگے کی منصوبہ بندی چیک کریں کہیں تمہاری تعریفیں الٹی نہ ہو جائیں کرنل فریدی نے کہا اور ایک نوٹ ایشٹرے کے نیچے رکھ کر وہ ائرپورٹ کی عمارت کی طرف بڑھنے لگے ظاہر ہے کیپٹن حمید بھی اس کے ساتھ تھا گیٹ پر موجود سیکیورٹی والوں نے انہیں روکا تو کرنل فریدی نے جیب سے خصوصی پاس نکال کر ان کے سامنے کر دیئے کیپٹن حمید نے بھی اپنا کارڈ دکھایا یس سر ٹھیک ہے سیکیورٹی انچارج نے مہدبانہ لہجے میں کہا اور اس کے اشارے پر گیٹ کھول دیا گیا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے یہ ایک چھوٹا سا ائرپورٹ تھا جو صرف بحریہ کے ہوائی جہازوں اور ہیلیکاپٹرز کے لیے ہی مقصود تھا ہوائی اڈے پر بحریہ کے افراد ہی چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے ان میں زیادہ تعداد کمرشل بحری جہازوں کے افسران کی تھی ان کی وردیاں اور ان پر موجود بیجز سے ہی پتا چل جاتا کہ کس ملک کے بحری جہاز سے متعلق رکھتے ہیں ایک طرف ایک چھوٹا سا ٹرمینل اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ہال اور کیفے تھا کرنل فریدی کا روخ اس ہال کی طرف تھا کیونکہ رنوے پر اترنے والے اسی ہال سے گزر کر ہی بیرونی گیٹ کی طرف جا سکتے تھے جیسے ہی کرنل فریدی ہال کے قریب پہنچا وہ یکلک چونک پڑا اس کی نظریں ایک نوجوان لڑکی پر جم گئی جو شکل و صورت سے ناڈین ہی لگ رہی تھی وہ کیلی ہی کاؤچ پر بیٹھی ہوئی رسالہ پڑھنے میں مصروف تھی کرنل فریدی ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا اور پھر آگے بڑھ گیا البتہ کیپٹن حمید بڑی پوریشتیاک نظروں سے اس لڑکی کو دیکھتا رہا لڑکی کا حس اور سراپا ہی ایسا تھا کہ کیپٹن حمید جیسا شخص فوری طور پر نظریں نہ اٹھا سکا سنو حمید تم نے اس لڑکی کے قریب رہنا ہے مجھے شک پڑھ رہا ہے کہ یہ میک اپ میں ہے کرنل فریدی نے ذرا آگے جا کر کہا کتنا قریب کیپٹن حمید نے چونک کر پوچھا سنو انتہائی اہم اور سنجیدہ سیچویشن ہے اسی اپنے آپ کو پوری طرح کنٹرول میں رکھو اگر تمہاری طرف سے کوئی معمولی سی کتاہی بھی ہوئی تو اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں گا کرنل فریدی کا لہجہ اس قدر سر تھا کہ کیپٹن حمید کے جسم میں بے اختیار سردی کی لہر سی دوڑ گئی سوری سر ٹھیک ہے میں خیال رکھوں گا کیپٹن حمید نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور پھر کرنل فریدی سے ہٹ کر ایک کاؤچ کی طرف بڑھ گیا اس نے سامنے رکھی ہوئی میز پر پڑے ہوئے مختلف اخبارات اور ڈسالوں میں سے ایک رسالہ اٹھایا اور اس کی آرڈ میں سے لڑکی کی نگرانی کرنے لگا کرنل فریدی ایک راؤنڈ لگا کر ہال کے آخری کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا اس طرف کوئی آدمی نہ تھا کرنل فریدی نے گھڑی کا وینڈ بٹن مقصود انداز میں پریس کیا دوسری طرف سے فوراں ہی ایک باریک آواز سنائی دی ہارڈ سٹون تم لوگ تیار ہو کرنل فریدی نے سخت لہجے میں کہا یس سر ہم پوری طرح تیار ہیں دوسری طرف سے 011 کی باعتماد آواز سنائی دی میرا اشارہ یاد ہے نا کرنل فریدی نے کہا یس سر یاد ہے آپ بے فکر رہے ہیں سر کوئی مسئلہ نہ ہوگا اور کرنل فریدی نے اور کرنل فریدی نے وینڈ بٹن کو دوبارہ پریس کر دیا تھوڑی دیر بعد فضا میں ایک ہیلیکاپٹر نظر آیا اور کرنل فریدی اسے دیکھ کر چونگ پڑا کیونکہ ہیلیکاپٹر پر نارڈا کے قومی پرچم کا نشان موجود تھا اور پھر ہیلیکاپٹر جیسے ہی اور نیچے آیا کرنل فریدی کو اس پر لکھے ہوئے پرائیڈ آف نارڈا کے الفاظ صاف نظر آنے لگے اب اس کی نظریں مسلسل ہیلیکاپٹر پر جمی ہوئی تھی جس کی بلندی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی اسی لمحے کاؤچ پر بیٹھی ہوئی لڑکی اٹھی اس نے رسالہ کاؤچ پر پھینکا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ترمینل کے قریب ہی بنے ہوئے ایک چھوٹے سے کیبن کی طرف بڑھ گئی یہ کیبن صرف آلہ افسران کیلئے مخصوص تھا کیونکہ اس پر سٹاف آن لی کی تختی لگی ہوئی تھی لڑکی کے اٹھتے ہی حمید بھی کاؤچ سے اٹھا اور اس کے پیچھے کیبن کی طرف بڑھنے لگا لڑکی تو کیبن میں داخل ہو گئی جبکہ باہر موجود سیکیورٹی کے افراد نے کیپٹن حمید کو روک دیا سوری سر اندر صرف باہر سے آنے والے ہی داخل ہو سکتے ہیں سیکیورٹی انچارج نے کہا لیکن ابھی ایک لڑکی تو ادھر سے اندر گئی ہے کیپٹن حمید نے حیرت میں بھرے لہجے میں کہا وہ ڈیوٹی سٹاف میں شامل ہیں سیکیورٹی والے نے کہا اور کیپٹن حمید کندے اچھکا کر پیچھے ہٹ گیا ظاہر ہے اب تو اس ٹاف میں شامل نہ تھا ہیلیکاپٹر اب اس کیبن کی دوسری طرف کچھ فاصلے پر اتر گیا کیپٹن حمید نے مڑ کر ہال کے کونے پر کھڑے کرنل فریدی کی طرف سوالیاں انداز میں دیکھا تو کرنل فریدی نے اسے واپس آ جانے کا اشارہ کر دیا اور کیپٹن حمید آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہال کی طرف بڑھنے لگا کرنل فریدی جس جگہ کھڑا تھا وہاں سے اسے ہیلیکاپٹر سے اترنے والے صاف نظر آ رہے تھے اس نے دیکھا کہ ہیلیکاپٹر سے ایک ادھر عمر جس کے جسم پر کیپٹن کی یونی فارم تھی اترا اور اس کے پیچھے ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی نیچے اتری اور کرنل فریدی سمجھ گیا کہ لڑکی لورین ہے جس کے پاس وہ پیل ہے جس کے لیے سارا کھیل کھیلا گیا تھا اس نے منصوبہ یہی بنایا تھا کیئر پورٹ سے باہر نکلتے ہی اس لڑکی کو زبردستی اغواہ کر کے ایک کوٹھی میں پہنچایا جائے گا جہاں اس سے پیل حاصل کر کے فوراں نیدر لینڈ کے سفارت خانے پہنچا دیا جائے گا جہاں سے وہ خصوصی سفارتی پرواز کے ذریعے نیدر لینڈ پہنچ جائے گا اور اس کے بعد وہ کرنل ہاورڈ سے اتمنان سے ٹکراتا رہے گا اسے ان کے ہیڈکوارٹر کا علم تھا اور اس کی زیرو سروس کے مقصود سرکان اس ہیڈکوارٹر کی نگرانی کر رہے تھے لڑکی کو اغواہ کیے بغیر اور کوئی چارہ بھی نہ تھا اسے معلوم تھا کہ کرنل ہاورڈ نے کسی مرفی نامی آدمی کو لورینڈ کو لینے کے لیے بھیجا ہوا ہے اور ظاہر ہے وہ ائرپورٹ سے باہر اس کا انتظار کر رہا ہوگا کیونکہ کرنل ہاورڈ کی کال کے دوران کیپٹن بینسن نے کہہ دیا تھا کہ وہ لورینڈ کو خود گیٹ کروس کرا دے گا ایسی صورت میں مرفی کے اندر آنے کی ضرورت باقی نہ رہتی تھی اور کرنل فریدی جانتا تھا کہ کرنل ہاورڈ کو چونکہ کسی قسم کے ٹکراؤ کا کوئی شعبہ تک نہ ہوگا اس لیے ایک ہی آدمی بھیجا گیا ہوگا اور اس ایک آدمی سے آسانی سے نپٹا جا سکتا تھا تھوڑی دیر بعد لورینڈ اور کیپٹن بینسن کیبن سے باہر نکلے لورینڈ کی بغل میں ایک ہینڈ بیک تھا جسے اس نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا وہ دونوں اتمنان سے چلتے ہوئے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگے کرنل فریدی کچھ فاصلہ دے کر ان کے پیچھے تھا کیپٹن حمید نے کرنل فریدی کے قریب جا کر اسے بتایا کہ وہ لڑکی یہاں کے سٹاف میں شامل ہے تو کرنل فریدی نے سر ہلاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ آنے کیلئے کہا گیٹ پر پہنچ کر کیپٹن نے سیکیورٹی افسران سے کچھ کہا تو انہوں نے سر ہلاتے ہوئے گیٹ کھول دیا اور لورین تیز تیز قدم اٹھاتی گیٹ کراس کر گئی کیپٹن وہیں سے واپس مڑ گیا کرنل فریدی تیزی سے آگے بڑھا اور پھر کیپٹن حمید سمیت گیٹ سے باہر آ گیا لورین گیٹ سے نکل کر پارکنگ کی طرف بڑھ رہی تھی وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اسی لمحے ایک سائٹ پر کھڑی ہوئی کار سٹارٹ ہوئی اور تیزی سے لورین کی طرف مڑی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک غیر ملکی موجود تھا کرنل فریدی گیٹ کے قریب کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اس نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر اس طرح سر پر پھیرا جیسے بال دروس کر رہا ہو دوسرے لمحے ایک سائٹ پر کھڑی ہوئی کار بندوق سے نکلنے والی گولی کی طرح آگے بڑھی اور پھر اس سے پہلے کہ لورین کے قریب پہلی کار پہنچتی دوسری کار اس کے قریب پہنچ کر ایک چھٹکے سے رکھی زوردار بریک لگنے سے ٹائروں کی چیخوں نے پورے محول کو تھررا دیا لورین اپنے بالکل قریب ٹائروں کی چیخیں سن کر بھڑک کر مڑی ہی تھی کہ اچانک کار سے ایک نوجوان باہر نکل کر اس پر چھپتا اور دوسرے لمحے لورین بری طرح چیختی ہوئی کار کے اندر جا گری اور اس کے ساتھ ہی زوردار فائرنگ کی آوازوں سے محول گونج اٹھا لورین کی ساتھی کی کار ڈولتی ہوئی مڑی اور ایک ہیوی لوڈ ٹرک سے ایک زوردار دھماکے سے جا ٹھکرائی فائرنگ اس پر کی گئی تھی اور فائرنگ دو مختلف کاروں سے کی گئی تھی لورین کو اٹھانے والی کار آندی اور توفان کی طرح آگے بڑھتی گئی اور اس کے ساتھ ہی دو اور کاریں بھی اسی رفتار سے اس کے پیچھے دوڑنے لگی ائرپورٹ کے سامنے والے حصے میں لڑکی کے اس طرح دیدہ دلیری سے اغوا اور فائرنگ کے ندیجے میں بھگدر سی مچ گئی ہر شخص یوں موٹھائے بھاگ رہا تھا جیسے اس فائرنگ کا نشانہ وہی ہو کرنل فریدی اور کیپٹن حمید بڑے اتمنان سے گیٹ کے پاس ہی کھڑے یہ سب کچھ ہوتا دیکھتے رہے اور چند لمحوں میں ہی محول ایک بار پھر ساکت ہو چکا تھا لڑکی کو لے جانے والی کار اور اس کے تاکو میں جانے والی دونوں کاریں غائب ہو چکی تھی آؤ اب نکل چلیں ورنہ یہاں پولیس نے روک لینا ہے کرنل فریدی نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا پارکنگ میں موجود ایک کار کی طرف بڑھنے لگا اس کے چہرے پر اسمنان کے تاثرات موجود تھے عمران نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ ایک لمحے میں کھل گیا سامنے جولیا میک اپ میں موجود تھی وہ واقعی شکل سے ناڈین لگ رہی تھی جی فرمائیے جولیا نے انتہائی حیرت برے انداز میں عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ظاہر ہے عمران کا میک اپ ایسا تھا کہ جولیا اسے کسی صورت بھی نہ پہچان سکتی تھی فرماتے ہیں فرماتے ہیں شائر ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ جہاں جاؤ لوگ یہی کہتے ہیں جی فرمائیے ایسے جیسے شائر کو دنیا میں سوائے فرمانے کے اور کوئی کام ہی نہ ہو عمران نے کہا اور جولیا کو ہٹاتا ہوا اندر داخل ہو گیا اوہ تو یہ تم ہو حیرت ہے بلکل ہی بدل گئے ہو جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو کیا شائر بننے کے بعد بھی میں ویسا ہی رہتا شائر تو اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں ہوتی عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا نہ جانے کیا کیا بننا پڑے گا جب تک تمہیں رحم نہیں آ جاتا اور تم سر نیچا کر کے دو بول پڑھوانے پر راضی نہیں ہو جاتی عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا بکواس مت کرو سیدھی بات کرو جولیا نے قدر شرما کر کہا بکواس مت کرو سیدھی بات کرو جولیا نے قدر شرما کر کہا پھر آکیا دیوان سنانے کا تھا بارحال پھر صحیح اگر دیر ہو گئی تو تمہارا وہ نکاح پوش وحشی مجھے کچھا جبا جائے گا عمران نے مو بناتے ہوئے کہا جولیا اس کے اس انداز پر بے اختیار ہنس پڑی کرنا گیا ہے جولیا نے ہنستے ہوئے کہا صرف ہاں کرنی ہے تم نے باقی تمام کام مولوی کرے گا تم فکر نہ کرو تمہیں تقریر نہیں کرنی پڑے گی کیا خیال ہے چلیں پھر ہاں کرنے عمران نے کہا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا دیکھو عمران میں تمہیں جولیا نے اس بار گسیلے لہجے میں کہنا شروع کیا یہ دیکھنا دکھانا بعد میں فیلحال چلو وقت نہیں ہے عمران نے کہا اور جلدی سے فلیٹ سے باہر نکل کر سیڑھیاں اترنے لگا جولیا بھی سر ہلاتی ہوئی اس کے پیچھے چل پڑی چل نمہوں بعد عمران کی کار خاصی دیز رفتاری سے بحری ائرپورٹ کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی کچھ بتاؤ گے بھی سہی کہ چکر کیا ہے اور میں نے کرنا کیا ہے جولیا نے چل نمہوں کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر پوچھنے کی کوشش کی بتایا تو ہے اور کتنی بار بتاؤں عمران نے جنجلاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور جولیا کندے اچھکا کر خاموش ہو گئی وہ سمجھ گئی تھی کہ فیلحال عمران کچھ بتانا نہیں چاہتا بحری ائرپورٹ کی پارکنگ میں جا کر عمران نے کار روکی اور پھر دروازہ کھول کر وہ نیچے اتر آیا آؤ میرے ساتھ تو وہ کارڈ دیکھتے ہی بری طرح بکھلا گیا دوسرے لمحے اس نے فوجی انداز میں سیلیوٹ کیا اس کے سیلیوٹ کرتے ہی باقی سیکیورٹی کے افراد کو بھی بے اختر سیلیوٹ مارنے پڑے اور پھر انچارج نے خود ہی دوڑ کر گیٹ کھول دیا آؤ عمران نے مڑ کر پیچھے کھڑی جولیا سے کہا اور اسے لے کر ائرپورٹ کی عمارت میں داخل ہو گیا ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس سر رحمان جولیا کو اپنے پیچھے ایک آواز سنائی دی اور وہ اب سیلیوٹوں کی وجہ سمجھ گئی تھی تو اب بیٹے کی وجہ باپ بن گئے ہو جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا رہرسل کر رہا ہوں باپ بننے کی عمران نے جواب دیا اور جولیا نے بری طرح شرماتے ہوئے مو پھیر لیا وہ عمران کے فکرے کا مطلب سمجھ گئی تھی عمران نے ائرپورٹ کی عمارت کا جائزہ لیا اور پھر وہ سیدھا اس کیبن ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا جو سٹاف کے لیے مقصود تھا اور جہاں آنے والے ہر آدمی کو اپنی آمد کا وقت اور وجہ ایک ریجسٹر پر درچ کرنی ہوتی تھی یہ باہر سے تو ایک عام سا کیبن نظر آتا تھا لیکن اندر سے کافی کشادہ تھا اس کی ایک سائٹ پر اندھے شیشے کا ایک کیبن بنا ہوا تھا جس پر انچارج کی تختی لگی ہوئی تھی کیبن میں ایک سائٹ پر کاؤنٹر سا بنا ہوا تھا جس کے پیچھے ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی اس کے سامنے ایک بڑا سا ریجسٹر رکھا ہوا تھا ایک سائٹ پر بڑی سی میز تھی جس کے گرد چند کرسیاں رکھی گئی تھی عمران سیدھا انچارج کے کیبن میں داخل ہو گیا انچارج ایک ادھے عمر آدمی تھا یس ادھے عمر نے عمران اور جولیا کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر چونک کر کہا عمران نے وہی کار جیب سے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا اوہ سر احمان اوہ فرمائیے سر انچارج بکھلا کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا بیٹھو اور میری بات کور سے سنو انتہائی اہم اور خفیہ معاملہ ہے عمران نے میز کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی باوکار لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے جولیا کو بھی ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا سنو ہم نے دو آدمیوں کی چیکنگ کرنی ہے جو بھی پہنچے نہیں ہیں ان میں سے ایک بحری جہاز کا کیپٹن اور دوسری اس کی سیکٹری ہے وہ ہیلیکاپٹر پر یہاں پہنچیں گے تم ایسا کرو کہ باہر موجود سیکیورٹی افراد کو بلا کر کہہ دو کہ میس سوفیہ کے بارے میں جو کوئی پوچھے ان کا جواب یہی ہوگا کہ اس ٹاف میں شامل ہیں عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں انچارج سے مخاطب ہو کر کہا یا سر میں ابھی کہہ دیتا ہوں انچارج نے جواب دیا اور ساتھ اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا کال بیل کا بٹن دبا دیا دوسرے لمحے ایک نوجوان اندر داخل ہوا کیون کے باہر موجود سیکیورٹی افراد کو یہاں لے آؤ جلدی انچارج نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا اور نوجوان سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا باہر موجود افراد کو بھی بلا کر کہہ دو کہ مجھ سے یا میس سوفیا سے ایسے بیہیو کریں جیسے ہم ان کے سٹاف کے آدمی ہوں عمران نے حکم دیتے ہوئے کہا یا سر ابھی لیجئے انچارج نے کہا اور انٹر کوم کا ریسیور اٹھا کر بٹن دباتے ہوئے اس نے کیون میں موجود تمام افراد کو اندر بلا لیا چل لمحوں بعد کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی لڑکی اور کیون میں موجود دو افراد کے ساتھ سیکیورٹی کے دو آدمی بھی اندر آ گئے اور انچارج نے انہیں عمران کی کہی ہوئی ہدایات دینی شروع کر دی ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ انٹیلیجنس کا مسئلہ ہے اس لیے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے سب نے سر ہی لیا اور پھر انچارج کے کہنے پر واپس چلے گئے پرائیڈ آف نارڈا کے کیپٹن بینسن کو جانتے ہو عمران نے ان کے جانے کے بعد انچارج سے کہا یا سر اچھی طرح جانتا ہوں انچارج نے جواب دیا وہی ہمارے مطلوبہ لوگ ہیں عمران نے کہا لیکن سر پرائیڈ آف نارڈا تو دو روز پہلے یہاں سے روانہ ہو چکا ہے انچارج نے حیرت بھرے لہجے میں کہا مجھے معلوم ہے اس کا کیپٹن ابھی اپنی سیکٹری کے ہمراہ یہاں ہیلیکاپٹر پر آنے والا ہے اس کے ساتھ اس کی سیکٹری بھی ہوگی جیسے ہی وہ یہاں پہنچیں تم نے کیپٹن کو کسی طرح اپنے کیون میں بلا کر کم از کم تین چار منٹ کے لیے روکنا ہے اور بس باقی کام ہم کر لیں گے عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے سر میں بلا کر روک لوں گا انچارج نے احترامن کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور سنو پہلے یا بعد میں بھی اگر اس معاملے کے متعلق کوئی بات لیک آؤٹ ہوئی تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے عمران نے انتہائی کرک لہجے میں کہا میں سمجھتا ہوں سر آپ بے فکر رہیں سر بینسن کے ہمراہ یہاں آئے گی جیسے وہ یہاں پہنچیں گی میں تمہیں اشارہ کر دوں گا وہ لوگ ہیلیکاپٹر پر آئیں گے تم نے اس لڑکی کی قریب جا کر آہستہ سے کہنا ہے ریڈ سرکل مجھے کرنل ہاؤورڈ نے بھیجا ہے لورین وہ پیل مجھے دے دو اور خود اس طرح ظاہر کرتی ہوئی باہر جاؤ جیسے پیل تمہارے پاس نہیں کیونکہ باہر پاکیشیا سیکرٹ سروس اور کرنل فریدی کے آدمی موجود ہیں عمران نے جولیا کو ایک طرف لے جا کر سمجھاتے ہوئے کہا یہ پیل ہے کیا جولیا نے کہا یہ ایک چھوٹا سا پرزہ ہے اور سنو اگر وہ کوئی جرا وغیرہ کرے تو تم اسے یہ کارڈ دکھا دینا نمبر پوچھے تو سکسٹی ورن بتا دینا ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کرنل ہاؤورڈ نے جو کے ریڈ سرکل کا انچارج ہے کیپٹن بینسن کو اس کے بیری جہاز پرائیڈ آف نارڈا پر کال کر کے واپس بلویا ہے لڑکی کا نام لورین ہے اور باہر لورین کو لینے کے لیے مرفی نامی نوجوان کھڑا ہوگا یہ میں تمام تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں تا کہ تم کسی موقع پر گھبراؤ نہیں پیل ہم نے اس سے یہی وصول کرنا ہے عمران نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گئی تم بے فکر ہو جولیا نے کہا اور عمران کے ہاتھ سے کارڈ لے لیا یہ وہی کارڈ تھا جو عمران کو نیلگا پہاڑی کے کیون کے باہر خاص پر پڑا ہوا ملا تھا عمران نے یہ کارڈ کرنل فریدی کو دکھایا ضرور تھا لیکن دیا نہ تھا اس لیے وہ اس کی جیب میں تھا اوہ لوگ یہاں آ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ تمہاری یہاں مسلسل موجودگی سے چونک پڑے اسے تم باہر جا کر ہال میں بیٹھ چاؤ تمہارا انداز ایسا ہو جیسے کام کرتے کرتے تھک کر چہل قدمی کے لیے باہر نکلی ہو میں یہی انچارج کے کمرے میں رہوں گا تاکہ وہ کیپٹن بینسن کو کہیں پہلے سے ہوشیار نہ کر دے کسی کے دین ایمان کا پتہ نہیں ہوتا جب پرائیڈ آف نارڈا کا ہیلیکاپٹر تمہیں اترتا نظر آئے تو تم یہاں آ جانا عمران نے کہا اور جولیا سر ہلاتی ہوئی کیبن کے بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی جبکہ عمران انچارج کے کیبن کی طرف بڑھ گیا جولیا کیبن سے باہر نکلی تو سیکیورٹی پر موجود افراد چونک پڑے میں ذرا تہلنے کے لیے سامنے ہال تک جا رہی ہوں جولیا نے ان سے مخاطب ہو کر کہا یس میڈم سیکیورٹی والوں نے سر جھکا کر جواب دیا اور جولیا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ہال تک پہنچ گئی ایک کاؤچ پر بیٹھ کے اس نے نسالہ اٹھایا اور اس میں چھپی ہوئی تصویریں دیکھنے میں مصروف ہو گئی تصویریں دیکھتے دیکھتے اسے اپنی مخصوص نسوانی حص نے چوکا دیا کہ کوئی مرد اسے دیکھ رہا ہے عورتوں میں یہ خاص حص ہوتی ہے کہ اگر کوئی مرد چاہے اس کی پوچھ پر کھڑا انہیں دلچسپی سے دیکھ لے تو انہیں اس کا احساس ہو جاتا ہے جولیا نے چونک کر سر اٹھایا تو سامنے دو افراد بحری افسروں کی وردی میں ملبوس تھے ان میں سے ایک تو آگے بڑھ گیا جبکہ دوسرا اس کے پیچھے جاتے ہوئے اسے مڑ مڑ کر دیکھتا رہا جولیا کے لبوں پر مسکراہت پھیل گئی وہ ایک بار پھر رسالے کی طرف متوجہ ہو گئی لیکن اسے معلوم تھا کہ اسے مڑ کر دیکھنے والے نے اپنے ساتھی سے کوئی بات کی پھر اس کا لمبا ترنگا ساتھی تو آگے بڑھ گیا جبکہ مڑ کر دیکھنے والا ہال میں ہی ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے رسالہ اٹھا لیا کوئی سب کچھ جولیا کی سائٹ پر ہو رہا تھا لیکن جولیا کو ان کی حرکات کا پورا پورا ادراک تھا اور وہ سے اچھی طرح معلوم تھا کہ ہال میں بیٹھنے والا نوجوان رسالہ پڑھنے کے باوجود مسلسل اسے ہی دیکھ رہا ہے تھوڑی دیر بعد ہی اچانک ایک ہیلیکاپٹر کی آواز جولیا کے کانوں میں پڑی تو وہ رسالہ پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی اور نوجوان کی طرف دیکھے بغیر کیبن کی طرف بڑھ گئی کیونکہ اس نے ہیلیکاپٹر پر لکھے ہوئے پرائیڈ آف نارڈا کے الفاظ دور سے ہی پڑھ لیا تھے اور وہ سمجھ گئی تھی کہ یہی ان کا متتوبہ ہیلیکاپٹر ہے اس نے دیکھا کہ نوجوان اس کے تاقب میں آ رہا تھا جولیا خاموشی سے کیبن میں داخل ہو گئی عمران نے اسے تیار رہنے کا اشارہ کیا وہ اس سمجھ ایک سائٹ پر اکھی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کانونٹر کے قریب ایک سائٹ پر کھڑی ہو گئی چل لمحوں بعد اکبی دروازہ کھلا اور کیپٹن بینسن اور نارڈین لڑکی آگے پیچھے چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے کیپٹن تو کانونٹر کی طرف مڑ گیا جبکہ جولیا اس لڑکی کی طرف بڑھی اس نے جیب سے ریڈ سرکل کارڈ نکال کر پہلے سے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا اوہ لورین تم جولیا نے نارڈین لہجے میں لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا اور لڑکی بری طرح چونگ کر اس کی طرف مڑی جولیا نے ہاتھ میں موجود کارڈ اس کے سامنے کر دیا کیپٹن بینسن ابھی دستخط کر رہا تھا کہ کانونٹر پر موجود انٹر کام کی گھنٹی بجی اور کانونٹر گل نے ریسیور اٹھا لیا مجھے اوہ اچھا کیپٹن نے چونگ کر کہا اور پھر تیزی سے کیبن کی طرف مڑ گیا وہ پیل مجھے دے دو کرنل ہاؤورڈ نے سخت ہدایت کی ہے باہر پاکیشیا سیکرٹ سرویس اور کرنل فریدی کے آدمی موجود ہیں لیکن تم نے یہی ظاہر کرنا ہے کہ پیل تمہارے پاس ہے جولیا نے سرد لہجے میں لورین سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا تمہیں دے دوں مگر لورین نے بری طرح چونگتے ہوئے کہا جلدی کرو ورنہ ان میں سے اگر کوئی اندر آ گیا تو کرنل کی ساری پلاننگ خراب ہو جائے گی تم نے مرفی کو بھی نہیں بتانا کہ تم مجھے پیل دے چکی ہو سمجھی جولیا نے جان بوجھ کر مرفی کا نام لیتے ہوئے کہا تمہارا نمبر کیا ہے لورین نے ہچ کچا کر ہینڈ بینک کی زپ کھولتے ہوئے پوچھا سکسٹی ون جلدی کرو پلیز جولیا نے جواب دیا اور نمبر سن کر لورین کے چہرے پر اتمنان کے تاثرات ابرائے مرفی اور نمبر کا حوالہ اور پھر کارڈ اس کے ساتھ کرنل ہورڈ کا نام اور جولیا کی نارڈین شکل و صورت اور نارڈین لہچہ ان سب نے مل کر اس کے تمام شکوک دور کر دیئے تھے اس نے جلدی سے ہینڈ بیک کھولا اور پھر اس کے خفیہ کھانے سے اس نے کاغذ میں لپٹا ہوا پیل نکال کر جولیا کے ہاتھ پر رکھ دیا جولیا نے پلک چھپکنے میں اسے اپنی جیب میں ڈال لیا اس ساری کاروائی میں زیادہ سے زیادہ چند منٹ لگے تھے باہر یہی ظاہر کرنا کہ وہ تمہارے پاس ہے جولیا نے کہا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی اسی لمحے انچارج والے کیبن کا دروازہ کھلا اور کیپٹن بینسن ہنستا ہوا باہر آ گیا آؤ لورین میں تمہیں گیٹ کراس کرا دوں کیپٹن نے مسکراتے ہوئے لورین سے کہا اور خود بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا لورین جولیا کو دیکھتی ہوئی آگے بڑھی اس نے ہینڈ بیک کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور پھر آگے پیچھے چلتے ہوئے وہ کیبن سے باہر نکل گئے عمران جو یہ ساری کاروائی کرسی پر بیٹھا دیکھ رہا تھا تیزی سے اٹھ کر جولیا کی طرف آیا یہ مجھے دے دو اور تم انچارج کے کمرے میں بیٹھ چو عمران نے کہا اور جولیا نے جیب سے پیل نکال کر عمران کے ہاتھ پر رکھا اور خود انچارج کے کمرے کی طرف مڑ گئی عمران نے پیل کو کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کیبن سے باہر نکل آیا اسی لمحے وہ سامنے جاتے ہوئے کیپٹن بینسن اور لورین کے پیچھے چلتے ہوئے دو فرات کو دیکھ کر چونگ پڑا گو وہ دونوں بحری افسروں کے یونی فارم میں تھے لیکن انہیں چلتا دیکھ کر عمران فوراں سمجھ گیا کہ وہ کرنل فریدی اور کیپٹن حمید ہیں اس کے لبوں پر مسکراہت تیرنے لگی ان دونوں کی یہاں موجودگی کا مطلب واضح تھا کہ وہ کیپٹن بینسن اور لورین کے منتظر تھے اور یہ بات تب ہی ممکن ہو سکتی تھی جبکہ انہیں کرنل ہاورڈ کی کیپٹن بینسن سے ہونے والی گفتگو کا علم ہو چنانچہ اس سے یہی نتیجہ نکالا جا سکتا تھا کہ کرنل ہاورڈ کے اس طرح اچانک پی ایل کو واپس منگوانے کی تہہ میں لازمان کرنل فریدی کا ہی ہاتھ ہوگا پھر عمران کے دیکھتے ہی دیکھتے لورین گیٹ کروس کر گئی کرنل فریدی اور کیپٹن حمید اس کے پیچھے چلے گئے جبکہ کیپٹن بینسن واپس مڑ گیا عمران واپس کیبن میں داخل ہوا اور اس نے انچارج کے کمرے میں بیٹھی ہوئی جولیا کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ دونوں بڑے مطمئن انداز میں چلتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھنے لگے ابھی وہ گیٹ کے قریب بھی نہ پہنچے تھے کہ باہر بے تہاشا گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں یہ کیا ہو رہا ہے جولیا نے چونک کر کہا ہماری شادی کی خوشی میں آتش بازی ہو رہی ہے عمران نے مسکرا کر کہا اور جولیا نے ہونٹ بیچ لیے مس لورین کی تلاشی لے لی ہے کرنل فریدی نے ہال میں داخل ہوتے ہوئے کہا لورین سامنے ایک کرسی پر بندی ہوئی بیٹھی تھی کرنل فریدی کے پیچھے کیپٹن حمید بھی اندر داخل ہوا یس سر اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے سائٹ پر کھڑے ایک مسلح آدمی نے موت دبانہ لہجے میں کہا کوئی چیز نہیں نانسنس اس کے پاس تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے پریشر لوگ کیوں مس لورین میں درست کہہ رہا ہوں کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا تم کون ہو اور مجھے یوں اگواہ کر کے کیوں لے آئے ہو جانتے ہو میں ایک صحافی ہوں تمہیں اس کے لیے بھگتنا ہوگا لورین نے انتہائی کرک لہجے میں کہا صحافی very good اس کا ہینڈ بیک کہا ہے کرنل فریدی نے کہا یہ ہے سر اس مسلح آدمی نے ایک سائٹ پر رکھا ہوا ہینڈ بیک اٹھا کر فریدی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا فریدی نے ہینڈ بیک لیتے ہوئے اسے ہینڈ بیک کو کنگھالنا شروع کر دیا اس کا خفیہ کھانا بھی اس نے اچھی طرح ٹٹول کر دیکھ لیا لیکن ظاہر ہے اس میں پیل ہوتا تو کرنل فریدی کو ملتا کرنل فریدی کی پیشانی پر شکنے سے اُبر آئیں اس نے جیب سے ایک تیز دھار کھنجر نکالا اور پھر اس نے ہینڈ بیک کا دستہ چیر دیا اس کے بعد اس پورے ہینڈ بیک کو ادھرڑ کر رکھ دیا گیا لیکن اس میں سوائے نسوانی مقصود چیزوں کے لپسٹیک ٹیشو پیپر اور ایک پیکٹ چوینگم کے اور کچھ بھی نہ تھا اس کے جوتے اتارو اور اسے چیک کرو کرنل فریدی نے ادھرڑا ہوا ہینڈ بیک ایک طرف پھینکتے ہوئے انتہائی کرک لہجے میں کہا اور اس کے چہرے پر اب واقعی پریشانی کے اثار نمائع ہو گئے تھے لورین کے جوتے بھی اس کے ہینڈ بیک کی طرح ادھرڑ ڈالے گئے اور پھر کرنل فریدی نے آگے بڑھ کر لورین کا جسم ٹٹولنا شروع کر دیا یہ کام آپ میرے ذمہ لگا دیں میں اس میں ماہن ہوں کیپٹن حمید نے جو اب تک خاموش کھڑا ہوا تھا فوراں کہا شٹ اپ یو نانسنس کرنل فریدی نے مڑ کر اس قدر سخت لہجے میں کہا کہ کیپٹن حمید سہم کر رہ گیا ہم تو تم نے پیل پہلے ہی کسی کے حوالے کر دیا ہے بولو کسے دیا ہے کرنل فریدی نے انتہائی سرد لہجے میں لورین سے مخاطب ہو کر کہا کیسا پیل میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ میں صحافی ہوں لورین نے سادہ سے لہجے میں کہا سنو لڑکی جس قدر جلد تم بتا دوگی کہ تم نے پیل کس کو اور کہاں دیا ہے اس قدر جلد تمہاری جان بچ جائے گی ورنہ کرنل فریدی نے اسے بری طرح جھڑکتے ہوئے کہا میں کسی پیل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور مجھے اس طرح اغوا کر کے یہاں لے آنے کا کیا مقصد تھا لورین نے بھی اس بار حسیلہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا سنو لڑکی میرا نام کرنل فریدی ہے میں پتھروں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتا ہوں اس لیے تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم سب کچھ صاف صاف بتا دو کرنل فریدی نے وہ راتے ہوئے کہا کرنل فریدی سوری میں تمہیں نہیں جانتی لورین نے زہر خند لہجے میں کہا حمید کرنل فریدی نے یک لکھ پیچھے کھڑے کیپٹن حمید کی طرف مرتے ہوئے کہا یس سر کیپٹن حمید نے خلاف معمول انتہائی معدبانہ لہجے میں کہا کیونکہ وہ پہلے ہی بات کر کے چھڑک سن چکا تھا اس سے غلواؤ کہ اس نے پیل کا کیا کیا ہے اور سنو میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے میں تمہیں صرف پانچ منٹ دے سکتا ہوں کرنل فریدی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا پانچ منٹ تو بہت زیادہ ہیں کرنل ابھی لیجئے کیپٹن حمید نے کہا اور تیزی سے لورین کی طرف بڑھا جو کرسی پر بندی بیٹھی تھی کیپٹن حمید نے جیب سے ریوالور باہر نکال لیا تھا دیکھو لورین مجھے تم جیسی نوجوان عورتوں پر تشدد کرتے لطف آتا ہے اس لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہو جاؤ کیپٹن حمید نے لورین کے قریب پہنچ کر سرد لہجے میں کہا اور ساتھ اس نے ریوالور کا چیمبر کھولا اور اس میں سے ساری گولیاں باہر نکال کر چیمبر بند کر دیا ایک گولی ہاتھ میں رکھ کر اس نے باقی گولیاں جیب میں ڈالی اور ایک بار پھر چیمبر کھول کر اس نے ایک گولی اندر ڈالی اور پھر چیمبر کو بند کر کے اسے گھما دیا تم شاید اب مجھے چانس دوگے تم جو چاہے کر لو جو میں نے کہہ دیا ہے وہی کافی ہے لورین نے مضبوط لہجے میں کہا اور جواب میں کیپٹن حمید ہنس پڑا ہم ایک گولی ڈال کر چانس دینا تو عام سی بات ہے کیپٹن حمید نے کہا اور پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور کی دوسری گولی نکالی اور اسے لورین کے کان کے سراخ میں رکھ کر اس نے ریوالور کی نال اس کے کان کے سراخ میں جما دی ہاں تو تم تیار ہو میں نے تمہارے کان میں گولی اس طرح رکھی ہے اورتی ہوئی باہر نکل جائے گی اس طرح تم ویسے تو صحیح سلامت رہو گی لیکن تمہاری شکل ایسی ہو جائے گی جیسے کوئی چڑیل ہوتی ہے کیپٹن حمید نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹریکر دبا دیا ترچ کی آواز سنائی دی اور حمید نے دوسری بار ٹریکر دبا دیا ایک بار پھر ٹرچ کی آواز نکلی لورین کے چہرے پر اب پسینہ بہنے لگا موت سے زیادہ اسے اپنی شکل بگڑنے کا افسوس ہو رہا تھا حمید نے کوئی بات کیے بغیر ایک بار پھر ٹریکر دبا دیا اور ایک بار پھر ٹرچ کی آواز نکلی لیکن اس بار لورین کے کان میں موجود گولی نے ذرا سی حرکت کی تو لورین بے اختیار چیخ پڑی رک جاؤ رک جاؤ بتاتی ہوں گولی میرے کان سے نکالو لورین نے بری طرح چیختے ہوئے کہا بتاتی جاؤ رکو نہیں ہمید نے سرد لہجے میں کہا اور ساتھ ہی ٹریکر دبا دیا ٹرچ کی آواز ایک بار پھر نکلی اور گولی نے اس بار پہلے سے زیادہ واضح طور سے حرکت کی تھی شاید یہ خالی نال سے نکلنے والی ہوا کا اثر تھا چانس اب کم رہ گئے ہیں چڑیل بننے کے کیپٹن ہمید نے سرد لہجے میں کہا اور لورین نے یقلق چیختے ہوئے انہیں بتا دیا کہ کس طرح سکسٹی ون نے کیون میں کرنل ہاورڈ کا پیغام دے کر اس سے پیل لے لیا تھا رک چاؤ ہمید کرنل فریدی نے تیز لہجے میں کہا اور ہمید نے ریوالور ہٹا لیا البتہ گولی اسی طرح لورین کے کان میں رہنے دی لیکن کیا تمہیں اس سے پہلے کرنل ہاورڈ نے اطلاع دی تھی کہ تم پیل کیون میں دے دو کرنل فریدی نے سخت لہجے میں پوچھا نہیں بس وہ اچانک کیون میں ملی اس نے ریڈ سرکل کا کارڈ دکھایا اور پھر کرنل ہاورڈ کا پیغام دیا کہ باہر پاکیشیا سیکرٹ سرویس اور کرنل فریدی کے آدمی موجود ہیں اس لئے کرنل ہاورڈ نے یہ پلاننگ کی ہے ساتھ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے باہر ایسی اداکاری کرنی ہے جیسے پیل میرے پاس ہو لورین نے اس آبی طور پر شکستہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تم نے وہ کارڈ دیکھا تھا اس پر نمبر لکھا ہوا تھا کرنل فریدی نے ایک خیال کے آتے ہی چونگ کر پوچھا ہاں میں نے خود دیکھا تھا اس پر سکسٹی ون لکھا ہوا تھا لورین نے جواب دیا اس رڑکی نے نیلے رنگ کا سکرٹ پہنا ہوا تھا کرنل فریدی نے دوسرا سوال کیا ہاں ہاں بلکل نیلے رنگ کا کیا تم اسے جانتے ہو لورین نے حیران ہو کر پوچھا اچھی طرح جانتا ہوں لازمان وہ عمران کی ساتھی ہوگی ٹھیک ہے زیرو ایلیون تم لورین کی آنکھیں بند کر کے اسے کسی ویران زڑک پر چھوڑ آؤ اب یہ ہمارے لیے بیکار ہے کرنل فریدی نے سک لہجے میں کہا اور مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا اس کی آنکھوں سے شولے نکل رہے تھے وہ مسلسل اپنے ہونٹ دانتوں سے کٹ رہا تھا جیسے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کرنل ہاورڈ بڑے مطمئن انداز میں بیٹھا سامنے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی دیکھ رہا تھا گھڑی کے مطابق اب تک لورین ائرپورٹ پہنچ گئی ہوگی اور اب کسی بھی وقت وہ یہاں پہنچ سکتی تھی اس طوران کرنل ہاورڈ بار بار اس بی ون کی لائی ہوئی مایکرو فلم پروجیکٹر پر چلا کر دیکھ چکا تھا تاکہ وہ اصل اور نکل کے نشانات کو اچھی طرح چیک کر سکے دونوں نشانات میں بڑا معمولی سا فرق تھا جو عام نظروں سے چیک نہ ہو سکتا تھا لیکن بہرحال فرق موجود تھا اسی لمحے دروازے پر زور سے دستک ہوئی اور کرنل ہاورڈ چونگ پڑا دستک کے انداز سے اس کے چہرے پر ناغواری کے اثرات ابر آئے شاید اسے لورین کا اس طرح دستک دینا پسند نہ آیا تھا ییس کمین کرنل ہاورڈ نے تلق اور سخت لہجے میں کہا مگر دوسرے لمحے دروازہ کھلنے پر نمودار ہونے والے ایک نوجوان کو دیکھ کر وہ بری طرح چونگ پڑا یہ ٹونی تھا جسے لورین اور مرفی کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا ٹونی کا چہرہ سخت متوحشہ بوس گزب ہو گیا لورین کو اغواہ کر لیا گیا ہے اور مرفی کو گولی مار دی گئی ہے ٹونی نے متوحش لہجے میں کہا کیا کہہ رہے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کس نے کیا ہے کرنل ہاورڈ نے بری طرح بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور ایک چھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی بوس لورین ائرپورٹ کے گیٹ سے باہر آئی تو وہ پارکنگ کی طرف سکار آندھی اور توفان کی طرح آنگے بڑھی اور اس نے لورین کو زبردستی اچک لیا اسی لمحے مرفی کی کار پر دو سائیڈوں سے بے تہاشا فائرنگ ہوئی اور مرفی کی کار مڑ کر ایک ہیوی لوڈر سے ٹکرا گئی لورین کو لے جانے والی کار کے پیچھے دو کاریں بھی بڑھ گئیں انہی دو کاروں سے ان پر فائرنگ کی گئی تھی میں نے ان کا تاقب کرنے کی کوشش کی لیکن آگے پولیس نے چیکنگ روڈ لگا رکھا تھا مجبورا مجھے وہاں رکنا پڑا اب سیدھا وہیں سے آ رہا ہوں ٹونی نے تیز تیز لہجے میں پورا واقعہ سنا دیا یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے لورین کی آمد کا کسی کو کیسے پتا چل سکتا ہے کرنل ہاور نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا بوس وہ سب لوگ مقامی تھے ان میں کوئی غیر ملکی نہ تھا ٹونی نے مزید بتاتے ہوئے کہا ہم تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کی انٹیلیجنس اور سیکرٹ سرویس نے یہ کھیل کھیلا ہے لیکن انہیں لورین کی آمد کا کیسے پتا چلا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کرنل ہاور نے پریشان سے لہجے میں کہا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا اس کے چہرے کے ازلات بار بار پھیل اور سکر رہے تھے پیشانی سلوٹوں سے بھر چکی تھی ان کاروں کے نمبر اچانک کرنل ہاور نے ٹونی سے مخاطب ہو کر پوچھا جو ابھی تک سامنے سر جھکائے کھڑا تھا وہ کاریں نمبر پلیٹوں کے بغیر تھی بوس ٹونی نے مہدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ہم تو بقاعدہ پلاننگ کی گئی تھی کاش مجھے ذرا سا بھی شبہ ہو جاتا تو میں دیکھتا یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے کرنل ہاور نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا بوس اچھا بھلا پی ایل باہر جا چکا تھا اگر آپ اسے واپس نہ منگواتے تو بہتر تھا ٹونی نے ڈرتے ڈرتے کہا ہم کرنل ہاور نے ہنکارہ برتے ہوئے کہا اور پھر وہ یا کلکھ چونک پڑا او ٹرانس میٹر نکالو جلدی کرو ٹرانس میٹر نکالو کرنل ہاور نے اچانک چیخ کر کہا اور ٹونی بجلی کسی تیزی سے دوڑتا ہوا اکبی علماری کی طرف بڑھا اس نے علماری کھول کر ٹرانس میٹر نکالا اور کرنل ہاورڈ کے سامنے میز پر رکھ دیا کرنل ہاورڈ نے جلدی سے اس پر ایک مقصود فریکنسی ارجس کی اور پھر بٹن دوبا دیا ہیلو ہیلو سی ایچ کالنگ ایس بی ون اوور کرنل ہاورڈ نے چیخنے کے سے انداز میں بار بار فکرہ دھوراتے ہوئے کہا ییس ایس بی چو اٹیننگ اوور چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی دی ایس بی ون کہاں ہے اوور کرنل ہاورڈ نے آنکھیں جپکاتے ہوئے کہا وہ دو روز سے غائب ہیں بوس ہم سب ان کی تلاش کر رہے ہیں اتنا پتہ چلا ہے کہ ان کی رہائشکہ سے انہیں کہیں زبردستی لے جایا گیا ہے لیکن اس کے بعد بےپنا تلاش کے باوجود اب تک ان کا پتہ نہیں چل رہا اوور ایس بی چونے مہدبانہ لہجے میں اس کا لہجہ سہما ہوا تھا دو روز سے غائب ہے کیا سینٹر سے ہیڈکوارٹر ایس بی ون نے کوئی کال کی تھی اوور کرنل ہاورڈ نے کہا ہیڈکوارٹر نو سر کوئی کال نہیں کی گئی اوور ایس بی ٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا ہم اسے فوران تلاش کرو زندہ یا مردہ اور ہیڈکوارٹر اطلاع دو اوور اینڈ آل کرنل ہاورڈ نے کہا اور ٹرانزسٹر آف کر دیا اس کا مطلب ہے کوئی گہری چال چلی گئی ہے انتہائی گہری بارحال میں اب اس شہر پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑوں گا میں یہاں کی اینڈ سے اینڈ بجا دوں گا کرنل ہاورڈ نے کہا اور ایک چھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا ٹونی جو ایک طرف مدبانہ کھڑا ہوا تھا کھاموش کھڑا رہا اس نے کوئی جواب نہ دیا کرنل ہاورڈ چند لمحے کھڑا رہا پھر وہ ٹونی سے مخاطب ہوا جیفر کو کہو کار تیار کرے اور سنو اسے کہہ دینا کہ ریڈنگ بیک اس کے اندر رکھ لے میں آ رہا ہوں کرنل ہاورڈ نے کہا اور خود تیز تیز قدم اٹھاتا سائٹ دروازے کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس کمرے میں آیا تو اس نے مقامی میک اپ کیا ہوا تھا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ابھی دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ یہ اکلک ٹونی برامدے میں بھاگتا ہوا دکھائی دیا بوس بوس مس لورین آ گئی ہے ٹونی نے ہامتے ہوئے کہا لورین کہا ہے کرنل ہاورڈ بری طرح چونک پڑا اسی لمحے لورین دو مسلح فرات کے ساتھ چلتی ہوئی برامدے میں پہنچ گئی اسے اندر لے آؤ اور دیکھو باہر بھرپور نگرانی کرو ہو سکتا ہے یہ بھی چال ہو کوئی لورین کا تاقب کرتا ہوا یہاں تک آیا ہو کرنل ہاورڈ نے چیختے ہوئے ٹونی سے کہا اور خود دوبارہ اندر کمرے میں موجود اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ کیا اسی لمحے لورین اندر داخل ہوئی وہ بوس کا چہرہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی بیٹھو لورین اور مجھے جلدی سے پوری تفصیل بتاؤ وہ پی ایل کا کیا ہوا کرنل ہاورڈ نے ہونٹ بھیجتے ہوئے سکت لہجے میں کہا اوہ کرنل غضب ہو گیا کوئی لمبی سادش ہوئی ہے میں جب کیپٹن بینسن کی ہمراہ ائرپورٹ پر پہنچی تو مجھے ایک ناڈین لڑکی کیبن میں ملی اس کے پاس ریڈ سرکل کا کارڈ تھا جس پر ایک نمبر سکسٹی ون لکھا ہوا تھا لورین نے تیز تیز لہجے میں کہا سکسٹی ون کیا تم سکسٹی ون ہی کہہ رہی ہو کرنل ہاورڈ نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا یس کرنل سکسٹی ون میں نے اچھی طرح دیکھا تھا لورین نے جواب دیا لیکن سکسٹی ون تو ہلاک ہو چکا ہے اس نے ڈاگر کے ساتھ مل کر غداری کی تھی بارحال آگے بتاؤ کرنل ہاورڈ نے ہونٹ چوباتے ہوئے کہا اس نے مجھے بتایا کہ باہر پاکیشیا سکرٹ سرویس اور کرنل فریدی کے آدمی موجود ہیں اس لئے کرنل ہاورڈ نے پلاننگ بدل دی ہے وہ پیل مجھے دے دو اور تم باہر اس طرح جاؤ جیسے واقعی پیل تمہارے پاس ہو اس نے باہر موجود مرفی کا بھی حوالہ دیا تھا اور ان سب حوالوں کی وجہ سے میں مطمئن ہو گئی ویسے بھی وہ لڑکی ناڈین تھی میں نے پیل اسے دے دیا اور خود کیپٹن بینسن کے ہمراہ بیرونی گیٹ کی طرف چل پڑی لورین نے کہا جب تم نے پیل اس لڑکی کو دیا اس وقت کیپٹن بینسن کہا تھا کرنل ہاورڈ نے پوچھا وہ انچارج کے کمرے میں گئے ہوئے تھے انچارج نے انہیں بلایا تھا لورین نے جواب دیا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کیپٹن بینسن اس کھیل میں شامل نہیں ہے بہرحال پھر کرنل ہاورڈ نے کندے اچھکاتے ہوئے کہا کیپٹن بینسن نے مجھے گیٹ کراس کرایا میں باہر آگئی لورین نے کہا مجھے معلوم ہے آگے بتاؤ تمہیں اگواہ کر کے کہاں لے جایا گیا اور پھر تم اتنی جلدی واپس کیسے آ گئیں کرنل ہاورڈ نے چیکتے ہوئے کہا مجھے راستے میں بے ہوچ کر دیا گیا جب میری آنکھ کھلی تمہیں ایک ہال میں کرسی پر بندی بیٹھی ہوئی تھی وہاں دو مسلحہ آدمی تھے اس کے بعد وہاں ایک لمبا ترنگا آدمی آیا اس کے پیچھے ایک درمیانے کت کا نوجوان تھا اس نے میرا ہینڈ بیک چیک کیا جوتے ہو دھیڑ دیئے انہیں پی ایل کی تلاش تھی جب پی ایل انہیں نہ ملا تب اس لمبے آدمی نے بتایا کہ وہ کرنل فریدی ہے اس کے بعد اس کے ساتھی کیپٹن حمید نے مجھ پر تشدد کیا مجھے اصابی طور پر خوف صدا کیا گیا چنانچہ میں نے انہیں ائرپورٹ والی ساری بات بتا دی اس پر اس نے مجھ سے سوالات کیے اس نے اس لڑکی کے متعلق پوچھا اس کے سکرٹ کا رنگ اس نے خود بتایا سکسٹی ون نمبر پر وہ چونکا تھا اس نے پوچھا تھا کہ کیا واقعی کارٹ پر یہی نمبر لکھا ہوا تھا میں نے جب پوچھا کہ کیا وہ اس ائرپورٹ والی لڑکی کو جانتا ہے تو اس نے کہا ہاں وہ اچھی طرح جانتا ہے وہ لازمن عمران کی ساتھی ہوگی اس کے بعد انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندی اور مجھے چوک پر کار سے اتار کر چلے گئے میں وہاں سے ایک ٹیکسی پر بیٹھ کر یہاں آئی ہوں میں نے تاقب کا پورا پورا خیال رکھا ہے لیکن کسی نے تاقب نہیں کیا لورین نے ساری بات تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا ہم اس کا مطلب ہے کہ میرا اندازہ درست تھا اس چکر میں عمران ملوث ہے اس نے کرنل فریدی کو بھی چکر دیا ہے لیکن میں حیران ہوں کہ تمہاری واپسی کا ان دونوں کو کیسے پتا چل گیا کرنل ہاورڈ نے کہا یہ عمران کون ہے کرنل لورین نے پوچھا یہ ایک افرید ہے بظاہر احمق سا مسکرہ نوجوان لیکن دراصل بدرو ہے یہ یہاں کی سیکرٹ سرویس کے لیے کام کرتا ہے میں نے کوشش کی تھی کہ پیل میں لے کر چلا جاؤں اور کرنل فریدی اور عمران کو آپس میں لڑا دوں یہ دونوں اب بھی لڑیں گے کیونکہ وہ لڑکی لازمان عمران کی ساتھی ہی ہوگی اور اس نے کرنل فریدی کو بھی ڈوج دے دیا لیکن اب پیل کا حصول انتہائی مشکل ہو جائے گا کرنل ہاورڈ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا لیکن کرنل آپ نے مجھے پیل سمیت واپس کیوں طلب کیا لورین نے کہا یہ بھی ایک گہری چال تھی اور میں احمقوں کی طرح اس جال میں آ گیا اس بی ون نیدر لینڈ میں ہمارا چیف ایجنڈ ہے لازمان کرنل فریدی نے اسے کور کیا ہوگا اور پھر کرنل فریدی نے ایک ڈراما کھلا نکلی پیل کی فلم تیار کر کے نکلی اس بی ون کے ذریعے مجھے پہنچائی اور مجھے اس بات پر ذہنی طور پر تیار کر لیا کہ میں پیل واپس منگوا کر اسے چیک کروں بس اس چکر میں مار کھا گیا دراصل مجھے ایک فیصد بھی توقع نہ تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا ورنہ میں لازمان ہوشیار ہو جاتا میں تو یہی سمجھتا رہا کہ اکرم پاشا کے قتل اور پھر میرے آدمی کے قتل کے بعد پیل محفوظ ہو گیا ہے اب کرنل فریدی اور عمران آپس میں لڑتے رہیں گے اور میرا خیال ہے میری ٹرانس میٹر کال چیک کی گئی ہے اور اسے دونوں نے چیک کیا ہے عمران نے بھی اور کرنل فریدی نے بھی اس لیے وہ دونوں ہی اپنی اپنی پلاننگ کے تحت ائرپورٹ پر موجود تھے اور عمران پیل لے اڑا کرنل ہاورڈ نے میز پر مکہ مارتے ہوئے انتہائی جوشیلے انداز میں کہا اور لورین دل ہی دل میں عمران کے بارے میں سوچنے لگی جس نے اس قدر آسانی سے اس سے پیل حاصل کر لیا تھا لیکن کرنل وہ سکسٹی ون کا کارڈ لورین نے اچانک ایک خیال کے آتے ہی کہا اسی کارڈ نے تو سارا کھیل بگاڑا ہے لازمن سکسٹی ون سے یہ کارڈ کہیں گرا ہوگا جو عمران کے ہتھے چڑ گیا ہے کرنل ہاورڈ نے کہا اب آپ کا کیا پروگرام ہے لورین نے کہا پروگرام کیا ہونا ہے میں نے ہر قیمت پر پیل واپس لینا ہے چاہے مجھے پاکیشیا اور نیدر لینڈ دونوں ملکوں کی اینڈ سے اینڈ کیوں نہ بجانی پڑے کرنل ہاورڈ نے برہم لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا تم ہیڈ کوارٹر میں رہوگی باہر نہیں جاؤگی سمجھی کرنل ہاورڈ نے سکھ لہجے میں لورین سے مخاطب ہو کر کہا اور خود تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر آ گیا تھوڑی دیر بعد وہ ایک جاملی رنگ کی کار میں بیٹھا زیشان کلونی کی اکبی طرف سے نکل کر شہر کی طرف بڑا جا رہا تھا اس نے اکبی راستہ اسی لئے استعمال کیا تھا کہ اب وہ ہر طرح سے محتاط رہنا چاہتا تھا اسے خیال آ گیا تھا کہ اگر نکلی س بی ون ہیڈ کوارٹر آ سکتا ہے تو لازمان ہیڈ کوارٹر کرنل فریدی کی نظروں میں ہوگا اور اس کے آدمی اس کی نگرانی کر رہے ہوں گے کو اسے کرنل فریدی کا ہیڈ کوارٹر پر فوری ریڈ کرنے کا خطرہ نہ تھا کیونکہ کرنل فریدی کو معلوم ہو چکا تھا کہ پی ایل اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے لیکن پھر بھی اس نے احتیاطاً اکبی راستہ اختیار کیا تھا کار میں ڈرائیونگ سیٹ پر اس کا خاص ساتھی جیفر موجود تھا بوس کہا جانا ہے جیفر نے شہر کی پہلی کراسنگ پر کار ہلکی کرتے ہوئے پوچھا اور جواب میں کرنل ہاور نے اسے اس سڑک کا پتہ بتایا جس پر امران کا فلیٹ موجود تھا وہ پہلے بھی امران کے فلیٹ پر کئی بار آج چکا تھا اور امران کی اس سے اچھی خاصی دوستی تھی لیکن یہ سب کچھ اس وقت کی بات تھی جبکہ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ تھا لیکن ظاہر ہے اب صورتحال مختلف تھی اسے امران کی صلاحیتوں کا اچھی طرح علم تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے بجائے کسی منصوبہ بندی کرنے کے ڈائریکٹ ایکشن کرنے کا فیصلہ کیا تھا جب کار امران کے فلیٹ سے کچھ دور پہنچی تو کرنل ہاور نے جیفر کو کار ایک سائٹ پر روکنے کے لیے کہا کار کے رکتے ہی وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا تم یہی میرا انتظار کروگے کرنل ہاور نے جیفر سے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا فلیٹ کی طرف بڑھنے لگا لیکن ابھی وہ فلیٹ سے کچھ دور تھا کہ اس نے ایک کار فلیٹ کے سامنے رکتی دیکھی اس نے قدم آہستہ کر لیے کار میں سے دو آدمی باہر نکلے اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکے انہیں دیکھتے ہی کرنل ہاور پہچان گیا وہ کرنل فریدی اور کیپٹن حمید تھے اپنی اصل شکلوں میں وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر گئے تو کرنل ہاور بھی تیز تیز قدم اٹھاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا کرنل فریدی بھی پہنچ گیا یہ اچھا ہوا ہمیں دونوں کا اکٹھا ہی خاتمہ کر دوں گا کارنل ہاور نے گسیلے لہجے میں بر بڑھاتے ہوئے کہا اور جیب کو تھپ تباہ کر اس نے راکٹ پسٹل کی موجودگی کا یقین کیا یہ انتہائی خوفناک پسٹل تھا جس میں سے گولی کی بجائے راکٹ نکلتے تھے اور یہ راکٹ اس قدر تباہ کن تھے کہ ایک راکٹ ہی کمز کم دس بارہ فرات کے جسموں کے پر خچے اڑا سکتا تھا اور وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ معمولی سی رائت سے بھی کام نہ لے گا سیڑھیوں پر پہنچ کر وہ آہستہ ہو گیا اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ سیڑھیاں چھڑتے ہوئے اوپر دروازے پر پہنچ گیا دروازہ پوری طرح بند نہ تھا اس میں خاصی بڑی جھوری موجود تھی اندر باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی لیکن یہ آوازیں واضح نہ تھی اس نے جیب سے راکٹ پسٹل نکال کر ہاتھ میں لیا اور پھر چند لمحے وہ دروازے سے کان لگائے اندر سے آنے والی آوازوں کو سننے کی کوشش کرتا رہا لیکن جب کوئی واضح بات اس کے کان تک نہ پہنچی تو آہستہ سے دروازہ دکیلا اور قدم اندر راہداری میں رکھ دئیے راہداری کے قریباً آخری سیرے سے کچھ پہلے دائیں طرف موجود ڈرائنگ روم سے آوازیں سنائی دے رہی تھی اور پھر اسے کرنل فریدی اور عمران کی آوازیں سنائی دی اس نے ہونٹ بینچ کر قدم تیز کر دی ہے کرنل فریدی کار کو پوری رفتار سے اڑائے لے جا رہا تھا اس کے چہرے پر جو عام طور پر سپاٹ رہتا تھا اس وقت خاص سے غیز و غضب کے آثار نمائیا تھے کیپٹر حمید نے بہت کم کرنل فریدی کو اس موڈ میں دیکھا تھا اور وہ جانتا تھا کہ جب کرنل فریدی پر ایسا موڈ دھاری ہو تو پھر اس سے بات کرنا اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنا ہے اس لئے وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا وہ دونوں اس وقت اپنی اصلی شکلوں میں تھے کیا آپ کو یقین ہے کہ حرکت عمران نے کی ہے کیپٹر حمید سے جب نہ رہا گیا تو وہ بول ہی پڑا ہاں اس کارڈ کے متعلق سن کر مجھے یقین ہو چکا ہے کیونکہ ایک کارڈ عمران نے ہی مجھے دکھایا تھا اور اس کے نیچے سکسٹی ون لکھا ہوا تھا اور اس سکسٹی ون کے ہنسوں کے ذریعے ہی میں نے اسے بتایا تھا کہ یہ نارڈن زبان میں لکھا گیا ہے اور اس طرح کارنل ہاورڈ کا کلیو ملا تھا اور اس لڑکی نے جو یقینا جولیا ہوگی یہی کارڈ دکھا کر لورین سے پیل وصول کر لیا تھا اس لئے اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ حرکت عمران کی ہے اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ اسے پیل سے کوئی دلچسپی نہیں اور مجھے غصہ بھی اسی بات پر ہے کہ اس نے منافقت کی ہے اگر وہ کھل کر سامنے آ جاتا تو مجھے رتی برابر بھی افسوس نہ ہوتا کارنل فریدی شاید خود بھرا بیٹھا تھا اس لئے کیپٹن حمید کے چھیڑتے ہی وہ کھل اٹھا لیکن اسے ہماری ساری پلاننگ کا پتہ کیسے چل گیا کیپٹن حمید نے کہا میرا اندازہ ہے اس نے کارنل ہاورڈ کی کیپٹن بینسن کو کی گئی ٹرانس میٹر کال چیک کر لی ہے کرنل فریدی نے جواب دیا اور کیپٹن حمید نے اسواد میں سر ہلا دیا کیونکہ اس کے سوا اس کی اپنے خیال کے مطابق بھی اور کوئی جواب نہ تھا کرنل فریدی نے کار عمران کے فلیٹ کے سامنے رکی اور پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا سینیاں چڑھتے ہوئے کیپٹن حمید بھی اس کے پیچھے پہنچ گیا فلیٹ کا دروازہ بند تھا کرنل فریدی نے ہاتھ اٹھا کر کال بیل کا بٹن پریس کر دیا چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور سلیمان کی شکل نظر آئی اوہ کرنل صاحب سلیمان نے کرنل فریدی کو پہچانتے ہوئے چونکر کہا اور مہدبانہ انداز میں ایک طرف ہٹ گیا عمران موجود ہے کرنل فریدی نے سپارٹ لہجے میں کہا جی ہاں سلیمان نے مہدبانہ لہجے میں جواب دیا لیکن اسی لمحے کرنل فریدی نے سلیمان کو گردن سے بکڑا اور اپنے ساتھ گسیرتا ہوا ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا کرنل صاحب میں سلیمان نے بری طرح حق لاتے ہوئے کہا اس کے لہجے اور چہرے پر بے اپنا تاجب کے اثار تھے کیونکہ وہ کرنل فریدی کو اچھی طرح جانتا تھا کم از کم اسے خواب میں بھی کرنل فریدی سے اس قسم کی حرکت کی توقع نہ تھی اس لیے وہ بیچارہ صرف حق لاکر ہی رہ گیا امران ڈرائنگ روم میں صوفے پر اس طرح سر جکائے ہوئے بیٹھا تھا جیسے ابھی کسی کو دفن کر کے آیا ہو اس کے چہرے پر یتیمی کے اثار نمائیا تھے کرنل صاحب آپ امران نے اس طرح چونک کر کرنل فریدی کو دیکھا جیسے وہ شدید خوف زدہ ہو ایک طرف خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ سلیمان یاد رکھو اگر ذرا بھی غلط حرکت کی تو گولی مار دوں گا کرنل فریدی نے انتہائی سخت لہجے میں سلیمان کو ایک سائٹ پر دھکیلتے ہوئے کہا اور مودب بھی کھڑے ہونا آخر کرنل ہے امران نے لکمہ دیتے ہوئے کہا امران کرنل فریدی نے ایک لحاظ سے دھارتے ہوئے کہا اس کے ہاتھ میں اب ریوالور نظر آ رہا تھا کیپٹن حمید کے چہرے پر ایسی مسکراہت تھی جیسے سیچویشن اس کی پسند کے این مطابق ہو ییس کرنل امران نے یا کلخت ایک چھٹکے سے اٹھ کر باقاعدہ فوجی انداز میں سیلیوٹ کرتے ہوئے کہا وہ پیل کہاں ہے جو ہیرپورٹ پر جولیا نے لوڑین سے حاصل کیا کرنل فریدی نے کارٹ کھانے والے لہجے میں کہا پیل کیا یہ لپسٹک کی کوئی نئی قسم ہے مگر یہ تو عورتوں کا معاملہ ہے ابھی ایمان سے میری شادی نہیں ہوئی جو مجھے عورتوں کی لپسٹک کی ساری قسمیں اور شیڑز یاد ہوں امران نے گھگیائے ہوئے کہا دیکھو امران تم نے منافقت کی ہے تم نے مجھے یقین دلایا کہ تم پیل میں کوئی دلچسپی نہیں لوگے اور پھر خود تم نے بالا ہی بالا پیل اڑا لیا اگر تم کھل کر سامنے آ جاتے تو مجھے ذرا بھی افسوس نہ ہوتا اب بھی وقت ہے وہ پیل میرے حوالے کر دو ورنہ تم جانتے ہو کہ ملکی مسئلے کے مقدمے میں میں دوستی کا کوئی لحاظ نہیں رکھتا کرنل فریدی نے گھراتے ہوئے کہا تو آپ وہ پیل لینے آئے ہیں جو جولیا نے ائرپورٹ پر لوڑین سے وصول کیا تھا ٹھیک ہے مل جائے گا تشریف رکھیں جاؤ سلیمان چائے تیار کر کے لے آؤ کرنل فریدی بڑے باحصول آدمی ہے اور مجھے باحصول آدمی بہت پسند ہیں امران کا لہجہ یک لکھ سنجیدہ ہو گیا نہیں یہ یہی رہے گا پیل نکالو کرنل فریدی نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا سوری کرنل فریدی آپ دھونس دے کر مجھ سے پیل تو ایک طرف A, B, C بھی وصول نہیں کر سکتے آپ میری طبیعت جانتے ہیں ہاں اگر آپ دوستانہ انداز میں بات کریں تو دوسری بات ہے امران کا لہجہ بہت سرد تھا ٹھیک ہے تم پیل میرے حوالے کر دو اس کے بعد باقی باتیں تیہ کر لیں گے کرنل فریدی نے اس بار مجبورا نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کیونکہ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ امران مر تو سکتا ہے لیکن اس سے اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرایا جا سکتا یہ بات ہوئی نا یہ لیجئے پیل میں نے اس کا صرف ڈیزائن سمجھنا تھا باقی مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اگر آپ نہ آتے تو بھی میں آپ کو آپ کی رہائشگاہ پر دے آتا امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیب سے کاغذ میں لپٹا ہوا پیل نکال کر کرنل فریدی کے حوالے کر دیا یہ میری ملکیت ہے اچانک دروازے سے آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے ایک آدمی نے جھپٹ کر امران کے ہاتھ سے پیل لیا اور واپس رہداری میں دوڑ گیا کرنل فریدی بجلی کسی تیزی سے باہر کی طرف لپکا اس نے فائر بھی کیا لیکن پیل جھپٹنے والا دروازے میں سے غائب ہو چکا تھا گولی صرف بند ہوتے دروازے کے پٹ پر لگی تھی کیپٹن حمید بھی اس کے پیچھے بھاگا لیکن امران اسی طرح اتمنان سے صوفے پر بیٹھ کیا جیسے اس بھاگ دوڑ سے ذرا برابر بھی دلچسپی نہ ہو چل لمحوں بعد کرنل فریدی اور کیپٹن حمید واپس آ گئے یہ کون تھا کرنل فریدی نے انتہائی کرک لہجے میں کہا آپ نے اسے آواز سے نہیں پہچانا یہ کرنل ہاورڈ تھا نادا کی سپیشل ایجنسی کا چیف امران نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا دیکھو امران مجھے چکر دینے کی کوشش نہ کرو تم نے ایک بار پھر میرے ساتھ چال کھیلنے کی کوشش کی ہے تمہارا کوئی آدمی یہی قریب ہی چھپا ہوا تھا تاکہ تم مجھے یہ تاثر دے سکو کیا پیل کرنل ہاورڈ کے پاس ہے اس طرح میں کرنل ہاورڈ کے پیچھے بھاگتا رہوں دیکھو کھل کر بات کرو کرنل فریدی نے انتہائی سکھ لہجے میں کہا آپ کو واقعی پریشر لوگ چاہیے امران نے یک لخت مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب کرنل فریدی نے چونکتے ہوئے کہا اب آپ کو بھی مطلب بتانا پڑے گا یہ لیجئے پیل یعنی پریشر لوگ امران نے دوسری جیب میں ہارڈ ڈال کر ایک اور پرزا نکالا اور اسے کرنل فریدی کی طرح بڑھا دیا یہ بھی کاغذ میں لپٹا ہوا تھا یہ کیا چکر جلا دیا ہے تم نے کرنل فریدی نے حیرت بھرے انداز میں امران کے ہاتھ سے پیل لیتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر واقعی بے پناہ حیرت تھی یہ اصل پریشر لوگ ہے فریدی صاحب یہ بیچارہ کرنل ہاورڈ ایک نکل لے کر گیا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ کیسے ممکن ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم نے لورین سے پیل حاصل کیا ہے پھر اتنی جلدی اس کی نکل کیسے تیار ہو سکتی ہے جسے آپ تھوڑی دیر کہہ رہے ہیں اس دوران گھڑی کی سیکنڈوں والی سوئی نوے بار ڈائل کا چکر کار چکی ہے مطلب ہے ڈیڑھ گھنٹا ہو چکا ہے اور میرے جیسے آدمی کے لیے ڈیڑھ گھنٹا ہی کافی ہے جاؤ سلیمان پہلے بیرونی دروازہ بند کر دو اور اچھی سی چائے بنا لاؤ امران نے مسکراتے ہوئے کہا کرنل فریدی نے اب سلیمان کو روپنے کی کوشش نہ کی اور سلیمان سر ہی لاتا ہوا باہر نکل گیا مجھے تفصیل بتاؤ تم نے مجھے حیران کر دیا ہے کیا تم نے یہ سارا چکر صرف اس کی نقل بنانے کے لیے چلایا تھا کرنل فریدی نے سوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر اب ایسے تاثرات ابر آئے تھے کہ ساتھ کھڑے کیپٹن حمید نے برا سا موہ بنا لیا تھا کرنل فریدی کے چہرے پر چھائے ہوئے تاثرات سے صاف نمائی تھا کہ وہ ذہنی طور پر عمران سے مات کھا چکا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے صرف سائنسی طور پر اس کے ڈیزائن سے دلچسپی تھی اور بس میں نے یہاں سے آپ کے جانے کے بعد آپ کی تلاش کرنے کی بے حد کوشش کی لیکن آپ کا کہیں پتہ نہ چلا میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا تھا کہ جب آپ پیل حاصل کر لیں تو مجھے ایک بار اس کی زیارت کا موقع ضرور دیں لیکن جب آپ نہ ملے تو پھر میں نے کرنل ہاورٹ کو تلاش کرنا شروع کر دیا اس دوران میں نے کرنل ہاورٹ کی ایک ٹرانس میٹر کارڈ ٹریس کی جو اس نے پرائیڈ آف نارڈا کے کیپٹن کو کی تھی اس میں پیل کی واپسی کا ذکر تھا چنانچہ میں نے سوچا کہ شاید کرنل فریدی کو اس کا علم نہ ہو تو میں اسے خود حاصل کر لوں اور پھر اسے دیکھ کر آپ کو توفے کی طور پر پیش کر دوں چنانچہ میں نے اسے حاصل کر لیا صرف جولیا کو وہ کارڈ دینا پڑا اور وہ پیل لے کر آ گئی لیکن مجھے وہ ریپورٹ مل گئی کہ آپ کو بھی اس کال کا علم تھا اس لیے آپ نے لورین کو ائرپورٹ سے باہر اغوا کر لیا ہے مجھے معلوم تھا کہ جولیا کے اس کارڈ کی وجہ سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اسے امنان نے اڑایا ہے اور آپ غصے میں کھولتے ہوئے مجھے میری منافقت کی سزا دینے دوڑ پڑیں گے اور ادھر لورین کے اس طرح اغوا سے کارنل ہاؤورٹ کا پارا بھی چڑ جائے گا اور چونکہ وہ بھی مجھے اچھی طرح جانتا ہے اور میرے فلیٹ میں بھی کئی بار آ چکا ہے اس لیے مجھے یقین تھا کہ وہ بھی مجھ پر چڑ دوڑے گا اور یہی سمجھے گا کہ میں نے اسے اڑایا ہے چنانچہ میں نے فوری طور پر دانش منزل میں اس کی ایک نکل تیار کی اور یہاں آ کر آپ کے انتظار میں بیٹھ کیا پہلے میں آپ کو صرف چھیڑنے کیلئے نکل دے رہا تھا تاکہ آپ اسے پہچان لیں تو میں اصل دے دوں گا اور نکل کارنل ہاؤورٹ کیلئے رکھ لوں گا لیکن اب یہ اتفاق ہے کہ وہ بھی بروقت ٹپک پڑا آپ نے بیرونی دروازہ بننا کیا تھا اس لیے وہ این موقع پر ٹپک پڑا اور چونکہ پیل اسے مل گیا تھا ظاہر ہے اس کے بعد اس کے یہاں رکنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا اور آپ کو اصل مل گیا اس طرح میں نے آپ کی بھی کرنل ہاؤورٹ سے جان چھوڑا دی اور اب وہ اب اس نکل پیل کو اصل سمجھ کر ناڑا لے جائے گا اور جب وہاں لیبارٹری میں سے چیک کیا جائے گا تب ہی انہیں پتا چلے گا کہ اس کے پاس نکل مال ہے لیکن آپ تھنڈے تھنڈے نیدر لینڈ نہ صدھار جائیں ذرا کرنل ہاؤورٹ کو تھوڑا سا تنگ ضرور کریں تاکہ وہ پیل کی طرف سے پوری طرح مطمئن ہو کر جائے عمران نے کہا اور کرنل فریدی بے اختیار ہنس پڑا تم واقعی شیطانی ذہن کے مالک ہو کرنل فریدی نے ہنستے ہوئے کہا بس لوحول نہ پڑ دینا ونہ بیچارے کیپٹن حمید کو بھاگنا پڑ جائے گا عمران نے کہا اور جواب میں کرنل فریدی کے کہکے سے ڈرائنگ روم گونج اٹھا کیپٹن حمید نے مو پھیر لیا اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے نام بولنے کی قسم کھا رکھی ہو اتنے میں سلیمان چائے کی ٹرالی دھکیلتا ہوا آ گیا یہ لو سلیمان میری طرف سے مٹھائی کھا لینا تمہیں تکلیف ہوئی ہے کرنل فریدی نے جیب سے پانچ سو کا نوٹ نکالتے ہوئے سلیمان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا مٹھائی اور صرف پانچ سو یہ پاکیشیا ہے نیدر لینڈ نہیں یہاں تو پانچ سو کا ایک لڈو بھی نہ ملے گا آپ اسے رکھ لیں میری طرف سے کسی راہ چلتے فقیر کو دے دیجئے گا سلیمان نے سپارٹ لہجے میں کہا اور واپس مڑ گیا ارے ارے رکھو یہ لو کرنل فریدی نے ہنستے ہوئے کہا اور جیب سے دس بارہ اور پانچ سو روپے والے نوٹ نکال کر سلیمان کی طرف بڑھائے سلیمان نے عمران کی طرف دیکھا ارے لے لو اپنے ہاتھ سے دینے سے زیادہ سوا ملتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سلیمان نے نوٹ لیے اور مسکراتا ہوا باہر چلا گیا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کس مشین سے اتنی جلدی اس کی نکل اتار لی ہے اور کیا وہ نکل ایسی ہے کہ کرنل ہاورڈ اسے پہچان نہ سکے گا کرنل فریدی نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا مشین کا نام تو آپ نے سنا ہوگا اس میں اگر آپ چاہیں تو آپ کی بھی دس بارہ نکلیں دیار کی جا سکتی ہیں مجال ہے کیپٹن حمید پہچان سکے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ پھر ٹھیک ہے پھر واقعی سائنس دان بھی اسے اس وقت پہچان نہ سکیں گے جب تک اسے کھول نہ لیں کرنل فریدی نے مطمئن ہوتے ہوئے جواب دیا اوکے عمران تینکیو وری مچ تم نے واقعی عجیب چکر چلایا ہے ورنہ تو یہ کرنل ہاورڈ بھوت پن کر چمر جاتا کرنل فریدی نے ہنستے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا کیپٹن حمید کی موجودگی میں اس بچارے کی کیا حیثیت ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میں کہتا ہوں تم خاموش نہیں رہ سکتے کیپٹن حمید کا ذب آخر کار ٹوٹ گیا اس نے انتہائی کسیلے لہجے میں کہا مممم صرف میرے خالہ ذات قاسم کو میرا سلام کہہ دینا اور بس عمران نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا اور اس بار کیپٹن حمید بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا اور وہ دونوں بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئے سلیمان ارے بھائی سلیمان عمران نے بیرونی دروازہ بند ہونے کی آواز سنتے ہی کہا میں مٹھائی کھانے جا رہا ہوں آج رات کا کھانا نہیں پک سکتا کسی ہمسائے سے دال روٹی مانگ لیجئے گا ببرچی کھانے سے سلیمان کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی ارے ارے تم دینے دلانے کی بات کر رہے تھے مجھ جیسے کرزدار اور مفلس کو دینے کا ثواب زیادہ ملے گا عمران نے گھگیائے ہوئے کہا بس بس بغیر تنخواہ کے آپ کا کھانا پکانے میں ہی مجھے اتنا ثواب مل جائے گا کہ اور کی مجھے ضرورت نہیں سلیمان نے جواب دیا اور عمران سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا ڈرائنگ روم سے نکل کر اپنے خاص کمرے میں پہنچ گیا اس نے دانش منزل کے نمبر گھمائے ایکس ٹو رابطہ قائم ہوتے ہی بلیک زیرو کی آواز سنائی دی ویکس ون تو محفوظ ہے خیال رکھنا اب میرے پیروں میں اس کے پیچھے بھاگنے کی اور ہمت نہیں ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ آپ پریشر لوگ کی بات کر رہے ہیں بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا پریشر لوگ نہیں پریشر لوگ کسی گرافک میرے لیے اتنا ہی کافی ہے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا لیکن عمران صاحب اگر اصل پریشر لوگ ہوتا تو میرے خیال میں زیادہ فائدہ مند رہتا بلیک زیرو نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو پھر کرنل فریدی کی جھڑکیاں کون سنتا ظالم اس طرح گھراتا ہے کہ فوراں مقابل کو ایک سو دو کا بخار ہو جاتا ہے ویسے مطمئن رہو اس کی گرافک سے ہی سرداؤت کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس گرافک کی مدد سے وہ اتمنان سے پریشر لوگ بنا کر اپنی لیبارٹری کے پریشر کو ڈاؤن کرتے رہیں گے اب یہ اور بات ہے کہ میں نے گرافک بناتے ہوئے اصل پریشر لوگ میں ایک ایسی تقنیقی حرکت کر دی ہے کہ اب نیدر لینڈ پریشر لوگ لگا کر ایٹمی ہتھیار تیار کرے گا تو یہ ہتھیار تو یہ ہتھیار واقعی لوگ ہوگا چاہے اس پر پورے نیدر لینڈ کا پریشر ہی کیوں نہ ڈال دیا جائے یہ کھلے گا نہیں عمران نے کہا اوہ تو یہ بات ہے پھر تو واقعی آپ نے کام دکھایا ہے ہمارا کام بھی ہو گیا اور وہ دونوں ہی لوگڈ ہو گئے بلیک زیرو نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا اصل فائدہ تو سلیمان کو ہوا ہے گردن کی مالش بھی ہو گئی اور مٹھائی کھانے کے لیے لمبے لمبے نوٹ بھی مل گئے ہم تو ویسے کے ویسے ہی مفلس رہ گئے عمران نے کہا اور پھر جب اس نے بلیک زیرو کو اس کی تفصیل بتائی تو بلیک زیرو کے کہکہے رکنے ہی میں نہ آئے ارے ارے یہ کہکوں کا ٹیپ اب بند کرو عمران نے موہ بناتے ہوئے کہا اور رسیور رکھ دیا اس کے چہرے پر واقعی کامیابی کی مسکراہت پھیلی ہوئی تھی